میں جھکانے میں مزا آتا ہے سر نمازوں میں جھکانے میں سر نمازوں میں جھکانے میں مزا آتا ہے مزا آتا ہے اپنے مولا کو منانے میں مزا آتا ہے اپنے مولا کو منانے میں مزا آتا ہے اپنے مولا کو منانے میں مزا آتا ہے ہم اور آپ اتنا ہی کہہ کر کے یہ کاریں مزا آتا ہے مگر اوہ نواس رسول یعنی امائم حسین جن کا نام پاک سن کر کے آپ مچل جاتے ہیں اوہ کیا کہتے ہیں سننا چاہتے ہیں مچل کر بولے سبحان اللہ میرے سر کارکہ اوہ پیارا نواس آتا ہے جنہیں میرے سر کارکہ اوہ پیارا نواس آتا ہے میرے سر کارکہ اوہ پیارا نواس آتا ہے میرے سر کارکہ اوہ پیارا نواس آتا ہے سر کو سجدے میں کٹانے میں مزا آتا ہے سر کو سجدے میں کٹانے میں مزا آتا ہے بز میں سر کار سجا جانے میں مزا آتا ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ اب میں چاہتا ہوں کہ مولوی امام الدین صاحب طبلہ پشریف لائیں ملوی امام الدین صاحب طبلہ پیارا نواس آتا ہے ملوی امام الدین صاحب پیارا نواس آتا ہے ملوی امام دین صاحب پیارا نواس آتا ہے دوسرا ہلو ہلو چھے ہلو ہلو بہت خوشی کی بات ہے کہ ہمارے درمیان زلہ کڑھ ہوا سے چل کرانے والی شخصیت آج کے اس مشان پروگرام میں اپنی اپستی اپنی تشریف پاوری سے اس جلسے میں رونک بخشنے کے لئے عزت ماب علی جناب الہاج ڈاکٹر محمد یاسین انساری صاحب تشریف لا چکے ہیں میں ڈاکٹر یاسین انساری صاحب کبلہ کا خیر مقتم کرتا ہوں استقبال کرتا ہوں ویلکم کرتا ہوں جو حضرات باہر کھڑے ہیں آپ لوگ یہ بتائیے کہ رات بھار آپ ہی لوگوں کو بیٹھانے کے لئے ہم بولے ایک بار اعلان کیا گیا بار بار اعلان کیا جا بھی رہا ہے آپ سبھی لوگ بیٹھئے کمیٹی کے صدر گلگاز صاحب سب کو بیٹھا رہے ہیں ادھر ہمارے یاسین صاحب یہ گریناسیم جی پروہ منتری پروہ بیدھائے گا اپسٹر ہونے والے ہیں اور ان سب سے ساتھ زیلے سے چل کر آنے والے بہت سارے ہمارے سیاسی رہنما اور ہمارے سماجی کارکنان تشریف لانے والے ہیں اس کے بعد انشاءاللہ کچھ جھن میں ہمارے باہر سے آنے والے علم علم شورہ خطبہ کا چہرہ آپ دیکھیں گے اور ان کا کلام محبت انشاءاللہ سماجی کریں گے ہاں آپ دیکھیں کتنا اچھا لگا ہے بیٹھ کے اگر سنیے گا تو زیادہ اچھا آئے گا زیادہ لطفہ آئے گا زیادہ اچھا لگے گا اور سلی کے کے ساتھ اگر آپ بیٹھ کے سننے گے تو زیادہ سے زیادہ سواب کے مستحید ہوں گے انشاءاللہ اسٹیج محبت پر ابھی ہمارے علمائے کرام کا ایک حسین خافلہ اسٹیج محبت کی زینت بننے کے لیے یہ ٹیم یہ جماعت حاضر آئی ہے میں علماء اکرام کا استقبال کرتا ہوں قاریاشک الرحمان صاحب حضرت علماء فیاض موری صاحب قاری اسکر صاحب حضرت علماء مولوی غلام مصطفی صاحب حضرت علماء یوسف صاحب صاحب کلیان پھور پھور اور الحمدللہ بالا جکڑا سے چل کر آنے والے حضرت علماء شہادت حسین صاحب صاحب یہ تمامی حضرات تشریف فرما ہو چکے ہیں میں تمامی علماء اکرام کا استقبال کرتا ہوں والحمدللللہ اب لیجئے حضرات میں نے اعلام دیا تھا کہ ابھی موجودہ امام سے آپ نے کلام سنا اب آئیے ثابت خطیق و امام حضرت مولوی امام الدین صاحب علماء امبر گڑھواوی یہاں اگر تشریف فرما ہے تو میں حضرت سے گدارش کروں گا کہ کلام آپ سنائیں نارہ تکبیر نارہ رسالت موسیقی 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 اور جو لوگوں میں حاضر ہیں اللہ تعالیٰ سب کے حاضر کو قبول فرما بس میں ایک مطلع دو تین شر کے لئے حاضر آیا ہوں محبت بھری انداز میں آپ سماعت کریں کی کوشش کریں گے ان علماء اکرام کے موجود کے میں میں سب سے پہلے قمد خجرہ میں آرام فرمانے والے آقا حضور تائدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارغہِ عقیدت میں جھم جھم کر ایک مردبہ درد پاک پڑھیں اللہم صلی اللہ علیہ وسیدنا سیدنا و سفیانا حبیبنا نبیانا مولانا محمد مادن جد والکرم وعلا آلہی و صحبہ بارک وسلم صلو علیہ السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیخ القرآن حضرت قاری کمال محمد کمال الدین صاحب قبلہ تصریف رکھتے ہیں ان کے موجودگی میں اور ہندوستان حضرت حافظ طبیب عالم طبیب اور تمام تر علماء اکرام موجود جی میں میں مطلح حضرت ہوں ملعظہ فرمائے مچل کے بول دیجے سبحان اللہ اور ایک مرتبہ جاتی ہے تمام علماء اکرام کے نام پر مچل کے بول دیجے یا رسول اللہ میں مطلح حضرت ملعظہ لہتاہ ملعظہ لہتاہ پہنچاتے خدا سب کو کیا بات ہے بہت اچھا جتنا محنت سے یہاں کے کمیٹی والوں نے اس جلسہ کو سجایا ہے بس میں اسے کے مطلق میں یہ مطلع پڑھتا ہوں ملازم فرمائیں کہ پہنچا دے خود آتا سب کو سب کو پہنچا دے خود آتا سب کو ایک بار مدینے میں پہنچا دے خود آتا سب کو ایک بار مدینے میں پہنچا دے خود آتا سب کو کہ پہنچا دے خود آتا سب کو ایک بار مدینے میں پہنچا دے خود آتا سب کو ایک بار مدینے میں کہ سرکار کا ہو جائے سرکار کا ہو جائے دیدار مدینے میں سرکار کا ہو جائے دیدار مدینے میں پہنچا دے خود آتا سب کو اور میں تنہا نہیں یہ تمام لوگ کیا کریں بلازہ فرمائے مجھل کے بولیے سبحان اللہ کہ ایک میں ہی نہیں تلہا ایک میں ہی نہیں تلہا ایک میں ہی نہیں تلہا اور یہ سب کی تملنا ہے ایک میں ہی نہیں تلہا کہ ایک میں بھی نہیں تلہا یہ سب کی تملنا ہے ایک میں ہی نہیں تلہا یہ سب کی تملنا ہے کہ ایک بار بلا لیتے ایک بار بلا لیتے سرکار مدینے میں ایک بار بلا لیتے سرکار مدینے میں پہنچا دے خود آتا سب کو اور یہ سرکار مدینے میں پہنچا دے خود آتا سب کو اور یہ سرکار مدینے میں اس کو دو زخ سے بچا لیں گے محسل میں نبی اس کو دو زخ سے بچا لیں گے محسل میں نبی اس کو دو زخ سے بچا لیں گے محسل میں نبی اس کو دو زخ سے بچا لیں گے اور دیکھا دیکھا جو محمد کا دیکھا جو محمد کا در بار مدینے میں دیکھا جو محمد کا در بار مدینے میں پہنچا دے خود آتا سب کو بس آخری سیر پڑھتا ہوں ملازہ پڑھتا ہوں مچھل کے بول دو جیے سبحان اللہ کہ دنیا کی دوا سے دنیا کی دوا سے اب کچھ بھی نہیں ہوگا دنیا کی دوا سے اب کچھ بھی نہیں ہوگا اور جب تک نہیں پہنچے گا جب تک نہیں پہنچے گا بیمار مدینے میں جب تک نہیں پہنچے گا بیمار مدینے میں پہنچا دے خدا سب کو ماشاءاللہ سبحان اللہ ایک ضروری اعلان ہم بار بار کر رہے ہیں کمیٹی کے لوگ ملاوجہ پریشان ہو رہے ہیں کربلا کے میدان میں جو لوگ گاڑی کھڑی کر رہے ہیں وہ یہاں گاڑی کھڑی نہ کریں بلکہ سامنے ہائی سکول کے میدان میں بہت ساری چگہ ہیں وہاں کہیں بھی گاڑی کھڑی کر دیں کربلا میدان میں جہاں جلسگا ہے وہاں پہ گاڑی اندر نہ لائیں اور نہ گاڑی کھڑی کریں بعد میں دکت ہوگی اور بیٹھنے والوں کو سننے والوں کو دکت ہوگی لہٰذا آپ سبھی لوگ گاڑی میدان میں کھڑی نہ کریں اور جو لوگ پیچھے آ کر کے کھڑے ہیں من سے گزاری شکریہ عدب و عطرم کے ساتھ آپ سبھی ادرات بیٹھ جائیے کھڑا ہو کر جلسہ سننا یہ عدب کے خلاف ہے یہاں سرکار غوث اعظم کے نام کی محفل سجی ہے جشنِ غوثل ورا کانفرنس ہے اولادِ غوث اعظم تیرے طریقت حضور امامِ ملت جلوہ فکن ہونے والے ہیں باہر سے آنے والے والمائے کرام کا خطاب آپ سب سننے والے ہیں اس لئے آپ تمامے لوگوں سے گزاری شکریہ کہ آپ تمامی حضرت عطرم اترام کے ساتھ بیٹھیں ماشاءاللہ دیکھئے ہمارے بیچ ابھی گرین لائن نیوٹ سے اس پورے پروگرام کو کبر کرنے کے لئے مشتاکن ساری صاحب سے نتری تمہیں بہت سارے ہمارے میڈیا کرمی آئے ہوئے ہیں اور بہت سارے الیکٹرونک میڈیا شوشل میڈیا سے جڑے ہوئے لوگ یہاں پہ آئے ہیں میں اپنے سبھی میڈیا کرمیوں کا تہے دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں استقبال کرتا ہوں اور والہانہ خیر مقدم کرتا ہوں کمیٹی کے جتنے بھی نوجوان حضرات ہیں وہ عدو حضران کے ساتھ لوگوں کو بیٹھانے پر آمادہ کریں چونکہ رات بھر اگر آپ آپ کو بیٹھنے کہیں اعلان کیا جائے گا تو پھر یہ علمائی کرام کو کب پیش کیا جائے گا ہمارے بارے بھی جیسا کہ میں نے اعلان کیا تھا کہ زلہ کڑھوا سے چل کر آنے والی عظیم شکریہ بلامو پر مرنل ہی نہیں بلکہ الحمدللہ صوبہ جہار کھنڈ کی ایک عظیم اور نامور شکریہ حضرتِ الہاج ڈاکٹر محمد یاسین انساری صاحب صلی اللہ تشریف لائیں میں ڈاکٹر ساری صاحب صلی اللہ کا والہانہ خیر مقدم کرتا ہوں استقبال کرتا ہوں اور ڈاکٹر یاسین صاحب صلی اللہ سے میں بڑے عدد عدد مزارش کر رہا ہوں کہ مبارک پادی کے چند جملے پیش کرنے کے لئے ڈاکٹر یاسین صاحب صلی اللہ تشریف لائیں چونکہ ابھی بھی ہمارے منتری جی آنے والے ہیں اور بھی بہت سارے ہمارے پرو منتری جی آنے والے ہیں تب ہی ان کی موجودتی میں ہی یہ سمانت کرنے کا سلسلہ شروع ہوگا ابھی اس وقت بلا تاخیر عزت مام عالی جناب حاج ڈاکٹر محمد یاسین انساری صاحب جلہ تجلیف لائیں اور چند جملے مبارک پادی کے اور اپنا خوبصورت پیغام سنا کر ڈاکٹر یاسین انساری صاحب اس جلسے کو کامیاب بنانے میں اپنا اہم کردارہ دا کریں اس وقت بلا تاخیر ڈاکٹر یاسین انساری صاحب مائک پہ تشریف لائیں حضرات آپ کا جس نے گوزل ہورا کنفرنس سیدھا سیدھا سہیدھے آج ہم یوٹیوب پہ لائپ چل رہا ہے آج کی اس جس نے گوزل ہورا کنفرنس میں تشریف فرما ہمارے معزیز اور قابل احترام علماء کرام پشور اعظام اور مختلف مقامات سے تشریف لائے ہوئے معزیز حضرات اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا ٹاپک اور آج کا جس سخصیت کے نام سے یہ کنفرنس رکھا گیا ہے ہم آپ اچھی طرح سے ان کے بارے میں جانتے ہیں صرف دو چار چیزیں میں ان کے مطلق آنا چاہوں گا کہ حضرتِ غوثِ پاک رضی اللہ عنہ کی سخصیت میں سب سے بڑی چیز جو سی بچپن سے وہ سچائی حقانیہ اور تحصیل تعلیم کی کیلئے وہ ہمیں سخص صاحب صاحب جب ان کی عمر قریب نو سال کے تھی اسی وقت ان کی والدہ نے ان کے کلتے میں چندر شفیہ رکھ کر ان کے جہاں سے ان کا گاؤں تھا جنان وہاں سے چالیس مل دور بغداد پڑھتا تھا انہوں نے کاروان کے ساتھ ان کو بھی دیا پڑھنے کے لئے راستے میں اس کاروان کے ساتھ کافلے کے ساتھ جا رہے تھے لوٹ پار ہوئی اور اس میں ان کے پاس نے کہا کہ آپ کیوں کھرے آپ کے پاس تو کچھ ہے نہیں انہوں نے کہا کہ میرے پاس بھی ہے وہ چیز بتایا کہ شفیاں ہیں دس اور پورکٹ کے تلاش کیا یہ یہ ساری چیزیں ہیں ان سے جو باتیں ہوئیں وہ جو ڈاکو تھے لوٹیرے جو تھے ان کی باتوں سے اتنا زیادے اٹریکت ہوئے کہ وہیں پہ ان سارے لوگوں نے توبہ کر لیا چاہ سے ٹکیتی نہیں کروں گا اور ان کی سچائی میں کیا ایک ایسی چیز تھی جو داخل اسلام بھی ہوئی پہنچے وہ جب بغداد میں تو سب سے پہلے انہوں نے وہاں کے سب سے اس وقت کے مشور و معروف جو شیخ تھے شیخ حماد ان کی حاضری ان کی ہوئی اور ان کی توصل سے انہی سے پھر حضرت شیخ ابو زکریہ وغیرہ وغیرہ اپنے پیر کے اس سے بڑے بڑے محدثین اور بڑی بڑی چیزوں سے یہ ہے جب تحصیلِ عالیم سے فالت ہوئے جیسی ہوئے ان کی اندر اتنی اچھی صلاحیت اور اتنی بڑی تابلیت تھی کہ انہوں نے ایک تحریک چھڑ دی اوہ تحریک بھی بھربلی بھی یعنی زبانی تقریری تحریری اور تحریکی اور اوہ تحریک میں انہوں نے چاہے بادشاہ ہو یا اس سمانے کے بڑے علماء ہو صوفیاءِ قرآن ہو یا بڑے فقیر کوئی بھی ہو سارے لوگوں اپنے اندر انہوں نے جو ان کے اندر سے ایک ایسی صلاحیت تھی کہ سارے لوگوں ان کو ایک طرح سے کہنا شروع کیا سارے لوگوں نے ان کی باتوں سے ہو کر 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 کہنے کا مقصد ہے کہ آج ہمارے یہاں یہ جو جلسہ اپنے کربلا کے میدان میں رکھا ہے یہاں کے رضاکاروں سے جو خاص طور سے جیسے طیب صاحب ہیں الطاب صاحب ہیں یاسین صاحب ہیں اور افسل صاحب وغیرہ وغیرہ جو اس کے مہدادران ہیں یا اس کے ممبران ہیں ان سے میں گزارش کروں گا کہ صرف یہ کہنے کے کہ غوث کا دامن نہیں چھڑوں گا یہ کہنے سے آپ کا کام نہیں چلے گا بلکہ جس چیز کو انہوں نے عام عوام کے لیے عوام الناس کے لیے آپ کے اچھائی کے لیے آخرت و دنیا میں ان چیزوں کو آپ صحیح طریقے سے آپ بھی ایک انقلاب پر پا کریں حضرتِ غوثِ پاک کے نام لے کر کے آپ بھی ایک تحریک چڑھیں ایک ایجائی ایجیفٹیشن آپ قائم کریں جس سے آپ کے سماج کے اندر برائیاں ہیں جہیز ہو یا تلک ہو یا فضول خرچی ہو چاہے وہ خطرہ میں ہو یا آپ کے کامے ہو یا شادیوں کے موقع پہ ہو یا غلط عادت جو ہو اگر وہ آپ نہیں کرتے تو آپ نے جتنے خرچ و اقراجات جلسے کے لیے آپ دیکھ لیا ہے آپ کا مقصد پورا نہیں ہوگا اور آپ کی ضمیر خود کوشے گی کہ جس مقصد کے تحت آپ نے قدم اٹھایا اور لاکھوں روپے خرچ کیا اس سے آپ نے کچھ لوگوں کو عوام کو سماج کو دیا یا نہیں دی یہ ساری چیزیں باطل ہو رہی تھی ابھی یہاں پر ناتیہ کلام ہو رہا تھا تو دو تین منٹ پر صرف میں اس دیار کا یعنی مدینہ تن نبی کا مدینہ منورہ کی باتیں چند لمحوں میں خط کرنا چاہتا ہوں آج دنیا کی سب سے بڑی مسجد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے نیو ڈالی گئی مسجد نبی جو ہے دنیا کی حرم شریف کے بعد سب سے بڑی مسجد ہے جس میں پچاس لاکھ سے زیادے کے نمازوں کا پڑھنے کی اس کے اندر کے پسیتی ہے رمضان کے مہینے میں بارہ لاکھ سے زادے ہمیشہ افطار کرا جاتا ہے جو قورمن سارا خرط اقراجات دیتی ہے اور وہاں صفائی حرم شریف کی جس طرح کی صفائی ہے اس سے کم نہیں مسجد نبی کی بھی اس طرح کی صفائی ہوتی ہے ایک لاکھ سے زادے وہاں بلب لگے ہوئے ہیں اور کیمرہ ہر جگہ ہے کوئی دو سیکن میں اگر کہیں خلط قدم اٹھاتا ہے تو فوراں لوگوں کو معلوم ہو جاتا ہے تائٹ وانسیکوریٹی اور یہ ساری چیزیں ہیں جگہ پہ جگہ آب زمزم رکھا ہوا ہے ساری سہولیتیں ساری چیزیں ہیں تو یہ ہے وہ جگہ جہاں آج کا اور کل کی اس میں کافی فرق تھا یہ آپ جانتے ہیں کہ کبھی وہاں پہ حکومت تھی اٹھارہ سو اٹھائیس کی بات ہے اور انہیس سو اٹھارہ میں سب سے پہلے مدینہ منوگرہ کی مسجد نبی میں ہی بگلی دنیا میں سب سے پہلی وہاں عرب کے سرزمی پہ جلائی گئی سب سے پہلا وہی مسجد نبی میں بگلی جلی تھی جو عثمانیہ سلطنت کے اس وقت وہاں کے جو محمود سلطان تھے ان کے وقتی بات اور اٹھارہ سو اٹھائیس میں آپ کا یہ نئے طریقے سے جو گمبدِ خضرہ دیکھ رہے ہیں کس طرح سے بنا یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ اس کے لیے وہاں کے سلطان نے پانچ سو لوگ کو انجینئر چُنا تھا اب پانچ سو لوگ کو حافظ بنایا پندرہ ساں پچیس سال میں جب وہ تیار ہو گئے تھے ایک قرآن خط کر کے ایک پتھر لگا جاتا تھا گمبدِ خضرہ کو بنانے کے کئی سال میں جو تیار ہوا ستائیس اٹھائیس سال میں یہ ساری ہسری ہیں جو آپ جانتے ہیں جس سے دنیا کی کوئی بھی مسلمان گمبدِ خضرہ کی طرف نظر اٹھا کے دیکھتا ہے تو اس کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں اور ایک قل پر ایک قجیب دوسری طرح کی کیفیت پیدا ہوتی ہے تو میرے کہنے کا مطلب ہے یہ جلسے جمعو صاحب جو ہم آپ کرتے ہیں تو اس سے آپ کی برد برد حاصل کریں اپنی تاریخ کو آپ سمجھیں اور این چیزوں سے یہ کریں اور آج کے دور میں ضرورت ہے کہ جو سرکارِ دو عالم نے ہم آپ کو جو پیغام دیا ہے خاص کر سماج کے لیے تو سماج میں رہنے والے لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے اگر آپ جہاں رہتے ہیں تو چالیس گھر کا پڑوس کا چالیس لوگوں کا گھر آپ کے پڑوس میں آتا ہے آپ کی حکم دیا گیا ہے کہ ان پرسلوں کا خاص دور سے خیال رکھیں یہاں تک کہ حکم ہیں کہ آپ میں سونے سے پہلے یہ چکر لگا لیں کہ کوئی گھر میں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ بھوکے سو گیا اور میں کھانا کھا کے سویاتا آپ کا کھانا وہ دوس نہیں سمجھا جاتا یہ جو ذمہ داریہ دیا گیا ہے چاہے وہ پڑوسی کوئی ہوئی ہوئی ہندو ہو مسلم ہو سی کوئی عیسائی ہوئی اس سے مطلب نہیں ہے مطلب ہے انسان سے پڑوسی سے مطلب ہے تین سب چیزوں کو کرنا ان سب چیزوں کے لیے کرنا اپنے والدین کے ساتھ اچھی طرح سے بھیہب کرنا اچھے طرح سے سلوک کرنا اور سر سے بڑی ابھی جو کمی آپ کے نوجوانے میں ہو رہی ہے تو دو چیزوں کو خاص طور سے آپ اپنا کریکشن کر رہے ہیں پہلی چیز کہ آپ کا یہ اخلاق حسن اخلاق ہونا چاہیے ملنے چلنے کا بڑھتاؤ کا طریقہ اچھا ہونا چاہیے دوسری چیز کردار یعنی آپ چریتروان بنے یہ دو چیز اگر آپ کے اندر موجود ہے تو ساری دنیا آپ کو اچھا کہے گی اگر ان چیزوں میں آپ کا اخلاق اچھا نہیں آپ کا بڑھتاؤ اچھا نہیں آپ کا ملنے چلنے کا طریقہ نہیں آپ کا کردار اور آپ کا چریتر نہیں چریتروان بنکی نہیں تو آپ کوئی آپ کے لئے صحیح انسان نہیں کہا جائے گا اور کڑی محنت یہ قرآن کہتا ہے لَقَدْ خَلَقْلَ الْإِنسَانَ فِي قَبَدْ میں نے انسان کو کڑی محنت اور مشاکت کے لئے پیدا کیا ہے کڑی محنت اور مشاکت کرنا اور تحصیلِ علم پر خاص طور سے دھیان دینا یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے علم میں آگے بڑھیں چاہے کوئی بھی ہو سماج کے کسی برق سے کسی دھرم سے رکھتے ہو سب کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ اچھے سلوک سے ملیں جنہیں سب سے ساتھ سہائی چارجی کے ساتھ اپنا یہ زندگی میں ایک اچھا نمونہ پیش کریں جیسا قرآن کہتا ہے حدیث کہتا ہے اور ایک چیزوں کا ہے کہ ذہن میں پسا کے آج جائیے کہ قرآن حدیث اور سیرت پاک کی کتاب تین چیزوں کا رجیس سخص نے مطالعہ نہیں کیا اس کی زندگی ادھوری ہے اس کا صحیح معنوں میں اس کے اندر دکھار پیدا نہیں ہو سکتا مکمل مسلمان نہیں کہلا سکتا اس کے ایمان میں صحیح طریقے سے اس کی پوختگی اور مضبوطی نہیں آسکتا تو میرے بھائی زمانہ بہت خراب ہے خراب دور سے آپ بزر رہے ہیں تو بنیادی چیز کو پکڑنا اور ان چیز کو یہ کرنا بڑے 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 بڑی 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 بڑکت کی بات ہے کہ آج کا یہ جلسہ جو ہو رہا ہے اس میں ہمارے پیر طریقت رہبر شریعت امام ملت حضرت علامہ مفتی سید اصغر امام صاحب قبلہ تشریف فرما ہیں جن سے فیوز و برکات آپ حاصل کرتے رہتے ہیں یا اس خانوادے کے ہیں جہاں جن کی زندگی میں بھی ان سے ہم فیض حاصل کرتے ہیں اور دنیا سے چلے جانے کے بعد آپ بھی فیض حاصل کرتے رہتے ہیں ویسے مقدس لوگوں کو اور بھی ہمارے جو علماء کرام جو یہاں پہ تشریف لائے ہیں جنہوں نے بڑی اچھی زندگی اپنے ادارے میں گزار کر کے روچی تعلیم حاصل کر کے یہاں ہیں ہمارے دربیان کاری کمال الدین صاحب ہیں اور ہندوستان کے مشہور و معروف جو آپ کے بغل کے رہنے والے جناب حافظ طبیب عالم صاحب ہیں جنہوں نے ہم آپ کا سب کا نام یہ روشن کرتے رہتے ہیں دوسری جگہوں پہ جانے والے جا جا کر کے یہ سب خوبیوں کے مالک ہیں بڑے بڑے اچھے اچھے لوگ اسٹیج پہ ہیں یہاں پر آئے ہوئے ہیں اور ایک چیز میں عورتوں کے ساتھ جو اچھے طریقے سے جو بیوہار کرنا چاہئے سلوک کرنا چاہئے ان چیزوں کو بھی خیال رکھیں انہی باتوں کے ساتھ انہی باتوں کے ساتھ اور ایک چیز بتا دینا ہوا افضل صدقتل صدقامہ پانی کھلانا بہت بڑا صدقہ ہے کوئی آپ کے گھر پہ دروازے پہ جائے تو ضرور کم صدقہ میں کلاس پانی ہی صحیح ہو کی گئے اور اس سے بڑا بھی صدقہ یہ کیا ہے کہ جس مرد نے اپنی بیوی کو اپنے ہاتھ سے اگر ایک نقمہ بھی کھلایا ہے تو سب سے بڑا صدقہ سب سے افضل صدقہ ہے یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ ہم کبھی کبھی یہ سمجھتے ہیں کہ عورتیں دو نمبر پر کے درجے میں انسان میں آتے ہیں اور ہم ان سے اوپر ہیں یا ایسی کوئی بات نہیں جن کی اجازت سے آپ نکاح پڑھتے ہیں اور ان کو آپ کم تر سمجھتے ہیں یا ہماری بھول ہے یا نا سمجھی ہے ان سب چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنے لئے ان سارے چیزوں کو رکھیں اور غلط چیزوں سے بچھیں میل میل آپ سے رکھیں چھوٹی چھوٹی باتوں میں گستان نہ کر کے آپس میں کوئی ملجھن نہ پیدا کریں انہی کے باتوں کے ساتھ آئے ہوئے میں تمام لوگوں کو آج کی اس اجلاس کی جانب سے آپ کا تہہ دن سے شکریہ عادہ کرتا ہوں اور ساتھ ساتھ شکر گزار ہوں اپنے نقید جناب طبیب صاحب کا جنہوں نے ہم کو آپ کے سامنے چند باتیں رکھنے کا موقع دیا اور لیکن مجلس یہ ہے علماء کرام کی ان کی باتوں کو آپ سنے اور جو کہیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں وَمَا عَلَيْلَا الْبَلَا شروع ہوگا جلسائی انتظامیاں کمیٹی کے جتنے بھی ممبران ہیں جتنے بھی اہدے داران ہیں اور پیسکا انجومن کے جتنے بھی اہدے داران اور ممبران ہیں وہ تمامی حضراتی سٹیل سے قریب آ جائیں تاکہ اگر ہم نام کا اعلان کریں پھر اگر وہاں موجود نہیں رہیں گے تو پھر دکت ہوگی بعد میں آپ کو پریشانی ہو نہیں ہوگی جنابِ صدر عفضل صاحب سگریٹری آسین صاحب نائب صدر مہتاب صاحب نائب سگریٹری جنابِ صدام صاحب اور خزانجی انتاب صاحب اور ہمارے اسمدین صاحب وہ اسٹیل کے پاس آ جائیں انجومن کے صدر جنابِ گلباز صاحب نائب صدر طیب انساری صاحب سگریٹری نسیم صاحب نائب سگریٹری ابتوسمت صاحب خزانجی واج الدین صاحب اور گاؤں کے جو بھی نوجوان کمیٹی میں ہمارے حضرات ہیں ڈاکٹر عفضل صاحب ڈاکٹر منصور صاحب شمشاب صاحب عمر انساری صاحب اور بھی ہمارے یاکوب صاحب وہ لوگ منچ کی قریب آ جائیں چونکہ بعد میں جو ہمارے عطیتھی گن آئیں گے انہیں جس وقت تو آئیں گے اسی وقت سواگت ہوگا جتنے بھی ہمارے مہمان آ چکے ہیں ان کا سواگت ہو اور چلسے کی کارروائی کو آگے بڑھایا جائے چونکہ رات کا کافی حصہ گزر چکا ہے اور اگر اس انتظار میں ہم رہیں گے تو بہت زیادہ ٹائم نکل جائے گا اور جتنے بھی ہمارے عطیتھی گن آئے ہوئے ہیں وہ بہت بہت دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ سبھی لوگ آ چکے ہیں تو اس وقت ڈاکٹر صاحب آپ آگے چلے آگے 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 میں گزارش کروں گا کمیٹی کے صدر جنابِ افضل انساری صاحب افضل انساری صاحب یہاں پر اگر ہیں تو وہ آئیں اور ڈاکٹر یاسین انساری صاحب کو بھوکے دے کر کے استقبال کریں اور کمیٹی کے سکریٹری یاسین انساری صاحب اگر وہ یہاں پر ہیں تو آئیں اور جے ای 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 اکٹر ہمارے بڑے بھائی تنویر خان صاحب کو بھوکے دے کر کے سواگت کریں سکریٹری صاحب صدر صاحب یہاں پر اپستیت ہیں موجود ہیں تو ان لوگوں کو بلائے جائیں ماشاءاللہ جی جی آ چکے ہیں آ چکے ہیں صدر صاحب پہنچ چکے ہیں سکریٹری صاحب بھی پہنچ چکے ہیں جن کے نام کا میں اعلان کرنا ہوں آپ اگر آپ اسے جلدی سے فالو کریں ہمارے صدر افضل انساری صاحب وہ تشریف لائیں اور ڈاکٹر یاسین انساری صاحب کو بلدستہ دیکھر کے استقبال کریں اور کمیٹی کے سکریٹری یاسین انساری صاحب وہ ہمارے جھارکن مکتی مورچہ کے حسیلہ ادھیکت بڑے بھائی تنویر خان صاحب وہ یہاں پہ ہمارے ماننین منتری مطلیس گمار تھاکور جی کے پرتین انساری صاحب ان کا استقبال کریں آگے ہیں صدر صاحب آپ ڈاکٹر یاسین صاحب کا استقبال کریں اور سکریٹری صاحب کدھر گئے یاسین انساری صاحب جہاں کہیں پڑھ بھی ہوں وہ تشریف اچھا چلیے وہ آ جائیں گے تو پیچھے سے کریں گے دو منٹ بات بھی کر سکتے ہیں ہمارے انتظامیہ کمیٹی کے سکریٹری صاحب جہاں بھی ہوں اب میں چاہوں گا کہ انجومن کمیٹی کے صدر جنافے گل باس انساری صاحب وہ تشریف لائیں اور ڈاکٹر یاسین انساری صاحب کو پگڑی پیش کریں اور ہمارے نائب صدر طیب انساری صاحب وہ ہمارے زیلہ جنویر صاحب کو پگڑی پیش کریں میں گزارش کروں گا کہ آپ حضرت اس کام کو جلدی سے انجام جائیں صدر صاحب جی جی اور انتظامیہ کمیٹی کے اپادھیاک نائب صدر جناب مہداب صاحب وہ تشریف لائیں اور ڈاکٹر یاسین صاحب کو مالا پہنائیں اور ہمارے تنویر خان صاحب مالا پہنائیں سبھی لوگوں کے نام اعلان کر دیا گیا ہے دونوں ہی کمیٹی کے لوگ آپ کہیں بھی پہنا سکتے ہیں کوئی دکھت نہیں ہے اور انجومن کے نائب صدر ہمارے طیب صاحب سگریٹری عبدالصمت صاحب اور ہمارے سگریٹری نسین صاحب نائب سگریٹری عبدالصمت صاحب وادودین صاحب آئیں اور یہاں پہ بہت سارے ہمارے مہمان ہیں زیلہ سے چل کر آئے ہیں ہمارے عالم صاحب سمانید کریں ہمارے درمیان تیسر لٹکہ پنچائد کے ڈیڈی سی عزلیس صاحب ہیں زیلے سے آئے ہوئے ہمارے دیپک شرمہ جی آجسو سے ہمارے دیپک شرمہ جی کا سواگت کریں آپ وہاں پہ سبھی لوگوں کو بھوکے دے کر کے اور سبھی لوگوں کو گلے میں مالا پہلا کر کے اس چھتر کے یوہ اور اور جو جھارو کرانتی کاری نیتا اور اس چھتر کے پوروچیلا پریشت پرتیاسی قریب ان ساری جی کا سمان کریں اور ان کا استقبال کریں چاما پنچائد کے ہمارے مکھیا محبوب ان ساری جی اپستید ہیں ہاں سب ہی لوگ جائیں جن کو جہاں پڑھتا ہے اب ایک ایک نام کنے سیگریٹی صاحب آپ جائیں وہاں جلا دکھ صاحب آپ جائیں ڈکٹر یاسین صاحب کو ہمارے صدر افضل صاحب ہمارے سمانت مکھیا رام پرتاب جی اور ہمارے مہندر جی یہاں پہ اگر اپستید ہیں تو ٹھیک ہیں مہندر روی جی اور ہمارے بیچ میں چاہتا ہوں گل باس جی آئیں اور ہمارے رام پرتاب ساو جی دلدلوہ پنچائد کے مکھیا کو بھوکے دے کر قریب ان ساری جی کو بھوکے دے کر کے سمانت کریں ہمارے بیچ سنجی دودے جی اپستید ہیں جو جائیں اُدھر سے بھی جا کے استقبال کریں کھڑا رہنے سے کوئی دکت نہیں ہے جو جہاں ہے وہی سہیں اُدھر سے اقبال کریں ہمارے ہمارے لکشمن ساو جی یہاں پہ اپستید ہیں ان کا ہردی سواگت کریں ہمارے دیپک شرمہ جی دلے سے آئے ہوئے دیپک شرمہ جی ہوگے ہیں ہمارے چاما پنچائد کے ہمارے پنچائدر جھک مصاحب جی اور ہمارے راجندر پرساد جی ماسٹر راجندر پرساد جی اور ہمارے باسودے و نرالا جی یہاں پہ اپستید ہیں ان کو سمانت کریں اور ہمارے آدرنیے سنجی دودے جی یہاں پہ اپستید ہیں جہاں جہاں میری نگاہ پڑھ رہی ہے میں سارے حضرات کو سمانت کر رہا ہوں آپ سبھی لوگ باری باری سے جائیں ایک دوسرے کا استقبال کریں اور ہمارے مینولا صاحب جی ایم پرکھنڈ اپا دیا کی اپستید ہیں مینولا صاحب ان کا استقبال کریں محبوب صاحب نکھیا جی چمہ اپستید ہیں اور ہمارے پارا ٹیچر سنگ کے پرکھنڈ ادھیا دیا میرال کے فیروز انساری جی اپستید ہیں ان کا سمان کریں ہاں دعائیں اور دکھئے ہمارے بہت سارے جتنے بھی حضرات علاقے سے آئے ہوئے ہیں سبھی لوگ سمانت کے ہمارے مہمان ہیں سبھی لوگوں کا حردک ہمارے چامہ کے بیڈی سی غلام نبی صاحب یہاں پر اپستید ہیں اور ہمارے مونیر انساری صاحب ہمارے ماسٹر طیب صاحب باسودیو نرالا جی شمس اللہ صاحب امیر حمزہ صاحب ماسٹر علیہ صاحب اور جی جی اب ہمارے کمیٹی کے سیکریٹری جلسہ انتظامیہ کمیٹی کی سیکریٹری یاسین صاحب زلہ جچ کو سمانی کر رہے ہیں یہ نوجوان اور ان ٹیم جو ہے ہمارے عالم خان صاحب زلہ سے آئے ہیں ان کا اس کا اتبال کیا جا رہا ہے مجاہی منساری صاحب پیچھے ہیں کہ جتنے لوگ ہیں سبھی لوگوں کے قریب جائیں یہ کوئی تغیروری نہیں ہے کہ میں اگر مائک سے نہیں دیکھ پا رہا ہوں یہاں مند سے تو آپ کی نظر اگر پڑ رہی ہے تو آپ وہاں پہنچ جائیں چونکہ سامنے میں لائٹ میں وہاں نظر نہیں آ رہا ہے پیچھے بھی بہت سارے ہمارے مہمان ہوں گے لیکن میں دیکھ نہیں پا رہا ہوں لوگوں کو سامنے یہ لائٹ سے تھوڑی دیکھت ہو رہی ہے ہمارے یاسین صاحب مکھیا جی کو اور ہمارے زیلے سے آئے ہونے سبھی لوگوں کو آپ لوگ سمانت کریں سب لوگوں کو مالا مہنا دی آپ لوگ کوئی دیکھت سب ہی لوگوں کا ہوگئے اگر کوئی باقی بھی آتے ہیں تو بعد میں ان کا استقبال کر لیا دیا ماشاءاللہ چلیے ٹھیک چلیے قابل اداد اور لائٹ کے مبارک بات ہیں آپ لوگ اپنے اپنی جگہ لیں اور ہمارے گرین لائن سے آئے ہوئے مستاج کی گرین لائن نیوز سے آپ ان لوگوں کا ہمارے سوہگت کریں گرین لائن نیوز دیکھیں ہمارے میرال پولیس پرشاستن کی گور سبھی ہمارے میرال دھانا کے سدس کے روپ میں سبھی لوگ ہیں دھیرے دھیرے انشاءاللہ پروگرام کو اچھا بنا رہے ہیں گلباس کی قریب ان ساری ساری کو سمانت کر رہے ہیں ماشاءاللہ چلیے بہت اچھا ہوگا اب اگر کوئی رہ بھی گئے ہوں گے تو میں مادرت چاہتا ہوں ہمارے کلیم بھیا بیٹے میں بہت سارے لوگوں کو میں نہیں دیکھ پا رہا ہوں ہمارے امام امام چچاہ ہیں تو وہ تو پورو صدر ہیں اسی گاؤں کے ہیں ماشاءاللہ وہ تو مہمانوں کا اسٹر پار چلیے آپ لوگ راستہ خالی کیجئے اور کربلا میدان کے طرف جو گاڑیاں لگی ہیں اس کو باہر کریے بھائی بار بار ان لوگوں سے کہا جا رہا ہے گاڑی آپ میدان میں مک لگائیے پیچھے لگائیے سالک اس پار روڈ کے اس پار آپ گاڑی لگائیے کربلا میدان میں گاڑی مک لگائیے چلیے ماشاءاللہ دیپک شرماتی اپستی تھے اور ہمارے بھگل میں ہمارے بھائیہ اپستی تھے جو باقی ہیں سبھی لوگوں کو پیچھے سے دیکھ لیجئے ابتال رحمان صاحب بھی موجود ہیں وہاں پر بہت سارے لوگ جو میں نے دیکھ پارا ہاں سبھی لوگوں کو آپ قریب جائیں اور سبھی لوگوں کو اشتقبال جائیں جلسہ انتظامیہ کمیٹی کے صدر افضل صاحب اور سیگریٹری یاسین صاحب سے قدارش ہے کہ آپ جائیے اور شورائے کرام کو لے کر اسٹیج تے آئیے افروز ٹھیکے دار صاحب کے مکان میں علماء کرام کا قیام گاہ آپ وہاں سے شورائے کرام کو لے کر اسٹیج تے آجائیں سبحان اللہ اب آئیے حضرت ٹائم بہن کم ہے کام بہن زیادہ ہے اس لیے بلا تاخیر ایک مطلع دو شیر کے لیے قاری عبد الرقیب صاحب صلی اللہ مائک پہ تشریف نہ رہے تکبیر نہ رہے رسال سبحان اللہ ہونا تھا مگر اچانک سر کی قالبان طبیعت خراب ہو گئی جس کی وجہ کر ان کی اپستیتی نہیں ہو پائی مگر ماننی مندری جی نے اپنے پرتی ندھی کے روپ میں زلہ کروا جی ایم ایم کے زلہ ہمارے تنویر خان صاحب اور عالم خان صاحب کو بھیجا ہے اور ہمارے تنویر خان صاحب ماننی مندری جی کی وار سے جلسہ انتظامیہ کمیٹی پیشکاش کو ایک کسی ہزار روپے کا تعاون کر رہے ہیں سہیوگلاشی دے رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمارے تنویر صاحب کو اور ترقی عطا فرمائے اور ماننی مندری جی نے جو یہ ایک کسی ہزار روپے کا سہیوگلاشی بھیجا ہے ماننی مندری جی کو دن بدن اور ترقی عطا فرمائے خلیفہ نیمی ملت اصلاد القرآن حضرت کاری کامال صاحب نکی بیل سنت حضرت حافظ زکری طبیب صاحب صاحب شار سبحان اللہ تخیل تواف حرم کر رہا تسور تیمہ نظر آرہا ہے میں سویا ہوں سلی علا کہت کہت شہد تکر اوز نظر آرہا ہے تخیل تواف اور یہ بھی شیر پیش کر رہا ہوں مرحظ چلو سر کے بل یہ مقام میں عدب ہے چلو سر کے بل یہ مقام میں عدب ہے یہاں سو اپنے مالا مہ ہوں گی رب ہے چلو سر کے بل چلو چلو سر کے بل چلو سر کے بل چلو بل چلو سر کے بل مقام میں رگ رگ ہے جس میں لگاتے ہیں جس میں لگاتے ہیں بول دیئے بل دیئے سبار اللہ دونوں ہاتھوں بل راگ بل دیئے لگاتے ہیں تخیل تواف حرم کر رہا ہے تصور میں تیب نظر آ رہا ہے آخری شیئر پیش کر رہا ہے سمجھ سوچ کر تم سمجھ سوچ کر تم قدم سمجھ رکھ نہ یہ شہر نبی ہے ذرا تم سمجھ سمجھ سوچ کر تم سمجھ سوچ کر تم سمجھ سوچ کر تم قدم تم نہ رکھ لینا یہ شہر نبی ہے ذرا تم سمجھ لینا عدب کی زمی ہے عدب کی زمی ہے عدب کی زمی ہے عدب ہی سے چل لینا وہ شہر مدینہ نظر آ رہا ہے کخخی التواف سبحان اللہ ماشاء میں آپ سبھی لوگوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ تمام حضرات اپنی چگل دیکھ جائیں گلباز صاحب صدر صاحب ابھی ابھی ہمارے بیچ اتہت انساری صاحب جی می یو آ جی اور ہمارے میرا لتنی کے جلا پریشت پرتنی تھی اپستی تو ہیں آپ ان کو سمماند کریں اور صحیح جگہ پر گٹ ہمارے بالا جگڑا کے بی ڈی سی ہمارے شفی احمد نیتا جی اپستی ہوئے ہیں میں شفی احمد صاحب اور ہم نے اتھر انساری جی کا استقبال کرتے ہیں خیر مقدم کرتے ہیں صدر افزل صاحب آپ علماء اکرام کو لے کر اسٹیج پہ آئے چونکہ کافی ٹائم ہو گیا ہے لوگ انتظار کر رہے ہیں باہر سے اتنے بھی ہمارے علماء اکرام تشریف لائے ہیں انہیں لے کر کہ آپ اسٹیج پہ تشریف لائے اب آئیے پھلا تاخیر چند اشار پیش کرنے کے لئے اس اسٹیج پہ بہت دیر سے تشریف فرما اور اس علاقے کی ایک بہت نامور اور مشہور معروف آواز محترم جنہ عبیقاری یوسف رضا صاحب جو بہت اچھا پڑھتے ہیں نارے رسالت غسل بہت محترم جنہ بہت یوسف رضا صاحب نارے تکبیر نارے رسالت دائی دائی تشریف فرما خلیفہ حضور نیم ملت نقیب ازم ہندو استاد باوکار ولمائے کرام ومدہ مصطفی کنارے میں بیٹھ کے سننے والی والی مہم سامنے بیٹھے ہوئے حصورت سامعی السلام وعالیکم ورحمت اللہ برکات حضرات آئیے ہم اور آپ اپنے آقا اور مولا جنب وحمد وصول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مکتصہ میں جھوم کر حدیعہ دور دیپاک کہیں اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ سلام علیہ وسلم علیہ وسلم یا رسول اللہ سلام وصلا علیہ وسلم یا حبیب اللہ نبی اور النبی پہ ایک بار اور پڑھیں باواز بلند اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصرد مولا مولا حمد اللہ بارک وصلا صلی اللہ علیہ وسلم ولمائے قرآن کے قدم بوسی کرتے ہوئے ایک مطلع پڑھتا ہوں کہ کلام کے کشیر آپ کے سماتوں کے دہلیس پر اکتا ہوں حصول برکت کیلئے ایک بار سرکار سیدی علی حضرت کے نام پہ ہاتھ ادا کے بول دیں رسول اللہ ولمائے قرآن مطلع حضرت سمات فرمائیے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ دیوانے سرکار ہیں جب انسان دیوانگی میں مست ہوتا ہے تو گنگنونا شروع کر دیتا ہے اسی انداز میں میں نبی کے بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے جا رہا ہوں ملحظہ فرمائے ہاتھ ادا کے بول دیں رسول اللہ پڑھئے پورے مجمع اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد اللہ مولانا محمد اللہ سیدنا مولانا محمد اللہ 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 امہ صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد شیر بلدہ کہ بزم آخر کا شمہ پر روزہ ہوا بزم آخر کا شمہ پر روزہ ہوا بزم آخر کا شمہ پر روزہ ہوا نور روزہ ہوا وہاں مانہ نبیر کہ بجھ گئی جس کے آہ کے سبی مشہ لے بجھ گئی جس کے آہ کے سبی مشہ لے بجھ گئی جس کے آہ کے سبی مشہ لے شمہ پر روزہ ہوا لے کر آہ یا غمانہ نبی اللہ امہ صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد پڑھئے زور سے پڑھئے اللہ امہ صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد اور اور ہمارے سبی بائی بھی موجود ہیں یہاں آل جناب اتحرالی صاحبی ہے موجود شیر ملعبہ فرمائے محبتوں کے ساتھ شکریہ ایک بار پورے مجموع نبی کے نام میں ہاتھ ادا کے بھائیں یا رسول اللہ شیر ملعبہ فرمائے ملکے کونہ میں ملکے کونہ میں ملکے کونہ میں انبلیہ تاجدار تاج دا ڑوں کا ہمارا ملکے کونہ میں یا تاجدار تاج دا ہمارا نبی اللہ 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 سیدنا و مولانا محمد نبی اللہ نبی اللہ ہمارا 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 نبی ہمارا نبی اللہ ہمارا نبی اللہ ہمارا نبی اللہ سیدنا اقبال کیجئے پیشکا کی دھرتی پر نعرے تکبیر نعرے ہمارا نبی اللہ 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 موسیقی 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 اور شہزادہ سرکار حضور امام امام ازہری سرکار کا چہرہ دیکھیں گے اور ان کا خطاب نبی آپ سمات کریں گے حضرات آج اتنا زیادہ افرا تفریق کا ماحول ہے کہ بہت زیادہ آدمی نے کچھ کہنے کے موڑ میں ہے نہ کچھ آپ سننے کے موڑ میں جب تک آپ لوگ قائدے سے بیٹھئے گا نہیں تب تک تک تکزی کو بھی سنانے میں مزا نہیں آئے گا بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ الحمدللہ آج کا یہ جلسہ دونوں ہی طرف سب مضبوط نظر آ رہا ہے ایک طرف ہمارے ہم سایہ گانے وطن ہمارے کافی تعداد میں ہندو برادران موجود ہیں ہم ان کو بدھائی دیتے ہیں ان کا استعبال کرتے ہیں خیر مقتم کرتے ہیں تو دور و دراز سے آئے ہوئے ما شاہ شاہ یہ سنی چیالے مسلمانوں کا یہ چاندار مجمع دیکھنے کے لائل ہے بس یہ ہے کہ عدد کے ساتھ اگر بیٹھ جاتے تو قسم خدا کی آج کا یہ جلسہ آسمان کی بلندی سے بہتے کرتا مگر یہ اپنا تفری چھوڑ کر عدد کو احترام کے ساتھ بیٹھ جائیے کمیٹی والوں کی جانب سے اور لوگوں کی یہ فرمائش ہے کہ جتنے بھی ہمارے ہم سایہ گانے وطن برادران بیٹھے ہوئے ہیں سبھی لوگ ہلکتے دلبر شاہی صاحب کا بھوچپوری کلام سننا چاہتے ہیں اور ما شاہ اللہ بھی یہ کیلان یہ آیا ہے کہ جو بھی یہ پگڑی آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے چمہ مولی رنسالی کے جانب سے پیش پیش گیا گیا ہے ابھی کمیٹی کے سیگریٹی جنبی یاسین صاحب نے مجھے یہ قبر دی اور اعلان کرنے کا حکم دیا جنبی مونیر صاحب کی جانب سے یہ پگڑی پیش گیا گیا ہے اللہ تبارک وطالعہ سلام مت رکھے حضرات اب آئیے میں شاہتہ یہ ہوں کہ دلبر شاہی صاحب کو کھڑا کیا جائے گا لیکن اس سے پہلے دلبر شاہی کے میار کے مطابق اگر نعرہ لگ جائے اور ان کے میار کے مطابق ماحول ہو جائے تب میں انہیں پیش کروں گا اس سے پہلے سر سے ایک کلام اس پورے پلامو کمشنری کی نمائندگی کے لیے حضرت حنر پلامی مرہوم کے بعد فیضان حضا پلامی قسم خدا کی وہ چہرہ ہے جو پورے ملک میں پورے پہارت میں حضرت حنر پلامی کے بعد ان کا نائے پنکرن پلامو کمشنری کا نام روشن کر رہے ہیں ان کا ایک کلام ہو جائے اس کے بعد انشاءاللہ آپ سب سب فرمایشوں کا احترام کرتے ہوئے حضرت دلبر شاہی صاحب کوئی پھریا جائے گا کیا خیال ہے آپ لوگوں کا ارے آپ سو سنیں گے بھائی سنیں گے تو ذرا ہاتھوں کو لہرہا کے کہتیجے نا سبحان اللہ سبھی لوگ سبھی لوگ ہاتھوں کو لہرہا کے کہتے سبحان اللہ ہاں بس اس خیالوں فکر کے ساتھ حضرت فیضان قضا پلامی صاحب مائک پہ آ رہے ہیں کہ کریں گے شام سے ذکر رسول پسکا میں کہہ دے سبحان اللہ کریں گے شام سے ذکر رسول پسکا میں کھلے ہیں گلشن تیبہ کے دھول پسکا میں نصیم تیبہ گزارش تجھ سے بس اتنا چھڑکتے تھوڑی سی ذہبہ کی دھول پسکا میں نا رہے تکبیر نا رہے رسال اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اتنا زیادہ شور مچا رہے ہیں آپ ازراد کہ آپ ازراد نے میرے سلام کو بھی نظر انداز کرتا ہے پوری توجہ ادھر لکھئے پورا دیان ادھر لکھئے میں پھر سے آپ ازراد کی بارگاہ محبت میں سلام محبت پیش کرتا ہوں السلام علیکم بہت محنت سے یہ جلسہ آپ نے سجایا ہے اور اس سے زیادہ محنت اس بات پر کرنی ہوگی کہ یہ جلسہ پورے طور پر کامیاب ہو جائے تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ ازراد ذرا جیتے جاتے ماحول میں پرسکون ماحول میں اس جلسے گاہ میں تشریف رکھئے مبارک بات کے مستحق پیش کا اور علاقے کے تمام احباب جنہوں نے جشن غوثلورہ کا انقاد کیا ہے ہمارے یہ تمام نوجوان و بھائی اور تمام برادران وطن جو آج کے اس جلسے میں اپنی حاضری سے اس جلسے کی رونک کو بڑھانے کا بڑا اچھا کام کر رہے ہیں اللہ تعالی اس ملک کو اس یقتائی کو برقرار رکھے میرے پاس بھی تمہیدی گفتگو کا وقت نہیں ہے آج بڑے اچھے اچھے شورائے گرام کی آمد ہے آج کے اس جلسے میں اور ایک انٹرنیشنل شاعر کوئی بڑے گرامی زیبقار حضرت دلبر شاہی کلکتوی ممبر شریف پہ موجود ہیں اور بہت جلدی کا کلام ہوگا آپ حضرت محضوز ہوں گے شاعر اسلام حضرت الہاج دلکش رانچوی صاحب حضرت الہاج مبارک حسین مبارک صاحب اور آپ دیکھ رہے ہیں شاعر اسلام حضرت دلبر شاہی صاحب موجود ہیں اندوستان کے مائنہ خطیب اللہ معاصی پہ بال صاحب اور شہزاد حضور امام ملت حضرت علامہ سید شاہمد الخادری المعروف حضری سرکار قبلہ اور آپ اپنے سر کی آنکھوں سے جماعت لسلنت کی ایک اکری شخصیت یعنی حضور امام ملت کے نورانی شہرے کے زیادت کا شرف بھی حاصل کریں گے آئیے بلا تاخیر میں آپ پہ پہنچ رہا ہوں ہندوستان کے بڑے اچھے نقیب حضرت نقیب ہندوستان طبیب علم طبیب صاحب کی خوبصورت نظامت چل رہی ہے مجھ سے پیشتر بہت سارے مدہان رسول سے آپ حضرت کلام سمات کر چکے ہیں اب تھوڑا سننے کا ایک اچھا ماحول بنائیے اور میں چاہتا ہوں کہ جو جہاں بیٹھے ہیں یا کھڑے ہیں وہیں سے اپنی بیداری کا مظاہرہ کیجئے اور ایک بار ذرا دونوں ہاتھوں کو ہواوں میں لہرا کر بولیے سبحان اللہ آواز ذرا بڑھا کر بولیے سبحان اللہ میں سمجھتا ہوں کہ جتنا بڑا مجمع ہے اگر آپ کی آواز زور سے نکلے تو انشاءاللہ آپ کی آواز یہاں سے ٹاؤن تک پہنچ سکتی ہے گڑوہ تک پہنچ سکتی ہے ایک بار کوشش کیجئے آپ حضرت پہنچانے کی ذرا زور سے دونوں ہاتھوں کو پلند کر کے بولیے سبحان اللہ مجھے امید ہے کہ یہ اسٹیج بہت مضبوط بنا ہوگا مضبوط اس لیے بنا ہوگا کہ جب آدمی کو دودھ سے مو جل جاتا ہے تو مٹھا بھی پھوک کر پیتا ہے ابھی باروں میں اسٹیج ٹوٹ گیا تو پیش پیش کامالوں کو تو معلوم ہی ہے کہ مولانا حضرات کا وزن کتنا زیادہ ہوتا ہے اسی حساب سے یہ اسٹیج بنا ہوگا اچھا طبیب بھائی لوگوں میں یہ مشہور ہو گیا ہے کہ اسٹیج آپ ہی کی وزن سے ٹوٹا تھا لارو لوگوں میں مشہور ہو گیا ہے کہ طبیب بھائی کے وزن سے وہاں کا اسٹیج ٹوٹا تو میں نے وہاں کہا لوگوں سے کہ دیکھئے اسٹیج تو گر گیا یہ افسوس کی بات ہے مگر طبیب بھائی کسی پہ گرے نہیں یہ خوشی کی بات ہے اچھا بڑا عجیب معاملہ یہ ہے کہ جتنی شہورت آپ کو نکابت سے نہیں ہوئی اس اسٹیج کے گرنے کی وجہ سے کہیں اس سے زیادہ آپ کی شہورت ہو گئی اللہ 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 جس بندے وہ جیسے مشہور کر دے اللہ 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 آپ کی شہورت مقبولیت بلندی میں خوب اضافہ فرمائے اب ایک بار دل لگا کر دروش شریف سارے لوگ پڑیا اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدانہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ وسلم میں اس وقت معلہ حصول برکت کی خاطر مرشد کرامی زیباکار حضور تاجہ شریعہ کی لکھی ہوئی نات کا پیش کر رہا ہوں سمات کیجئے جہاں بانی اتا کرتے ہیں بھری جنت ہے بھا کرتے ہیں شہنشاہ ترنگنم شائر اسلام حضرت الہاج دلکش ناجوی صاحب تشریف لا رہے ہیں اس کے اجپے شہنشاہ فساحت و بلاغت بلبلے جھارکھن امیر کشور خطابت حضرت اللامہ الہاج آصیف اقبال صاحب قبلہ گریڈی شائر ہندوستان حضرت الہاج مبارک حسین مبارک صاحب قبلہ سبھی لوگ ایک ساتھ تشریف لا رہے ہیں اللامہ اقبر القادری صاحب قبلہ کی قیادت میں ماشاء اللہ نارے تکبیر نارے رسالت استاذ الشورہ حضرت الہاج دلکش ناجوی صاحب قبلہ شہنشاہ ترنگنم شائر اسلام حضرت الہاج مبارک حسین مبارک خطیب ہندوستان حضرت الہامہ الہاج آصیف اقبال صاحب قبلہ میں بار بار بول رہا ہوں بھائی آپ لوگ اسٹیج خالی کریے نا جی بڑے علمائی اقرام جو ہیں سینئر علمائی اقرام ان کو بیٹھنے دیجئے آپ سبھی لوگوں سے خودارش ہیں جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں آگے بیٹھوں گا نا ہی علمائی اقرام کو بیٹھنے دیجئے دیکھئے ماشاءاللہ آپ کا پورا جلسہ بھی سٹیجتے ہیں حضرت الہامہ الہاج آصیف اقبال صاحب قبلہ قبلہ گریڈی رہاکھن تشریف پرما شائر اسلام حضرت مبارک مبارک صاحب حضرت شائر اسلام دلبر شاہی صاحب استاذ شورہ حضرت الہاج دلکش راچوی صاحب یہ سب کے سب حاضر آ چکے ہیں اب میرے پاس بلکل وقت نہیں ہے بس آپ اپنا پورا دھیان ادھر دکھیں میں حاضر کرنا ہوں ایک بار اور دن لگا کر کروش شریف پڑھیں اللہ علیہ وسلم ماشاءاللہ یہ اکرام ساؤن کا ساؤن بھی اچھا ہے اور لائف تہلی کاش بھی ہو رہا ہے پوری دھریہ میں جو جہاں ہیں وہیں سے اس پروگرام کو آج ملاحظہ کریں گے میں حاضر کر رہا ہوں حضرت کی توجہ چاہیے ایک بار اور محبت سے کہہ دیجئے سبحان اللہ جہاں باپا نے عطا کر دے بھری جنت عباد کر دے جہاں باپا نے عطا کر دے بھری جنت عباد کر دے جہاں باپا نے جہاں باپنی عطا کر دیں بھری جنت حباب کر دیں نبی مختار بل ہے جس کو جو چاہیں عطا کر دیں عطا کر دیں نبی مختار بل ہے جس کو جو چاہیں عطا کر دیں جہاں باپنی عطا کر دیں بھری جنت حباب کر دیں جہاں میں ان کی چلتی ہے جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دن میں کیا سے کیا کردیں جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دن میں کیا سے کیا کردیں جہاں میں ہمیں کی جہتی ہے وہ دھت میں کیا تھے کیا کرتے ہیں جہاں میں ہمیں کی جہتی ہے وہ دھت میں جاتے کیا کرتے ہیں زمین کو آسماء کرتے ہیں سوریہ کو سرا کرتے ہیں سوریہ کو سرا کرتے ہیں زمین کو نارا تکبر 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 ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت دیوانی بھی ہے چچا کے اندر اندر مگر میری یہ گزارش ہوگی اور میرا مشورہ ہوگا کہ عمر کے حساب سے ہی آپ محلت کیجئے ماشاءاللہ شبی بحمد بھائی بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے کلی فون کر کے کہا تھا کہ آپ آ رہے ہیں حضرت تو میں نے سوچا تھا کہ ضرور آپ انتظام کیوں گے محبت ہے آپ اتراتی آپ سمات کی جیزرہ ایک پر ہاتھوں کو اٹھا کر بولئے زور سے سبحان اللہ ارے پورا مجموعات اٹھا کر بولئے سبحان اللہ زمین کو آجما کر دیں سرائیہ کو سدا کر دیں زمین کو آجما کر دیں سرائیہ کو سدا کر دیں میری مشکل کو یوں آسا میرے مشکل خوشا کر دیں میری مشکل کو یوں آسا میری مشکل کو یوں آسا میرے مشکل خوشا کر دیں ہر ایک موجے بلا کو میرے مولا نہ خوضا کر دیں منور میری آنکھوں کو میرے شم سے توہا کر دیں منور میری آنکھوں کو میرے شم سے توہا کر دیں ہر ایک موجے بلا کو میرے شم سے توہا کر دیں اب یہاں سے ایک مطلب سماتی جیے نہ دنیا دل کے اندر ہے نہ اقبادل کے اندر ہے نہ دنیا دل کے اندر ہے نہ اقبادل کے اندر ہے نہ دنیا دل کے اندر ہے نہ دنیا دل کے اندر ہے نہ اقبادل کے اندر ہے میری نظروں میں کعبہ ہے مدینہ دل کے اندر ہے اور ایک بہت مضموط عقیدت کا شیر نظر کر رہا ہوں سمات کریں میری نظروں میں کعبہ ہے مدینہ دل کے اندر ہے میری نظروں میں کعبہ ہے مدینہ دل کے اندر ہے میرے آمال اچھے ہیں نہ تو کردار اچھا ہے میرے آمال اچھے ہیں نہ تو کردار اچھا ہے کرم فرمائیں گے آقا بھروسہ دل کے اندر ہے کرم فرمائیں گے آقا بھروسہ دل کے اندر ہے میری نظروں میں کعبہ ہے مدینہ دل کے اندر ہے وہ جس نے دین کی خاطر لٹایا گھر کٹایا سر وہ جس نے دین کی خاطر لٹایا گھر کٹایا سر میرے آقا کا وہ پیارا نواسہ دل کے اندر ہے میرے آقا کا وہ پیارا نواسہ دل کے اندر ہے میری نظروں میں کعبہ ہے مدینہ دل کے اندر ہے سبحان اللہ ماشاء اللہ دیکھیں آپ حضرات زرہ سا شور و غلو کم کریے گا تبیں بات بن پائے گی سمجھ رہے ہیں حالانکہ اپنا تجربہ یہ ہے حضرت کہ کسی بھی چلسے میں اگر درمیانی مجمع ہو نہ بہت کم نہ بہت زیادہ تو مجھے لگتا ہے کہ اچھے سو لوگ سن پاتے ہیں لیکن کہیں بہت زیادہ اگر مجمع ہو جائے تو انتشار ہوتا ہی ہے لیکن ابھی بھی آپ تمامی حضرات دو قائدے سے بیٹھ گئے ہیں بس آپ لوگ شور و غلو کم کریں قدب و احترام کے ساتھ بیٹھیں سارا پندال بھر گیا ہے اب آپ بیٹھانے کے چکر میں رہیے گا تو نہیں بیٹھا پائیے گا چونکہ اب جگہ کی بھی قلت پڑ گئی ہے جو لوگ جہاں ہیں وہی سے سننے دیجئے افراقت اپنی کا ماہول ختم کریے حضرت الہاج دلکس راکھنی صاحب صاحب صلی اللہ حضرتِ الہاج مبارک حسین مبارک صاحب صلی اللہ حضرتِ الہاج آسیف اقبال صاحب صلی اللہ جو بھارت کی شان اور چان ہے اس وقت ماشاءاللہ سے لابت کی دنیا میں حضرتِ دلبر شاہی صاحب صاحب نے اشتقبال کر ہی لیا ہے فیضان دزا پولامی صاحب کا کلام آپ نے سن لیا اب آئیے بلا تاخیر چونکہ میں نے اعلان کر دیا ہے اور ہمارے جتنے بھی ہندو برادران تشریف لائے ہیں جو بھی ہمارے سیاسی رہنما آئے ہیں سبھی لوگوں کی یہ فرمائش بھی ہے اور ایسا نہیں ہے کہ دلبر شاہی صاحب کو دوبارہ نہیں آنا ہے بہت دنوں کے بعد آئے ہیں آج اتنا پڑھوانا ہے کہ تیس سال سے کدھر نہیں آنے کی ہمت کریں گے ٹھیک ہے جم کے پڑھوانا ہے اب اتمنانو سکون کے ساتھ بیٹیے بس بلا تاخیر چار مصرے سنیے کہ اللہ کا کرم ہے نبی کی آتا ہے آج کہہ دیجئے سبحان اللہ دیکھیں میں کچھ شیر کھنا سکتا ہوں لیکن آپ سننے کے مون میں رہیں گے تب یا فرا فری میں کوئی شیر ذائع نہیں کرنا چاہتا ہے میں محترم علمائی کرام سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی اپنے مہمانوں کا سپورٹ کریں اور قائدے کے ساتھ سننے کی کوشش کریں اور اہل ممبر حضرات بھی ایک مرتبہ ذرا جھوم کے کہہ دیجئے سبحان اللہ آپ لوگ بولئے گا تو انشاءاللہ یہ لوگ ضرور بولیں گے ایک مرتبہ ذرا جھوم کے کہہ دیجئے سبحان اللہ ہاتھوں کو لہرا کے آپ اپنے بھی کہہ دیں یا گوسے آزم ارہ جھوم کے کہو یا گوسے آزم ہاں بس اسی انداز میں بولئے اللہ کا کرم ہے نبی کی عطا ہے آج کتنا حسین محفلے گوسل ورا ہے آج چاروں طرف ادب سے کھڑے ہیں ملائے کا پسکا کی سرزمین پہ جلسہ سجا ہے آج چاروں طرف کھڑے ہیں چاروں طرف کھڑے ہیں عدب سے ملائے کا پسکا کی سرزمین پہ جلسہ سجا ہے آج اللہ کا کرم ہے نبی کی عطا ہے آج کتنا حسین محفلے گوسل ورا ہے آج حضرات بائی بلا تاخیر شاہکار ترنم نم محترم جنابِ دلبر شاہی صاحب کا استقبال کریں اور پورا مجمع چھوم کر نعرہ لگائیں ماشاءاللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت گوسل ورا کونفرنس مسلمانہ نے پسکا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حضرت دلبر شاہی صاحب شریف نعرہ نعرہ موسیقا نعρہ نعرہ 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 موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم حضرات محترم مجمع بہت زیادہ ہے اور جتنے بھی لوگ بیٹھانے والے ہیں میں ان سے گزارش کروں گا آپ خود بیٹھ جاؤ انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ اس سے چار گناہ زیادہ زیادہ مجمع میں نے کنٹرول کیا ہے تو یہ ایک گناہ ہے تو آپ ٹینشن من دیجئے شائر اعظم ہندوستان حضرت دلکش راچوی صاحب قبلہ ممبر نات پہ جلوہ کر ہیں شائر اعظم ہندوستان حضرت مبارک حسین مبارک صاحب قبلہ تشریف فرما ہے خطیب اعظم ہندوستان حضرت علامہ آسیب اقبال صاحب قبلہ کہ جلوہ گریب مبارک شریف پر ہے میں بہت زمانے کے بعد ساڑھے دس بجے میں مائک پر آیا ہوں آج مجھے بہت خوشی ہے ورنہ ہوئی دو بجے دھائی بجے لوگ کھچ کھاچ کے لے جاتے ہیں اس در سے کہ لوگ آج بھاگ جاتے ہیں میں نے کہا مجھے شروع میں کھڑا کر دو جو لوگ جانے والے ہن کو کسی کو روک نہیں پائیں گے آپ اور تھوڑے سے لوگ چلے جائیں گے تاکہ کچھ آواغہن کا معاملہ ٹھیک تھاکہ ہے بہت زیادہ مجمع بھی جلسے کے صحت کے لیے اچھا نہیں ہوتا آپ بس بیٹھ کر کے سن لیں گے یہی بہت بڑی بات ہوگی اور میں بہت زیادہ آپ سے کچھ کہوں گا نہیں ہمارے طبیب صاحب جن کے حوالے سے یہاں تک حاضری ہوئی مگر ایک بات سن کر مجھے بہت خوشی ہوئی کہ رام پرتاب ساؤ جو مکھیا جی ہیں یہ تقریباً دن سالوں سے مکھیا ہے اور ان کی یہ محبت ہمیں لگتا ہے کئی اگ سال اور یہ رہیں گے کیونکہ یک ثانیت ان میں ہے اور محبت بھائی چارے کا یہ پیغام دیتے ہیں میں انہوں نے ہی یہ سمجھ دیجئے کہ دلبر شاہی بلانا بہت مشکل کام ہوتا ہے لیکن رام پرتاب ساؤ جی نے کہا کہ میں دلبر شاہی کے لیے تیار ہوں تو وہ پتہ نہیں یہاں موجود ہیں یا نہیں موجود ہیں چلیئے اچھی بات ہے کہ وہ موجود ہیں اور ہمارے کئے ہندو بھائی موجود ہیں میں سب کا اس جلسے میں سواگت کرتا ہوں ویلکم کرتا ہوں میں اپنی عادت کے مطابق ایک مطلع اور دو تین شیر کلامِ آلہ حضرت کے پڑھوں گا اس کے بعد دو تین شیر اور میں پڑھ دوں گا پھر بعد میں انشاءاللہ میری حاضری ہوگی میں اس لیے بھی آگیا جلدی کہ یہ اپراد اپری تھوڑے سے ختم ہو جائے تاکہ ان بزرگوں کو سنانے میں پریشانی نہ ہو تو میں مطلع حاضر کرتا ہوں کلامِ آلہ حضرت کا محبت کے ساتھ سارا مجمع جی لگا کر اور جھون کر کرو شریف پڑھ لیجئے اللہم صلی علیہ سیدنا شبیعنا مولانا محمد مادن مجودے والکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں تضمین کے ساتھ پچھ اشارہ آپ کو سناتا ہوں علماء اکرام ممبر شریف پر تشریف رکھتے ہیں سبوں کی دعائیں چاہتا ہوں اگر میں نام لیتا رہوں اکر کر کے میرا ٹائم ختم ہو جائے گا جوشی پر جود و سخاوا جوشی پر جود و سخاوا کبھی مائیو سے نہیں ہو ہے جوشی پر جوشی پر جوشی پر جوشی پر اکھیں چاہتا موسیقی 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 ہی نئے گیمہ گینے والا تیرا اگلا تصمیر کا شیر ہوئی ورہا فانا لہکا زکرہ ہے خدا کا فرماد تیری عزمت کے قوادی لی اتکرہ قرآن تجھ کو اللہ دن بخشی ہے وہ میں زیادہ کو شاشا آسمان موسیقی آسمان موسیقی 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 بے خواہ نہ لگا وہ کس کاغے تیرا تیرا وعدی کیا جو تو دو کر رہا ہے شیفت تیرا تیرا میسوہ پرنو تیرا 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 بے خدا کسی سے کاؤں آئے سنسے کون ہے تیری درمان لیکن معلومہ کے قریم اے شہ کے جو دو سخا سب رو سدا پہ کے نقیم کہ میں تو مالکی ہی کے بھائیو کہ میں تو مالکی کے بھائیو مالکی دیر قمیقین غرگر دلیلو رنس وعدا جارا دو دو جو جو شگک دس کار جارا پا بحر حلالا مو جہ غرم میں کس کو تو گو سو صورت بھائی وچ پار درم بگنی دیا وار نیہ پار ردانان بھی موسیقی موسیقی تھوڑا حوصلہ دیجئے تو پھر دل پر کو سنیے کلیجہ نہیں کلیجی نکال کے دے دیں گے آپ کو ہاتھوں کو لہر آگے کہیے یا کہو سے آدم ریلیکس موسیقی 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 سرور کے مالک مولا ہوں تجھے باغ خلیر کا کن سیبا ہوں تجھے تیری تو اصول عائب تناغی سے ہیں بھرے حیرہ ہو وہ رشان میں کیا کیا کہوں تجھے میں مالک کھا ہوں گا کی ہو 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 مالک کھا ہوں گا یعنی محبوب موقعوں میں نائی میرا یعنی محبوب موقعوں میں نائی میرا تیرا واغی کیا جو کرم ہے شعبت تیرا ایسے واغی زمانے میں کیسے سب کا خیال گرگرگو چاشر میں آتا تیر ریتو جی نام مہار موسیقی 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 ہم ہر درد کی دواں ہیں جب چاہے مجمہ کھڑا کر سکتے ہیں جب چاہے مجمہ میں سنناٹا لائے سکتے ہیں ہم وہ کیپسول ہیں کہ ایکسپائر کے بعد بھی کام آئیں گے بلکل ایسا ہی سننا چونکہ میں جب خود اپنا ریکوڈک سنتا ہوں تو لگتا ہے کہ میں نے زیادہ ہی کچھ بول دیا ہے میں خود اپنے اسکیپ کرتا ہوں تھوڑے آگے بڑھاتا ہوں تو اس طریقے کا سننا یہ اچھا لگے گا مجھے بھی سننے میں میں ایک مطلع پڑھتا ہوں اس کے بعد ہمارے رام پتاب جی بیٹھے ہیں میں کچھ اشار آپ کو سناؤں گا لیکن اس وقت جو میں پڑھنے والا ہوں ایک مطلع اور ایک دو شیر اگر مجھے لگ گیا کہ آپ سنیں گے تو میں سناؤں گا ورنہ میرا آنا ام تھا آ گیا میں اب سننا نہ سننا یہ آپ کا کام ہے ایک مطلع پڑھتا ہوں ایک بار سارا مجمع اچھا ایک بات بتا دوں یہ اکرام سونڈ ہے اس سونڈ بھی اچھا بجا رہے ہیں پلس یہ کے یوٹیوب پہ لائی بھی چل رہا ہے تو کیا ضبط بڑی یہ سب اپنے موبائل لے کے بیٹھے 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 اور سب موبائل میں ریکارڈ تھوڑ جبکہ یہاں دو تین کیمرے سب لگے پڑے ہیں تو آپ آپ بات میں بھی دیکھ لینا اسے اپنے میموری میں کیوں اور زیادہ لوڈ لوڈ ڈال رہے ہیں تو اپنے موبائل کو اپنے جگہوں سے ہٹاؤ چی کریں تو لائی بات میں سن لینا محبت کے ساتھ سارا مجمع دونوں ہاتھ اٹھائے اور کہہ دے یا رسول اللہ کہہ کہہ یہ افرہ تفریح کرنے والے جو زیادہ لوگ ہوتے ہیں ان کے ایک بھی ہاتھ نہیں تو میں چاہوں گا وہ بھی بھائی میرا شامل ہو جائے اور اسی انداز بھی آپ نے سنے جیسا میں چاہے رہا ہے ایک مطلب ہوں گا ایک دو شیر پہنے میں آج ایدر کچھ بھی نہیں کہوں گا اور آپ کو کچھ بھی نہیں ہے لیکن جب میں پڑھ رہا ہوں اور سامین بولے نہ بولے اس پر آپ پر اٹمنی نہیں کیے کیونکہ میں نے کلام پڑھ کے پڑھ کے پڑھ پڑھ لیا دیکھ لیا روزانہ کا یہی کام میں اور کلامِ آلہ حضرت کے بعد جو میں پڑھنے جا رہا ہوں میں یہاں سے بہت تک تمام بھائی جو آئے ہیں سب کا میں ویلکم کرتا ہوں ایک مطلب پڑھتا ہوں اور یہاں اور یہاں تک ویلکم کیجئے گا اگر مور بنا تو آگے پڑھوں گا نئی مور بنا تو اور بھی میرے بھائی بیٹھے ہیں انشاءاللہ ایک کے بعد دیگرے آپ کو سنائیں گے ارے یہ جلسہ ہے وہ ہوتا رہے گا آپ لوگ بیٹھو اے بھائی 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 چھوڑ دو میں اسی لیے پہلے آیا ہوں اتنا موٹا لاتھی لے کے پہدہ کیا ارے رہنے دو نا بابا رہنے دو جو جہاں کر رہا ہے تو لوگ بیٹھو کھلی بیٹھ جاؤ دیکھنا سارا کام اچھا ہو جائے گا آپ ٹینشن لو نہیں آپ لوگ پاس پاسل ہے لوگ کہہ رہے ہیں تو آپ اگر اکل رکھتے ہیں اکل سلیم رکھتے ہیں تو اس کا استعمال کیجئے بھیڑیا دھریاں والا کام مت کیجئے آئیے ہجرات بیٹھئے ہجرات ادھر جائیے ہجرات یہ سب کتنا دن تک کرتے رہیں گے وہ جلسہ جلسے کے سریعے سے آپ سنیے ایک بار جتنے سننے والے ہیں وہ ایک بار آہستہ کہتے ہیں یا رسول اللہ اچھا یہ آہستہ تھا تو ایک بار زور سے تھوڑے ہی زور ہوا ہے میں پوچھ لے رہا ہوں میں نہیں کہہ رہا ہوں میں وہ پوچھ لے رہا ہوں میں انتظار کر لے رہا ہوں کوئی بات کو 15-20 منٹ ہے میلٹ ہے میلٹ ہے میلٹ ہے میلٹ ہے میلٹ ہے میلٹ ہے آئیے ٹھیک ہے ایک میسرہ پڑھوڑا پھر ایک میسرہ پڑھوڑا پھر ایک میسرہ پڑھوڑا پھر اینتظار کر لے اسی کو دل بر شاہی کہتے ہیں یہ ٹوٹی چٹائی یہ میمٹی تبردن یہ ٹوٹی چٹائی یہ میمٹی تبردن ہے خارت سے نالا میں کیا دے دیتا ہے یہ ٹوٹی چٹائی یہ میمٹی کا بردن یہ ٹوٹی یہ ٹوٹی چٹائی یہ میمٹی کا بردن ہے خارت سے نالا کیا دے دیتا ہے یہ ٹوٹی چٹائی یہ میمٹی کا بردن ہے خارت سے نالا کیا دے دیتا ہے خارت سے نالا کیا دے دیتا ہے یہ ٹوٹی چٹائی یہ ٹوٹی چٹائی یہ میمٹی کا بردن ہے خارت سے نالا کیا دے دیتا ہے ہر غریبی محمد کے گھر سے چلی ہے غریبی محمد کے گھر سے چلی ہے میرے گھر تیرے کیا دے دیتا ہے غریبی محمد محمد جواب جواب بچ چچا چھوٹے چھوٹے نعرہ لگائیے بہت شکریہ بہت شکریہ میں خود جلدی میں ہوں میں خود جلدی میں ہوں میں خود جلدی میں ہوں کوئی بھی جو بھی نعرہ لگائیے چھوٹے 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 بچ جائے خود شکریہ میں ہر سے اگلا شیر پڑھ دیتا ہوں محبت کے ساتھ یہ شان ان یہ شانے پیابر کے ممبر کے اوپر صحابہ کی موجودگی میں چڑھا کر یہ فرما رہے ہیں نبیم سے پورا کر سنانا کہہ ساں میں کیا کہتے غریبی محمد کے گھر سے چلی ہے میرے گھر کے سامانے کیا کہتا ہے غریبی محمد کے گھر سے چلی ہے زمانے کی نظروں سے خود کو بچا چکر زمانے کی نظروں سے خود کو بچا چکر جو رہتا ہے پاپا گھر کی صورت بنا کر کبھی سرے اٹھا کر کبھی سرے اٹھا کر کبھی سرے اٹھا کر غریبی محمد کے گھر سے چلی ہے میرے گھر کے سامانے کیا کہتا ہے غریبی محمد کے گھر سے چلی ہے میرے گھر کے سامانے کیا کہتا ہے ایک اور شیر آخری شیر کی صورت آپ تک پہنچا دیتا ہوں محبت کے ساتھ ملاحظہ کلا غریبی محمد کے گھر سے چلی ہے غریبی محمد کے گھر سے چلی ہے شیر 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 شیرsy تجھے پوچھے پتا تا ہے یہ کیا ہو رہا ہے میٹانے کی تجھ کو میسان سے چل چل رہا ہے لے ہاتھا کفن کا امامہ بنا کر لے ہاتھا کفن کا امامہ بنا کر نکلے اب موسیٰ سے ماں کیا دیتا ہے غریبی محمد کے گھر سے چلی ہے میرے گھر کسا سمان کیا دیتا ہے غریبی محمد کے گھر سے چلی ہے میرے گھر کسا سمان کیا دیتا ہے ایک کلام جو مارے بہت سارے بھائی ہندو بھائی بیٹھ کر کے ہیں جس میں رام پرداب جی کیا ایک الگ نام جو یہاں پر بیٹھے ہیں اور ایک بھوج بھوری کی فرمائش ہو رہی ہے اللہ کرے کہ وہ بھوج بھوری میرے ہاتھ ہاتھ جائے تو میں جلدی سے آپ سنا پاؤں میں ایک مطلع اور ایک دو شیر جس کو بھوج بھوری کہتے ہیں وہ میں سنا ہوں یہ جیسا آپ سن رہے ہیں بس ایسا ہی آپ سنیے گا مجھے پڑھنا ہے رگمہ کی چھاؤں میں رگمہ کی چھاؤں میں ہم پہ کسا ساکھو آپ پن پھلاوے والا کے با رگمہ کی چھاؤں میں ہم پہ کسا ساکھو آپ پھلاوے والا کے با آپ پھلاوے والا کے با ہم 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 پھلاوے والا کے با چھوڑا بے والا کے بار سب دو دیا نے دو سے آس لے گا گا دس سے دمنا سب ہے آن پن اٹھا گا رحمت لٹاوے والا کے بار رحمت لٹاوے والا کے بار تمہارے سوا اے آقا رے سوا تمہارے سوا اے آقا ہم سے چھوڑا بے والا کے بار ہم سے چھوڑا بے والا کے بار بہت شکریہ بہت شکریہ میں یہی چاہرہ رات اتمنان اور سکون برقرار رہے اور اسی لیے میں حاضر آیا انشاءاللہ تلالہ پھر ابھی حاضر آوں گا ایک بھی اٹھک بیٹھک نہ ہو اپنی جگہ بھی آپ حضرات تشریف رکھیں اپرا اپرا بری نہیں مچانا ہے بلکل اتمنان اور سکون کے ساتھ بیٹھئے ابھی دلکش بھائی ہیں اب مبارک بھائی ہیں اللہ محاصیب اطبال صاحب ہیں اور نہ جانے کون کون ہیں ابھی آپ نے فیضان صاحب کو سنا انشاءاللہ تلالہ مجھے یقین ہے انہیں انہیں اتمنان اور سکون کے ساتھ بیٹھیں گے مایک پر تبھی بھائی صاحب صاحب دلبر بھائی کو پھر لائے جائے گا ابھی تو یہ اپنے رنگ میں نہیں آیا ہے وہ تو سنجیدہ کلام پڑھے ہیں ان کی جو پہچان ہے پورے ملک میں شناخت ہے اس رنگوں واہنگ میں دلبر بھائی دوبارہ آئیں گے ابھی بیٹھئے آپ حضرت عبید یہ بلا تاخیر ٹائم بہت کم ہے ہمارے سیگریٹری یاسین صاحب اور صدر افضل صاحب نے کہا کہ بلا تاخیر بل بلے چھار کھنڈ کو پیش کیا جائے چونکہ ہمارے ہندو برادران بیٹھے ہیں ان کی تقریر سننے کے لئے میں کمیٹی کے لوگوں کو جتنی تعریف کروں کم ہے قسم خدا کی پیشکا میں اتنا بڑا جلسہ اتنا بڑا جلسہ کا آئیو جن اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو شاد و آباد رکھے پیشکا والوں نے حضرت کے ثابت کر دیا پیشکا کے نوجوانوں نے اور یہاں کی کمیٹی نے یہ ثابت کر دیا کہ دیوانہ ہوں ہماری باتوں کو ہلکے میں مت لینا علاقے میں جتنی آبادی ہے بنیسمت اس کے پیشکا میں حضرت بہت کم ہے لیکن الحمدللہ ان کے حوصلے ان کے جذبات دیکھئے انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ دیوانہ ہوں ہماری باتوں کو ہلکے میں مت لینا میں منگتا ہوں نبی کا منگتوں کو ہلکے میں مت لینا ہمارے یاسین صاحب سنیے گا چار مصرے پیشکا والوں کی جانب سے انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ دیوانہ ہوں ہماری باتوں کو ہلکے میں مت لینا میں منگتا ہوں نبی کا منگتوں کو ہلکے میں مت لینا میری تعداد کچھ کم ہے مگر مجھ میں بہت دم ہے یہ پیشکا ہے یہاں کے لوگوں کو ہلکے میں مت لینا یہ پیشکا ہے یہاں کے لوگوں کو ہلکے میں مت لینا حضرتِ الحاج دلکش راتوی صاحب حضرتِ الحاج مبارک حسین مبارک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ان کا کلامِ محبت ہوگا ماشاءاللہ دیکھئے صدر گلباز صاحب بھی آگئے ہمارے سیلا سے ابھی ابھی چل کے آئے ہیں ہمارے غریب نواز شوئی سٹور کے پروپرائیٹر عرفان بھائی میں ان کا استقبال کرتا ہوں ہارتی کا بھی نندن کرتا ہوں آئیے بلا تاخیر بل بلے چھار کھن اللہ مالحاج عاصف اقبال کا استقبال کر لیے سبھی لوگ ہاتھوں کو اٹھائیے سبھی لوگ ہاتھوں کو فضاوں میں لہ رہیے نارے تکبیر نارے رسالت بل بلے چھار کھن حضرتِ اللہ مالحاج عاصف اقبال صاحب کی بلا نارے تکبیر نارے رسالت سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نارے رسالت نحرده و نستعینه و نستغفره و نؤمن به و نتوکل علی و نعو بالله من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مغل له و من يغلله فلا هادي له و نشهد الله إلا إلا الله وحده لا شريف له و نشهد ان محمد سیدنا قبيبنا و قبيب قلوبنا شفیعنا و شفاس قدورنا قروتنا و قوة عویوننا مقلوبنا مصحوبنا موجودنا مقصودنا اعلانا مولانا محمدًا عبده و رسوله اما بعد فقد قال الله تبارك وطالا في كتابه القديم والفرقان العظيم فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم من جاء بالحسنت فله عشدو امثالها صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الامین المبین المتین الكریم و لا اهلو على ذلك الامن الشاہدین والشاکرین والحمد لله رب العالمين بابو جن کو اترنے کے لئے کہا جا رہا ہے اتر جاؤ آج کل اسٹیجی پر سارے ہاتھ ساتھ ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ 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 بھائی کی صحت میں اضافہ فرمائے وہ تین چار لوگ کھڑے ہیں کوئی دکت ہے بابو بڑ جاؤ بڑے اچھے لوگ ہیں اے بابو آرام سے چاہ پلاؤ اللہ سے دعا ہے کہ پورے بھارت میں چاہ والے کی دکان بند ہو جائے اب ایک شیر 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 تھوڑا مجھ کو سمجھ میں نہیں آرہا ہے کہ ان لوگوں کو ہے کیا پریشانی دیکھتی ہے وہ بیچارہ نکلتا چاہ رہا ہے مگر راستہ ہی نہیں مہلا ہو کہ وہ نکلے کدھر سے ہر ایک زبان کا ہے علم میرے آقا کو اسٹیج پر کافی تعداد میں علماء اہل سنت تشیر فرما ہے اللہ تعالی علماء اہل سنت کی عمروں میں علموں میں رسط میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے اور خوشحالی کی زندگی عطا فرمائے بہت اچھا پڑا دلبر شاہر صاحب نے اور دو لوگوں کو اور آپ کو سمات کرنی ہے فیضان نظار طلامی صاحب نے بہت اچھا پڑا اور میں تو کہتا ہوں کہ ان کو یہ کہنے کا حق ہے کہ سرشاہر نگاہیں نرگس ہوں پابستہ گئی سوے سنبل ہوں یہ میرا چمن ہے میرا چمن میں اپنے چمن کا بلگل ہوں استاد شورا حسان اللہین حضرت اللہ مالحاج مبارک شہین مبارک صاحب سے بھی آپ کو سننا ہے اور دوستان اخلاس و اخلاق کے شگفتہ گلاب حضرت اللہ مولانا حاجی غلام رسول صاحب ملاقات ہیں آپ غلام رسول صاحب سے انہی کا نام ہے حضرت ہی کا نام ہے دل کشش اور ان لوگوں کے ساتھ اس محلے کا ایک ایک نوجوان مبارک بات کے لائق ہے کہ ان لوگوں نے محنت کر کے اپنے باپ کے نام کا جلسہ نہیں کیا ہے غوثِ باپ کے نام کا جلسہ کیا ہے اور ہمارے برادرانے وطن ہندو بھائی بھی یہاں بیٹھے ہیں مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستہ ہمارا یہ الگ بات ہے کہ گڑ بڑھائے ہیں دونوں لوگ دونوں لوگ گڑ بڑھائے ہیں ادھار والا بھی گڑ بڑھائے ہیں اور ادھار والا بھی گڑ بڑھائے ہیں سمجھ لے نا دونوں گڑ بڑھائے ہیں آپ کئیسے گڑ بڑھائے ہیں یہ بھی میں کیا کرنا ہوں آپ بھی گڑ بڑھائے ہیں ادھار والا بھی گڑ بڑھائے ہیں ان لوگ دونوں کے ڈس بیننس ہو نہیں کی وجہ سے جھگڑا ہوں ادھار والا کئیسے گڑ بڑھائے ہیں ان لوگوں کو کہا گیا بڑھائے ہیں کہا گیا بڑھائے ہیں تو ان لوگوں نے کٹا کے بلکل ہٹا دیا ہسیے مت ہو سکتا ہے تو روئیے آپ افسوس کیجئے یہ لوگ کا بڑھائی ہے کہ ان لوگوں نے کٹا کے ہٹا دیا اور آپ لوگوں کو کہا گیا تھے پڑھانے کے لیے تو آپ لوگوں نے بھی تو کٹا کے بلکل سٹا دیا ہے اسلام مذہبِ اسلام غور جو چنئے گا ہمارا مذہب ہمارتی ہمارا اسلام نفرت کی تعلیم نہیں دیتا ہے بلکہ محبت کی تعلیم دیتا ہے محبت کا پیغام دیتا ہے اسلام جائشہ مذہب پوری دنیا میں نہیں ہے قرآن جائشی کوئی کتاب نہیں ہے اور مسلمان جائشی کوئی قوم نہیں ہے اور کیلئر کریش کو کہ اسلام دہشت گردی کا مذہب نہیں ہے قرآن دہشت گردی کی کتاب نہیں ہے اور مسلمان دہشت گرد قوم نہیں ہے اب آئیے قرآن کی یہ قائد میں پڑھ رہا ہوں ہمارے پیرادرانے بطن بھی اس ترجمے کو سنیں اللہ قرآن میں انشاءات فرماتا ہے وَلَا تَسُبُ اللَّذِينَ يَبْغُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُ اللَّهَ قرآن کی یہ آیت ہے آپ لوگ بھی سنیں اسلام کتنا عظیم مذہب ہے اسلام کتنا عظیم دینے اللہ فرماتا ہے جو لوگ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی عبادت کرتے ہیں انہیں قلی مذہب اب میرے قرآن میرے رب کا فرمان آپ سنیئے کئی سے میں کر رہا ہوں کہ اسلام جائی سے مذہب پوری دنیا میں نہیں ہے یہ میں نہیں میرا ایمان بولتا ہے نور محمدی سے قرآن بولتا ہے اور اسلام جائی سے مذہب ہے دوسرے بولاو یہ میرے مصطفی کا فرمان بولتا ہے اب سنیئے اللہ فرماتا ہے غور سے سنیئے گا اللہ فرماتا ہے قرآن میں وَلَا تَسْوُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْدُونِ اللَّهِ کہ جو لوگ اللہ کے علاوہ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی پوجہ کرتے ہیں عبادت کرتے ہیں اسے گالی گالی مت دو تو اب آپ دل پہ ہاتھ رکھئے فائجلا تھیجئے اور بتائیے کہ جو قرآن جو مذہب جو دین جو اطلاع دوسروں کو کالی دینے کی اجازت نہیں دیتا ہے تو تو مذہب بے پناہ ہو ہو خون پہنے کی اجازت نہیں دیتے تھے ہمارا مذہب ہمارا دین اخلاق سے پہلا ہے اخلاق سے تلوار سے نہیں اکے سے سالی سے نہیں یہ غوصل ورا کانفرنس سے ایک بات یاد آگئی مجھ کو ایراک اور امریکہ کی لڑائی جب ستا موسیل صاحب تھے اور اُس وقت امریکہ کا صدر شاید بھوش تھا جو بھوش ہو گیا کس چن میں ہوں میں تھی شاید 1948 میں ارے راک امریکہ کی لڑائی کب بھی تھی 1948 میں یہ بھولا بہتر میں جبکہ یہ بہتر میں پائیدہ بھی نہیں ہوں تقریبا 1990 یا 92 میں ایک آنوے سے حضرت کیا سمجھتے ہیں حضرت شیئر لیتے ہیں 1992 میں میں تقریبا لڑائی ہوئی تو بات آگئی اس لئے میں آپ کو بتا رہا ہوں پورے ایراک میں یہ فائضانے قوسو بڑا کانفرنس سے پورے ایراک میں اس وقت سائرن لگا ہوا تھا سیٹی کو بولتے ہیں سائرن جہاں امریکہ کا بم گرتا تو اس علاقے میں سائرن بچتا سیٹی بچتی تاکہ اس علاقے کے لوگ الٹ ہو جائے کہ اب امریکہ یہی پہ گرنے والا ہے مطلب اس کا بم یہی گرنے والا ہے آج لوگ کہہ رہے ہیں کہ موان صاحب سائنس بہت ترقی پر ہے میں نے کہا کسی ترقی پر ہے کہ دیکھ نہیں رہے ہم نے کہا دیکھاؤ کاروس چاند پہ جا رہا ہے میں نے کہا چاند کہا چینہ چاند پہ فرانس چاند پہ جاپان چاند پہ میں نے کہا جی ماملہ ہے جس کو دیکھو چاند پہ جا رہا ہے کسی ملک کو تو کہو کہ کھا 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 نے پوچھا تھا کہ حضور بچپن میں آپ میری کود میں کھیلتے کھلتے غائب ہو جاتے تھے گم ہو جاتے تھے کہاں غائب ہو جاتے تھے کہاں گم ہو جاتے تھے تو آپ نے فرمایا کہ میں سورج میں گم ہو جایا کرتا تھا کیا فرمایا میں سورج میں گم ہو جایا کرتا تھا دائی لے پوچھا کہ اب آپ غائب نہیں ہوتے ہیں اب آپ گم نہیں ہوتے ہیں تب میرے دوست نے فرمایا تھا کہ وہ میرا پچپنا تھا میں سورج میں گم ہو جاتا تھا یہ میری جوانی ہے میں سورج میں گم نہیں ہوتا ہوں اب سورج جج میں گم ہو جاتا تھا یہ ہے میرے خوص کی شان یہ ہے میرے خوص سید صاحب آرہ ہے صدر اجلاس خلیفہ عزیز ملت میمار قوم ملت شیخ الافعظ حضرت الہاج حافظ شمیم احمد صاحب قبلہ داراللوم اہل سنت تبلغ الاسلام گڑھوا حضرت تشریف لارہے ہیں صدر اجلاس کا مکمل طریقے سے مکمل رنگ و واہن کے ساتھ انقلابی لبو لہجے میں نعروں کے ذریعے سے حضرت کا استقبال کریں نعرے تکبیر اور ذرا بلند آواسے نعرے رسالت خلیفہ عزیز ملت صدر اجلاس حضرت الہاج حافظ شمیم احمد صاحب قبلہ نعرے تکبیر نعرے رسالت صدر اجلاس حضرت الہاج حافظ شمیم احمد صاحب قبلہ میمار قوم ملت خلیفہ عزیز ملت نعرے تکبیر نعرے رسالت زور سے ایک مرتبہ کہہ دیجئے سبحان اللہ اور آپ دونوں دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے بول دیجئے یا رسول اللہ آپ حضور سے بولیے بھائے یا رسول اللہ تو میں یہ عرض کر رہا تھا میں یہ کر رہا تھا اسلام پھیلہ کیسے اخلاق سے اسلام پھیلہ کیسے صحابہ کے کردار سے آج آپ ہیں مسلمان کہتے ہیں کسی مسلمان بھائے کون نعرہ لگانے والا ڈنگ کا پھٹنے والا شادیوں میں ناچنے والا ڈیجے بجانے والا آخر سچا پکپا مسلمان بھائے کون آج آپ کا خلاق آپ کا قردار کہا گیا ایک بات آپ سہن میں بیٹھائے ایک واقعہ سنیں آج ہمارا مخلاق کہاں ہے ہمارا خیردار کہاں ہے یہاں بہت سارے بڑھے لوگ بیٹھے ہیں آج دنیا کہہ رہے ہیں آگے بڑھو مگر آپ پیچھے ہجھے آج سے بیس سال پچیس سال تیس سال پیچھے جائیے تو حال یہ تھا کہ اگر راستے میں کسی دروازے پر محلے کا کوئی بڑھا کوئی بھولہ کوئی بھجور اگر کورسی لگا کر بیٹھا ہے تو سامنے سے کسی جوان کی ہمت نہیں تھی کہ وہ گزر جائے ہمت نہیں تھی کہ وہ گزر جائے پاپ ہے چچا ہے دادا ہے نہیں اور آج کورسی پر سامنے چچا بیٹھا ہے اب بھتیجہ کھڑا ہو کر کے کھائیلی تھوک رہا ہے ہسو مت افسوس کرو کھائیلی تھوک رہا ہے چچا بیٹھا ہے آج چچا بھی چچا بھی بھتیجہ سے کہتا ہے تھوڑا بڑا 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 غلطی صرف بھتیجہ کی نہیں ہے بھتیجہ کی نہیں ہے بھتتمیش کو منا رہا ہے آپ بنا رہے ہیں کہاں گیا تمہارا بھو اخلاق کہاں گیا تمہارا بھو مردار کہاں ہو تم آج بارہ بیلوبر شریف کا موقع آتا ہے جلوس نکلتا ہے بھیر دیکھئے جلوس جارہا ہے روڈ جام ہے سڑک جام ہے ٹو ویلر والا ہے آپ سہی دے رہے ہیں فور ویلر والا ہے آپ سہی دے رہے ہیں ایمبولینس والا ہے آپ سہی دے رہے ہیں کیوں کیا یہ ہمارا اخلاق ہے ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر آپ کا جلوس جارہا ہے آپ پیچھے سے کوئی ایمبولینس کاری آ رہے ہیں ہورم بجاتے ہوئے آپ اپنے جلوس کو وہاں روک دیجئے اپنے بچوں کو کہیے جلوس روک دو سیج دو پہلے مریض جائے گا بعد میں جلوس جائے گا پہلے انگولینس پڑھے گا بعد میں جلوس پڑھے گا پہلے لوگ جائیں گے بعد میں ہم جائیں گے جب تمہیں سہی خلاق پیش کرو گے تو دلیا یہ کہلے پر مربور ہوگی کہ جج سلمان اطلاع اچھا ہے تو اس کا اسلام اطلاع اچھا ہوگا اس کا دیل اطلاع اچھا ہوگا اس کا مذہر اطلاع اچھا ہوگا کوئی عائشہ کام بتاؤ جو سرکار کرتے ہیں جس کا علم ہم لوگوں کو نہیں ہے جس کے بارے ہم لوگ نہیں جانتے ہیں امی عائشہ نے حضرت ابوبکر شتیق سے کہا ہاں ہاں نماز فضل کے بعد سرکار میرے ہوجرے میں آتے ہیں توڑا سمجیدہ ہو کر کے شانتی کے ساتھ اتنا بڑا مجمع ہے اتنے سارے لوگ ہیں یہاں سے جاؤ ایک میسیج لے کے جاؤ ایک پیغام لے کر جاؤ یہاں سے جاؤ تو تمہارے اندر اکلا پیدا ہو ذرا دیکھنا کہا ہاں ہاں سرکار پھجی نماز کے بعد آتے اور مجھ سے فرماتے اے عائشہ کھیر بناتی اور اس پیالی میں سرکار کھیر لیتے بس ادھر چلے جاتے کدھر جاتے کہا جاتے کس کے پاس آتے کسے دیتے کسے کھیلاتے یہ اللہ جانے رسول اللہ جانے واپس آتے پیالی خالی رہتی حضرت ابوبکر شتیق نے فرماتا ہے نمازِ فجر کے بعد میں آؤں گا کھیر تیار رکھنا اور اسی پیالی میں ڈالنا جس پیالی میں سرکار لے کر جاتے تھے ذرا غور سے سلنا اور آپ بھی غور سے سلیں کہ میرا دین کیا ہے میرا مذہب کیا ہے میرا اسلام کیا ہے میرا اسلام یہاں تک میرا مذہب میرا دین نئی سے پہنچا ہے ذرا دیکھے اللہ حضرت ابوبکر شتیق کہا ہے فرمایا آئیشہ کہاں خیر تیار ہے کہاں تیار ہے حضرت ابوبکر شتیق کے ہاتھ میں خیر ہے اور وہی پیالی ہے جس پیالی میں سرکار لے کر جاتے تھے ابوبکر شتیق نکلے ہیں صحابہ کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی کہ سرکار کا گزر گدھر گدھر سے ہوا ہے بلکہ صحابہ خوشبور سے پہچان لیا کرتے تھے کہ میرا مصطفیٰ کا گزر گدھر گدھر سے ہوا ہے میرا آقا کدھر گدھر سے گزر ہے ابوبکر شتیق کے ہاتھ میں خیر ہے چلے جا رہے ہیں چلے جا رہے ہیں چلے جا رہے ہیں سوچ رہے ہیں کہ کونیل کے آقا رحمت اللہ علمی اس کھیر کو لے کر اس پیالے میں جاتے تھے کہا جب کچھ دور چلے تو اچانک ایک بھرائی ہی آواز آئی کہ کہاں تھے کہاں آئے بھو گئے تھے میں بھوکا ہوں بھوکا میں انتظار کر رہا تھا کئی تیل ہو ہے حضرت ابو بکر سرسیق جب پرید گئے تو آنکھ سے آسی پہلے لگے رونے لگے آپ کی داری یہ مبالک بھی لگئی آپ کیا دیتے ہیں کہ سامنے جو ہے وہ ایک اپاہج ہے آنکھ سے مجبور ہے ٹھیک سے بول نہیں سکتا ہاتھ سے مجبور ہے پاؤں سے مجبور ہے ابو بکر سرسیق ہے اس نے کہاں کہ اے محمد بن عبداللہ اے محمد بن عبداللہ کہاں تھے کہاں آئے بھو گئے تھے میں کئی تیلو جرچرہ اتظار کر رہا تھا لا کھلا بھوک لگی ہے اللہ اکبر حضرت ابو بکر سرسیق کے آگ میں آسو آگئے اپنے نبی کے کردار کو دیکھ کر اخلاق کو دیکھ کر سرکار کی رحمت کو دیکھ کر رو بھی رہے ہیں آپ نے اپنی اگلی کو پورا جمجمہ شانتی کے ساتھ سننا آپ نے اپنی اگلی کو اس پیالی میں ڈالا اور اس کے بعد اگلی سے خیر نکالا خیر نکالنے کے بعد اس ساپاہج کے موہ میں ڈالا جو ہی آپ نے اگلی ڈالی اس ساپاہج نے اگلی کو پکر لیا اور کہا اوہلے والے بول بول محمد بن اللہ نے کہا بول کہا کیا مطلب کہا تو محمد بن اللہ نہیں ہے ابو بک سرسیق نے پوچھا کہ تو دیکھ نہیں سکتا قوت دین آئی نہیں ہے تو تجھے جائش جائش سمجھ میں آیا کہ میں محمد بن اللہ نہیں ہو اے مسلمان تو بھی سن ہمارے ہندو بھائی وہ بھی سنے کہ میرا مذہب کا نعظیم مذہب ہے میرا دیل کا نعظیم دیل ہے میرا نبی کا جواب پوری دلیا نہیں لے سکتی بول 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 تُو ہائی کور کہا کہ میں ابو بکر ہوں میں میں ابو بکر ہوں بول تُو نے کیسے سمجھا اس نامی لے لے اس افساہ ہے لے جو مسلمان نہیں تھا یہودی تھا اس کے آگ پہلے لگے کہا بتا محمد بن اللہ ہے کہا بول محمد بن اللہ گئے کہا کہا بتا محمد بن اللہ آئے کیوں نہیں ابو بکر سرسیق نے پوچھا ذرا بتا آپ تیرے پاس نہیں ہیں تُو دیکھ نہیں سکتا قوت بلائی نہیں ہے تُو نے کئی سے سمجھا کہ آنے والا ابو بکر ہے تُو نے کئی سے سمجھا کھلانے والا محمد بن اللہ نہیں ہے اس نے رو دیکھتے کہا تھا اے ابو بکر تیرے کھلانے کا انداز بدلا ہوا ہے تیرے کھلانے کا تریانہ بدلا ہوا ہے ابو بکر شتیق نے پوچھا تھا میرے آقا میرے مصطفہ کھلانے کیسے دے اس اپاہے یہ کہا تُو عملی سے کھلا رہا ہے میں آ رہا ہوں تکلیف ورہی ہے مگر تیرے نبی کھل کو اپنی زبان پر رکھتے میری زبان میں ردیہ کرتے تھے مجھے جانے میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی تھی کھالے میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی تھی بتا محمد بن اللہ اے کہا ابو بکر شتیق نے رو دیکھتے کہا تھا اوہ پوچھنے والے اب میرے ہاتھا بظاہر دنیا میں نہیں رہے وہ دنیا سے تشریف لے گا ہے تب اس لے گا تھا اے ابو بکر میں نے محمد بن اللہ سے کہا تھا کہ محمد بن اللہ تیرے چانے کے بابا تیرا مذہب ختم ہو جائے گا تیرے چانے کے بابا تیرا دیر ختم ہو جائے گا تیرے چانے کے بابا بلوے کے لئے آیا ہے بھولے کے لئے آیا ہے ابو پاکر سنتی میں نے تیرے نبی کو دیکھا تھا کلمہ نہیں پر ہاتھا مگر میں تیرے ہاتھ پر کلمہ پرتا ہوں اگنا منہ اسلام میں کہا ہے وہ اخلاق کہا ہے وہ اخلاق کہا ہے وہ مسلمان کہا ہو تم ذرا پلے دل پہ ہاتھ رکھے سوچو فوائس کرو ماف کرنا کر میری بات بھی لگے تو ماف کر دیجئے گا اور نہیں بھی ماف کر دیجئے گا تو میرا گھر کیا لیجئے گا کچھ نہیں کرتا ہیے گا آپ کے مسلمان نہیں ہے کہ جب چاہیے گا بھگا دیجئے گا ایلو لما کی قدر کرو محبت کی لگا سے دیکھو کتنے کمیدی والے ہیں کتنے لوگ ہیں جو بارہ ابھی لوگل شنید میں ہے لڑکا کہے تو میری بات دنی لگی مزاق سمجھا ہے بہلا جا رہا ہے کس کے پاس جا رہا ہے جو جائے اس کو پٹک دیجئے وہی پہ سب لوگ یہی ہے ہر نہیں سکتے تو ہمارے پاس آج اس چیک پر ایک ایسا آدمی ہے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں بس اس پر گر جانا ہے مسئلے ختم اللہ سلامت رکھے تب ہی بھائی کو یا اللہ یہ سلامت رہے گے تو آپ کو کوئی دیکھتے ہیں تو آمین بولو لے بھائی آمین بولو بڑی محنت کی ہے اچھا ایک بات بتائیے آپ ایک بات غوثِ آزم چالیس سال تک ایشا کے وضو سے آپ نے فجر کی نماز پڑھی تھی کتنے سالوں تک زور سے بولو ارے زور سے بولو لے بھائی چالیس سال تک مغرب کے وضو سے یا ایشا کے وضو سے کس وقت کی نماز آپ نے پڑھی تھی چالیس سال تک ایشا کے وضو سے ایشا کی نماز پڑھتا ہے ایشا کے وضو سے فجر کی نماز چالیس سال تک اور آپ لوگ ایشا کے وضو سے ایشا کی نماز پڑھتا ہے کتنے شن کی بات ہے کتنے افسوس کی بات ہے آپ آگ جا کہا رہے ہیں نماز پڑھو ورنہ پھر کرونا ساہب دستک دے چکے ہیں کہ تیار ہو جاؤ شدھرو ورنہ میں آ رہا ہوں ایک بات بتائیے مسجد آپ کا گھر ہے یا میرا گھر ہے ارے بولو لو بھائی کس کا گھر ہے مسجد جوڑ سے بولیے کس کا گھر ہے خدا کا گھر ہے میرا بھی نہیں ہے آپ کا بھی نہیں ہے تو جہاں جہاں مسجد ہے مسجد آلی شان ہونی چاہیے یا نہیں تب ایک آدمی ایک آدمی اتنے بڑے مجمے میں ہائی کوئی ایسا شخص جو یہاں کی مسجد کے لیے اس کے رنگوں روغن کے لیے چہار دیواری کے لیے اپنی جانب سے ایک آدمی ایک یارہ ہزار اوپے دینے کا اعلان کرے ہے کوئی ایسا ایک دیوانا ارے کیا نام ہوا لکھے تبی بھائی محبوب مکھیا چمہ مکھیا جی ہے جی 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 یہ دیکھے تم بھی کھاؤ مکھیا جی کون ہے مکھیا جی محبوب مکھیا صاحب آئیے مکھیا صاحب یہ آپ کا کیا نام ہوا اب تُس سمت صاحب یہ اب تُس سمت صاحب ہے اگمی نائب سگرٹری کبھی ماشاءاللہ یہ ہمارے مکھیا چاہ دو آدمی میں چاہتا ہوں گوش الورا کانفرنس ہے گوش پاک کے نام پر ایک یارہ ہزار روپیا کر کے ایک یارہ آدمی کھڑے ہوگا ایک ہو گئے دو ہو گئے دیکھے ماشاءاللہ یہ تین ہو گئے یہ ہمارے ارفان صاحب غریب نواز سوئی سٹور کے پروپرائٹر اچھا یعنی جو آپ کے ہیان جاتا ہے آپ چھوٹا چپن سن سے نوازتے ہو یہ ہمارے ارفان صاحب ہے غریب نواز کے انہوں نے اپنی جانب سے ایک گیارہ ہزار روپیا دینے کا اعلان کیا ایک دو تین ہو گئے میں نے کابلہ ہو گئے ایک دو تین آدمی ہو گئے شمشاد منصور لکھئے اس کو اچھا میں نے کہا کہ ایک آدمی ہو تین آدمی ایک اور ہو گئے نوجوان کمیٹی کے صدر جناب افزل صاحب گیارہ ہزار ماشاءاللہ جناب افزل صاحب نے گیارہ ہزار نہ رہے تکیر نہ رہے رسالت چار ہو گئے چار ہو گئے میں نے گیارہ آدمی کہا ہے سوچو مت گیاروی شریف کا مہینہ ہے اتنا بڑا مچمہ ہے اتنے سارے لوگ ہیں ایک اور ہو گئے کون ہو گئے پارا ٹیچر سنگ کے پرکھنڈ دھاکش مرال کے فیروز امساری صاحب دلدلوا گیارہ ہزار دینے اچھا دیکھیں ہمارے فیروز امساری صاحب انہوں نے بھی گیارہ ہزار روپے دینے کا علال کیا پانچ آدمی ہو گئے اب ہائے کوئی چھتا غریب نواز کے نام چھے رجب شریف اپنے خاجہ کے نام پر خاجہ کے بھارت میں رہتے ہو ہائے کوئی چھتا میں نے گیارہ آدمی کہا ہے اتنے بڑے مسلم میں ایک گیارہ آدمی ایک گیارہ ہزار روپے کر کے کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے کوئی بہت بڑا معاملہ نہیں ہے اگر آپ چاہیں تو فروح ہو سکتا پانچ ہوگا ہے ہائے کوئی چھتا جو ایک گیارہ جیلا پریشت پرتیاشی قریب انساری جی اچھا قریب انساری صاحب جو جیلا پریشت کے اردو بولیے نا آپ ہی کہتے ہیں کہ اردو کے لیے جان دے دیں گے آپ کے چھوٹا بہا ہے تو ان کو بولیے بارہ ہزار دیں گے ہوگے ہوگے نہ رہے تکبیر نہ رہے ایک سری منساری صاحب جو جیلا پریشت کے امیدوار ہے انہوں نے بھی ایک گیارہ ہزار روپے دینے کا ادھر دیکھئے غیاس الدین صاحب غیاس الدین صاحب ماسٹر غیاس الدین صاحب پرواہی انہوں نے گیارہ ہزار دینے کا حلان کیا ماسٹر غیاس الدین صاحب انہوں نے بھی اپنی جانت سے گیارہ ہزار دینے کا حلان کیا ساتھ ہوگئے صرف چار لوگ پکھو ہیں جمعہ رسید انساری ٹھیکے دار اور مخیہ امیدوار اچھا گیارہ ہزار روپے دینے کا اعلان کر رہے ہیں ماسٹر غیاس الدین کیا نام ہے عبدالرشید انساری عبدالرشید انساری صاحب جو مخیہ کے امیدوار ہیں انہوں نے کہا کہ جب جیارہ ہزار ووٹ دینے والا دے سکتا ہے تو ہم ووٹ لینے والا ہے ایک گیارہ ہزار کیوں ایک ہزار زہار نہیں بلکہ پندرہ ہزار روپے ہم دیں گے بولو بھائی صحیح مطالبائی کیلے کار ہمارے موکیا جی کدھر ہے چلیے پندرہ ہزار ٹھیک ہے کوئی ٹینچار لیجیے گا بھی مات پپلی خیش سب چانتی ہے یہ پندرہ ہزار روپے ہزار ہو گیا موکیا جی کئی آدمی ہوا ساتھ ہوا آرچار آدمی چاہیے ساتھ ہوا تھے راپ کر بڑا رہے ہیں تھے کر بڑا رہے ہیں ساتھ ہوا چار آدمی آر چاہیے ہے کوئی چار آدمی جو ایک گیارہ ہزار روپے چار آدمی زیادہ سوچو مات ماشاءاللہ یہ دیکھئے یہاں کے رام پرطاپ مکیا جی انہوں نے کہا کہ ہم ساہیوک راشی کے روپ میں کمیٹی کو گیارہ ہزار دینے کا اعلان کرتے ہیں اچھا مکیا جی اچھا مکیا جی واہ یہ جیتا ہوا مکیا ہے جی جی دس سالوں سے مکیا ہے جو کھڑا ہوگا اوپے گا پندرہ ہزار جو جیتا ہے اوپے گا پندرہ ہزار اس سے پہلے بھی چھپیس ہزار دے چکے ہیں جل سامنے تو کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا جی کیا ہوا چھپیس ہزار ان کو تو چھپن ہزار دینا چاہیے چھپیس ہزار دینا چاہیے کار مکیا جی پندرہ ہزار کیجئے کدہ رہا ٹھیک ہے لیکے ہمکیا جی پندرہ ہزار ساتھ آدمی ہوگیا چار آدمی 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 چاہیے چار آدمی ہے ہاں کو ہی چار آدمی ہے اے سبحان اچھا چر نو ہو گئے بائیس سال سے میں مدرسے کا مطبی ہوں بائیس سال سے اس لئے لکمہ مدی چیے گا یاد رکھیے گا ہاں آج تک ترابی میں آپ کی دعا سے لکمہ نہیں ملا ہے میں ہافیس ہوں خدا ہافیس نہیں ہوں نہیں ملا ہے یہ گوہسو خاجہ رضا ہم میرے پیر حضور تاجو شریعہ کا حسان ہے بائیسان ہے الحمدللہ دعا کیجئے اللہ تعالی ہم اپنے گھر میں کئی آفتاب رکھتے ہیں اگر گھر ہوا میں آکے دیکھنا ہو تو تبلیغ الاسلام کے محتمیم حضرت حافظ و خاری شمیم ان کی جیو دیا سیدھی کر کے نہ جانے کتنے لوگ لو سلیہ امامت کے لائے بائے اللہ سلامت رکھے حضرت کو مرے خیزی عطا فرمائے میں نے کہا آٹھ تین آدمی رہ گئے آٹھ ہو گئے آٹھ تین آدمی ہے کوئی تاخیر مت کرو تین آدمی ایک گیارہ ہزار روپے کر کے مسجد کے لئے اتنا بڑا مجمع آپ سوچنا ہے کوئی بڑی بات نہیں بھائی کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے آپ چاہے تو بلکل تین آدمی تین میر میں کھڑے ہو سکتے ہیں میں آپ کو سمجھاؤں کہ یہ سلاب ہوگا یہ فضیلت ہے یہ کتابوں میں آیا ہے یہ حدیث میں ہے اس کے بعد آپ کھڑے ہو گیا ایسا نہیں خالصا لِللہ اللہ اس کے رسول کی نزہ اور خوشنیتی کے لئے بس شرف تین آدمی ہی تین آدمی ہیں گیارہ ہزار روپے والا آٹھ ہو گئے نہیں مایو سے اقبال اپنی کشتی زیرہ سے ذرانم ہو تو یہ بڑی بڑی زخیز ہے جاتی تین آدمی آٹھ پروردگار تیرے گھر کے لیے میں نے گیارہ لوگوں کو آواز دی تھی مولا اب کتنا ہوئے یہ لکھنے والا جانے مگر تین آدمی کا مطالبہ ہے میرا تین آدمی آر ہے کوئی اتنے بڑے مجمع میں تین آدمی جو اپنی ماں کے نام پر مسجد کے لیے گیارہ ہزار دینے کا اعلان کرے دیکھیں ماشا اللہ کیا نہ وہ آرے آو یا سیلا آو سیگریٹری نو جوان کمی ٹھیک ہے آپ کو دیکھ کے تو میرا مورال ہائے ہو جاتا ہے سبان اللہ نارے تک بھی ایک آدمی آر کوئی ہے ایک گیارہ ہو جائے گا موسیقا گیارہ candu موسیقا موسیقا جس موسیقا موسیقا تو ایک آدمی اپنے آقا کے نام پر دے تو بارہ ہو جائے گا میرا مطالبہ ختم ہے کوئی باروہ باروہ کوئی ہے ایک گیارہ ہو گئے باروہ کوئی ہے باروہ کوئی ہے ایک آدمی جب ایک گیارہ ہو سکتا ہے اچھا پندرہ ہزار کر دیا ایک مرتبہ آئیے دس دس کاف دینے کے لیے ہو سکتا ہے سولہ ہزار ہو جائے یہ دیکھئے انہوں نے گیارہ کہا تھا پندرہ کر دیا بس گیارہ ہو گیا ایک آدمی آر بارہ ربیل عور شریف باروی شریف کے نام پر ایک آدمی آر دیجئے اس کے بعد میں آپ سے مطالبہ نہیں کروں گا مجھ کو اپنی جگہ بھی معلوم ہے اپنی آقاد بھی معلوم ہے ایک آدمی آر ہے جی کونے کاری صاحب لالونا چاہیے بھائی آپ لوگوں کو کب تک کھلی مولی صاحب لوگ نمازیں پڑھائے گا کب تک کب تک اگر امام صاحب لوگ الیکشن میں کچھ بھول دیئے کہہ گا دیکھو 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 سبحان اللہ سبحان اللہ یہ پارہ ہو گئے ہمارے کاری صاحب پالا جگڑا کے بی ڈی سی نیتا شفی احمد صاحب گیارہ ہزار دینے کا اعلان کھا ہے اچھا 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 اسٹریچ پہ بیٹھے ہیں پیچھے تلکش بھائی کے دولارے ہیں آئیے آئیے کھالی آئیے کھالی آئیے کھالی آئیے کھالی آئیے تکبیر آئیے رسالت آئیے ماشاء اللہ انہوں نے بھی ایک گیارہ ہزار بڑے مخلی ساتھ میں ہے بڑے مخلی ساتھ میں ہے ایک ہمراہ ادھر جینا پریشتر بیٹھا بہتا ہوں کی دھر گیا ہاں بہت دوزیار آدمی ہے یہ ہمارے کاری صاحب جو مخیہ کے امیدوار ہیں کیوں نہیں مولی صاحب نیتا گری کر سکتا کیا اس میں دکت ہے آپ بیہار میں دیکھئے بہت سارے علماء کامیاب کم سے کم یہ لوگ اپنے مسئل انہوں نے کاری صاحب نے بھی اپنی جانت سے دینے کا گیارہ ہزار روپے اعلان کیا کتنے لوگ ہو گئے ہاں پندرہ اچھا پندرہ ہو گئے چلیے ماشاءاللہ پندرہ ہو گئے اب میں آپ سے نہیں کہوں گا مگر ایک آدمی اپنے والد صاحب کے نام پر مسجد کے لیے گیارہ ہزار روپے دینے کا اعلان کریں ایک آدمی ہائے کوئی سوال ہو آدمی میں پھورس آپ پر زیادہ دباو نہیں دوں گا آپ اللہ اور اس کے رسول کی رضا اور خوشنوطی کے لیے ایک آدمی اپنے باپ کے نام پر اتنا بڑا مجمع ہے اتنے سارے لوگ ہیں ہائے کوئی ایسا باپ کا بیٹا جو اپنے باپ کے نام پر مسجد کے لیے گیارہ ہزار روپے دینے کا اعلان کریں حاجی سراج الدین صاحب ٹنڈوہ گیارہ ہزار روپے اچھا حاجی صاحب کے صاحب حاجی سراج الدین صاحب نے اپنے اپنی جانب سے ایک گیارہ ہزار روپے دینے کا اعلان کیا اللہ تعالیٰ آپ حضرات کے دینے کو میرے لینے کو قبول فرمائے آمین بلون بھائے اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے کیا آپ پانچ ہزار والے ہنگوں کا آپ کو نظر نہیں آئے ہیں شکایت آتی ہو سکتی ہے تو زیادہ نہیں دو آدمی پانچ پانچ ہزار روپے اس مسجد کے لیے دینے کا اعلان کرے ہائے کوئی دو آدمی ہوں شمعہ کے ڈرائیور جواد صاحب اور ممتاج صاحب ایک آون ایک آون سنگ پر دینے کا اعلان ہے ارے ماشاءاللہ یہ دیکھئے دو آدمی ایک آون ایک آون سنگ پر انہوں نے دینے کا اعلان کیا بار نعرہ لگائیں سبھی لوگ بھوڑے سوچتے ہیں پورا مجمعہ جھونکر نعرہ تک بھی ہاتھ اکا رہا ہوں پیرے طریقہ دھوزور امام ملت کے نام پر پورا مجمعہ ہاتھ اٹھائیں اولادیں غوث آزم کے نام پر ہاتھ اٹھائیں نعرہ تک بھی نعرہ رسالت ہاں ارے دیکھئے میرے ذہن سے تو نکل گیا ماشاءاللہ حضور امام ملت تشریف لانے والے کہہ تو سبحان اللہ ارے زور سے بہنے ہو سبحان اللہ ماشاءاللہ تیب صاحب امروہ داموری سکول کے ہیڈ ماسٹر پانچ ہزار روپے دینے کا اعلان کرتا ہے اچھا ماشاءاللہ دیکھئے ماشاءاللہ دیکھئے ماشاءاللہ دیکھئے ماشاءاللہ اپنی جانب سے پانچ ہزار دینے کا اعلان کیا تین آدمی ہو گئے میں چاہتا ہوں پانچ ہزار والے دو آدمی اور پنجتن پاک کے نام کرتا دو آدمی آر تین ہو گئے اور دو آدمی ہے پانچ ہزار والا سوچو مت حضور امام ملت جو ایک اچھے آلی میں بامل ہے سید ہے اولاد رسول ہے اولاد غوث آزم ہے ان کی آمد ہونے والی ہے دلدلوہ پانچائد کے جے ام ام ادھیاک سابیر انساری کے طرف سے ایک آون سو روپے اچھا سابیر انساری سرحاب کے طرف سے ایک آون سو روپے دینے کا اعلان کیا تین ہو گئے پانچ ہزار والے دو آدمی آر چاہیے اچھا ہے کوئی دو آدمی پانچ ہزار روپے والا ارے بھائی پانچ ہزار پہ آگئے مسجد ہے جب تک مسجد رہے گی اللہ تعالیٰ آپ کو جس کے نام چاہ دیا ہے سب سے اس کا سواب عطا فرمائے گا دو آدمی آر خڑے ہو جائے پانچ ہزار روپے والا اس کے بعد پھر میں اپنی جگہ آ جاؤں گا ہے کوئی بھائی پانچ ہزار روپے دیکھئے ماشاء اللہ ادھر دیکھئے لہا تب ہی بھائی نور آلم صاحب ٹینٹ ہاؤس کے مالک ہے ڈھونٹی انہوں نے پانچ ہزار روپے دینے کا اعلان کیا ایک آدمی آر کھڑے ہو جائے پانچ ہزار روپے والا ہائی کوئی ایک آدمی آر مسجد کے لیے میں مانگ رہا ہوں ایک آدمی آر اچھا دیکھئے سابیر انساری نے نقب دی دیا ماشاء اللہ اچھا ماشاء اللہ یہ یہ ابھی لکھایا ہوا یا ابھی اعلان ہوا اعلان ہوا ہے نا یہ سابیر انساری صاحب نے پانچ ہزار روپے دینے کا اعلان کیا کئے آدمی ہو گئے پانچ ہزار روپے دینے کا اعلان کیا پانچ ہزار روپے دینے کا اعلان کیا نعرہ لگائے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حضور امام ملت کے نام پر نعرہ لگائے پیرے طریقت سرکار حضور امام ملت کی زیارت ہونے والی ہے جھوم کر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت فیضان غوث آزم اب ایک آدمی اب میں آپ کی محبت دیکھنا چاہ رہا ہوں ہائے کوئی ایشا حضور امام ملت کا چانے والا جو اپنے پیر حضور امام ملت کا چانے والا تائید ممتاج صاحب چمہ تائید ممتاج صاحب چمہ ایک آون سور پہ دینے کا اعلان کیا اچھا دیکھے کہ محمد ممتاج صاحب چمہ کیا انہوں نے ایک ایک آون سور دینے کا اعلان کیا ساتھ لوگ ہو گئے میں کہہ رہا تھا ایک آدمی ہائے کوئی ایشا جو اولاد کوس آزم حضور امام ملت پیر طریقت رہبر شریعت حضرت اللہ مولانا مفتی حاجی شاہ سید ازغر امام صاحب قبلہ کے نام پر ایک آون سور دینے کا اعلان کرے ہائے کوئی ایک امام ملت کا دیوانا ہائے کوئی ایشا ایک دیوانا جو حضور سید ازغر امام صاحب قبلہ کے نام پر قابل سور دینے کا اعلان کرے ایک آدمی ہوگا ضرور ہوگا میں نے حضور امام ملت اولاد کوس آزم کے نام پر آپ کو آواز دی ہے اٹھ جاؤ ایک دیوانا ایک دیوانا اے دیکھیں ادھر آئیے جاؤ رہیے اے میں نے لگا یہاں تبھی بھائے وہ دے دیوانا نار ایر سے اختر انساری صاحب پشکا ماشا شاہی اے دیکھیں اختر انساری صاحب نے پانچ ہزار دینے کا اعلان کرے ہیں حضور امام ملت کے نام پر پانچ ہزار دینے کا اعلان کیا کئی آدمی ہوگا ایک پانچ ہزار والے اٹھ 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 اے تین آب تک تچ رہے اگیارہ میں یا اللہ تین آدمی بچ رہا ہے بس تین آدمی تین آدمی آگ پانچ پانچ ہزار روپے والے کھڑے ہو جاؤ اگیارہ ہو جائے گا ادھر بارہ ہوا ادھر اگیارہ ہو جائے ہے کوئی نمو آدمی ہے کوئی آگ ہو گئے نمو آدمی کوئی ہے بس پانچ ہزار میں تین آدمی گھٹ لائے ہے کوئی نمو آدمی جو پانچ ہزار روپے اس منصف کی تعمیر کے لیے اپنی جانب سے دینے کا اعلان کرے ہے کوئی نمو آدمی آٹھ ہو گئے تین آدمی آپ چاہیے بس تین آدمی میں چاہ رہا ہوں میں جان نہ ہو کہ آپ چاہ رہے ہیں کہ یہ ہٹے اور اگلا پروگرام شروع ہو مگر ماشاءاللہ اسماعیل انصاری صاحب ٹھیکے دار کلیان کو دیکھیں اسماعیل انصاری صاحب جو کلیان کو ٹھیک دار ہے انہوں نے پانچ ہزار روپے دینے کا اعلان کیا نو ہو یوسیف انصاری دلدلوہ اچھا یوسیف انصاری صاحب دلوا انہوں نے بھی اپنی جانب سے پانچ ہزار دینے کا اعلان کیا دس ہو گئے اب ایک آدمی رہ گیا ایک گیار ہوا کوئی ہے ایک آدمی ایک آدمی ہے کوئی ایک گیارہ جو پانچ ہزار روپے دینے کا اعلان کرے اس مسجد کی بانڈری کے لیے اس مسجد کے رنگ و روپن کے لیے ایک آدمی آر تس ہو چکے ایک آدمی ہے ہے کوئی ایک آدمی مجھ کو امید نہیں یقین ہے اللہ کی ذات سے کہ انشاء اللہ تعالیٰ پانچ ہزار روپے والا کوئی ایک گیارہ آدمی ضرور کھڑا ہوگا ہے کوئی ایک آدمی آر جو اپنی جانب سے اس مسجد کی تعمیر کے لیے پانچ ہزار روپے دینے گیارہ آدمی ہے کوئی ہوگا ہوگا ضرور ہوگا ایک آدمی ایک آدمی اچھا دیکھیں جم شے دم ساری ساتھ چمہ کے جو حیدر آباد سے اللہ اس شخص کو اس کے جذبے کو سلامت مطلب کے انہوں نے اپنی جانب سے ایک گیا پانچ ہزار روپے دینے ہمت سے کام لیا جذبہ دکھایا حوصلے کے ساتھ آپ نے تعمیر مصید میں حصہ لیا اچھا 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 ماشاءاللہ کے ستیق صاحب نے اپنی جانب سے پانچ ہزار روپے دینے کا اعلان کیا یہ بارہ لوگ ہوگئے اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا جن لوگوں نے تیرے گھر کے لیے اپنی جانب سے اپنے والدین کی جانب سے جو تعاون کیا ہے مولا اسے اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرما اصطقل اللہ ربی من کل ذنبی واتو بولے اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک اللہ وراشدو اللہ محمدن عبدہ ورسول ہمیشہ توبہ کرنا یہ مومن کی شانے اللہ کی بارگاہ میں دعا پروردگار مجھ سے بتقاضہ بشری کسی طرح بھی قضدن سہون کبھی بھی کوئی غلطی ہو میں تیرے مخلوق کے سامنے تیرے پھرشتوں کو گواہ بنا کر اپنی تمام غلطیوں سے توبہ کرتا ہوں رب کائنات نبی کریم کے سر کے میری تمام غلطیوں کو معاف کرتا ہوں آمین خم آمین وآخر دعوا ہوں ان الحمدللہ رب العالمين توصیف انساری سبو آدامر انہوں نے بھی پانچ ہزار روپے دینے کا اعلان کیا توصیف انساری سبو آدامر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حضرات اب وقت بہت کم ہے کام بہت زیادہ ہے بلا تاخیر شہن شاہ ترنگلنم حضرت مبارک حسین مبارک صاحب کو پیش کیا جائے کیا جائے آپ لوگ آپ لوگ بھی سب لوگ سپورٹ میں ہیں تو ذرا سبھی لوگ ہاتھوں کو لہرہ کے کہہ دیجئے سبحان اللہ ارے نے ایسا نہیں طرح بلند آباس ہے سبحان اللہ اور بلند آباس ہے ایسا لگے کہ سب کے دل میں جذب ہے اب پاس ہونا چاہیے دشمن قرآن کا اب ناس ہونا چاہیے عاشقان مصطفیٰ پر کیسا موسم کا اثر سردی میں بھی گرمی کا احساس ہونا چاہیے اتنا جھوم کر نعرہ لگائیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت پیرے طریقت حضور امام ملد فیضان امجر شریف نعرہ تکبیر نعرہ رسالت شائر اسلام حضرت مبارک حسین مبارک سبحان اللہ سبحان اللہ موسیقی نعرہ تشریف فرما واجب لحکرام علماء اکرام خطبہ اکرام شورہ اسلام تیکر افلاس نازم اجلاس درو نزدیک قریب و پاس میں بیٹھ کر سننے والے تمام سامنوں حاضری اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سلام کا جواب دیں اسلام کا جواب سامنے بیٹھے تو سب مسکراتے ہوئے بیٹھے آپ آپ سے سلام کا جواب بھی نہیں رہی جا جا رہا ہے رمحبتوں سے سلام کا جواب دیں اسلام علیکم کمالِ عشق و محبت کے ساتھ پارگاہ رسالت و نبوت میں باوازِ برد برد برو شریف کا حسین تحفہ پیش کرمائیں محبتوں کے ساتھ پڑھیں اللہ اکمہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا نبی جنا مولانا محمد مبارک صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر شریف پر جماعتِ حلی سنت کے مشاہیر علماء قطبہ شورہ ائماء اساتزہ تشریف رکھتے ہیں صدرِ محترم خلیفہِ حضور حافظِ ملت عزیزِ ملت شیخ الوفاز والقررہ حضرتِ حافظ و قاری شمیم قبلہ محتمِ مرسد تبلغ الاسلام علواء حضرت تشریف رکھتے ہیں حسان الہن شہرِ اسلام حضرتِ اللہ علیہ وسلم کشنانچوی صاحب خطیبِ زیبقار ناشرِ مسلکِ عالی حضرتِ اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نقیبِ حضرتِ اللہ علیہ وسلم اور طبیب علیہ وسلم صاحب 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 اور تمام احباب تشریف رکھتے ہیں ممبر شریف پر سب سب مجھ سے پڑھے لوگ بیٹھے ہوئے شہرِ اسلام دلبر شاہی صاحب فائدان بھائی اور ہمارے تمام علماء اکرام کے حوالے سے میں بہت تیزی اساتھ مطلع پڑھتا ملاحظہ کریں چونکہ وقت دیتنا زیادہ نہیں ہے کہ ماحول سازی کی جائے ماحول بہت اچھا ہے آپ چاہے جیسے سنیں پڑھنے والے بہت اچھا پڑھ رہے ہیں بولنے والے بہت اچھا بول رہے ہیں میں مطلع پڑھتا ملاحظہ کریں عثمان انساری صاحب پیشکہ ان کے دونوں شہزادگان امت رسول صاحب اور رحمت صاحب ایک آون ایک آون سو روپے دینے کا اعلان کر رہے ہیں اس کو نہیں کر رہے ہیں چلی یہ سلسلہ جاری بھی اگر رہے تو بہت اچھی بات ہے میرے پڑھنے کے درمیان بھی اعلان اگر ہوگا تو اس کو اعلان کر دیا جائے گا یہ سلسلہ جاری ابھی ختم نہیں ہوا ہے امام ملک کی بہت بہت قریب حاضری ہونے والے والے تشریف فرمانے والے لانے والے ہیں اس ان کی زیارت ہوگی مطلعہ پڑھتا ہم ملائے لگ رہے ہیں کہ حضرت کا چمن حضرت کا چمن بہ такой حضرت کا چمن بہ студ کائے حضرت کا چمن بہ دخائے ہسرت کا چمن مہکائیں گے سرکار کرم فرمائیں گے سرکار کرم فرمائیں گے سرکار کرم فرمائیں گے ایک روز ہمیں ایک روز ہمیں روز ہمیں بلوائیں گے سرکار کر روائیں گے کیا ہوا ہے کرام بھائی ذرا نعرہ لگائیں ایک مرتبہ جب تک مائک درست ہو جائے پورا مجمد ذرا ہاتھوں کو لہرائیں مبارک حسین مبارک کو سننا ہے تو ذرا ساہ ایک مرتبہ انقلابی لے بلہجے میں نعرہ کا جب آپ دیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت الحاج مبارک حسین مبارک فیضان سیدنا پاک فیضان امجھر شریف پیرے طریقہ حضور امام ملنا آپ لوگ سے نعرہ کا جواب نہیں کیا سامنے بیٹھیں 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 بولیں کہ ایک روز ہمیں بلوائیں گے سرکار قرم فرمائیں گے سرکار قرم فرمائیں گے سرکار قرم فرمائیں گے طربان میں ان کی بخشش پر مقصد بھی زبان پر لایا نہیں دن بھانگ دیا اور دن بھانگ دیا سرکار قرم فرمائیں گے سرکار قرم فرمائیں گے شیر پرندہ ہوں ملائدہ کریں اور ماں اکرام کی دعایں چاہتے ہیں سب لوگ دعاوں سے نبار دعا ہے یہ بھشبتری ہے آپ لوگ صرف موائل لے کے لے کے کھڑے رہیے اور سامنے کچھ بولنا نہیں ہو سامنے جو بیٹھتا ہے اس کا چہرہ مسکراتا ہے گلاب ہو جاتا ہے صرف سامنے بیٹھنے والے بولتے ہیں محبتہ صبحان اللہ اور طرح محبتہ صبحان اللہ فرمائے آنکھوں کو سجائے بیٹھے ہیں بلکوں کو بچھائے بیٹھے ہیں آنکھوں کو سجائے بیٹھے ہیں پل کو بچھائے بیٹھے ہیں ایک روز میرے دھر آئے گے سرکار کرم فرمائے سرکار کرم پرمائے گے 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 بہت اچھا سننے ہیں بہت ہنگام آرائی بھی اچھی چیز نہیں ہے بہت اچھا آپ نے دل سے سننے مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے اب میں کلامِ رضا کے کچھ مصرے پڑھتا ہوں مرائضہ کریں آپ مشکرائیں سب سے آلا باؤ لحمہ رنبی سب سے آلا باؤ لحمہ رنبی سب سے آلا باؤ لحمہ رنبی اپنے ماہ اللہ کا پیار لحمہ رنبی دونوں عالم کا دو لحمہ رنبی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اللہ لحمہ رنبی دونوں عالم کا دو لحمہ رنبی سب چمک کی بانے جلوں میں چمکہ کیے ہیں بھی سیسوں میں چمکہ ہمارا نبی اس نے کھاتا ہے جرکر نمک کی قسم اس نے کھاتا ہے جرکر نمک کی قسم وہ ملی ہے دلالا ہمارا نبی جیسے سب کا خدا ایک ہے وہ سے ہیں ان کا اول کا تمہارا ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے کو موہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی سرکار کرم فرمائے گے ایک روز میرے گھر آئے گے سرکار کرم فرمائے گے سرکار کرم فرمائے گے بہت سارے حجاج کرم تشریف فرمائے ہیں وہ لوگ جنہوں نے مدینہ شریف سے دیکھا اللہ اپنے محبوب کا روزہ ہر انسان کو دکھائے ہر اپنے بندے کو دکھائے میں کمیٹی کے لوگوں سے مخاطب ہوئے ایک شیر پڑتا ہوں ملائزہ کرے تمام علماء اکرام کی دعائیں چاہتا ہوں اور ایک یاد دلاتا ہوں ملائزہ کا طبیب ہے سرکار کرم پر مائے گے مہتائیں گے ہم اپنی سانسے مہتائیں گے ہم اپنی سانسے زمزم سے پجھائیں گے پیوسے مہتائیں گے ہم اپنی سانسے زمزم سے پجھائیں گے پیوسے مہتائیں گے ہمیں اپنی سانسے زمزم سے پچھائیں گے پیاسے زمزم سے پچھائیں گے پیاسے زمزم سے پچھائیں گے پھر اجیوہ کھائیں گے سرکار کرم پرمائے گے سرکار کرم پرمائے گے اتنی سنجیدگی بھی ٹھیک نہیں ہے ذرا ایک مرتبہ سبھی لوگ پورا مجمع یہ بیشکا کی سرزمین پہ بڑی بڑی شخصیتوں کی آمد ہوئی ہے پیرے طریقہ دھوزور امام ملت کی آمد ہوئی ہے واقعی میں آپ امجھر شریف کا صدقہ لینا چاہتے ہیں خان کا بیتو لنوان سے سراجے ملت کا صدقہ لینا چاہتے ہیں تو پورا مجمع چھوم کر نارے کا جواب دیں نارے تکبیر نارے رسالت فیضانِ امجھر شریف فیضانِ سراجے ملت حضور امام ملت صدر جلسہ الحاج حافظ شمیم احمد صاحب قبلہ مبارک حسین مبارک علماء اہل سنت جلسہ انتظامیہ کمیٹی پیشکا مسلمانان پیشکا اہدہ دارانِ انجمل پیشکا نارے تکبیر نارے رسالت کہ مہتا آئیں گے ہم یہ گڑاوہ پہلی بار میں نہیں کئی بار آیا ہوا انقلابی ماہور لہتا جاتا یہاں ہے سامنے جو یہ لڑکے بیٹھے بیٹھے موائل لے کے یہ دوسروں کو دیسٹرپ کر لیتے ہیں ریکارڈنگ کرنا تو پی نارے سکتے ہیں سیٹ سے کی کہ مہتا آئیں گے ہم دیکھئے کس کا ہاتھ میں اٹھا ہے سامنے ہاتھ میں اٹھا ہے کہ مہتا آئیں گے ہم اپنی سانسے زمزم سے بجھائیں گے پیوسے مہتا آئیں گے ہم اپنی سانسے زمزم سے بجھائیں گے پیوسے پھر اجیوہ کھو جو رہے کھائیں گے سرکار کرم فرمائے گے سرکار کرم فرمائے گے سرکار کرم فرمائے گے ماشاءاللہ بہت اچھا بہت اچھا انتظام بھی ہے ہر چیز کسی چیز میں کسے کوئی کمی نہیں ہمارے اکرام سام سشتم جو آپ نے ماشاءاللہ ہمارے اچھا انتظام بھی ہے 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 سرکار سرکار کرمائیں گے 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 مجدھار میں ہو بگری ہے ہوا موری نئیہ پار لگا جو سرکار کرم کرمائیں با 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 اے زندہ با اللہ 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 کیا حسین لہجہ پیش کیا مبارک بھائی زندہ با 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 ارے با با ہاں آپ نے مسکرانا ہے والے لوگ نظر آنے لگے اللہ سلامت کہ جب موت کا بات ہے مانڈلا آئے ایک آشی کے رسول کی خواہیش حسوس ہے مدینہ کے سائے تقدیر پہ ہمیں تقدیر پہ ہمیں سرکار کرم کرمائیں سرکار کرم کرمائیں تسکین کبا دل دل چھائے گا بھول گئے بھولے تو نہیں شہرہ ادھر دیکھیں یہ لوگ تک میں بھولے تسکین کبا دل چھائے گا وہ دن بھی مبارک آئے گا تسکین کبا دل چھائے گا وہ دن بھی مبارک آئے گا تسکین کبا دل چھائے گا وہ دن بھی مبارک آئے گا وہ دن بھی مبارک آئے گا سب لوگ مدینہ جائے گے سب لوگ مدینہ جائے گے سرکار کرم کرمائیں سرکار کرم کرمائیں سرکار کرم کرمائیں سرکار کرم کرمائیں حسرت کا چمن مہکائیں گے سرکار کرم فرمائیں گے سرکار کرم فرمائیں گے سرکار کرم فرمائیں گے صلاة اللہ علیہ وسلم بن گیا بن گیا اب ہے 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 کہ آجام ہے برمائیں گے ساتھ اپنی مرضی سکتی شہر پڑھیں گے کسی ایک کی فرمائیں گے تو کئی دوسری کا دل نہ ٹھوک جائیں یہ پورانا تھا کیا پرانا تھا درود شریف سنائی اللہمہ صلیح اللہمہ صلیح 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 اللہ علیہ وسلم اللہ حبیبی کا خیل خلق خلق اللہ علیہ وسلم خالی صناعت کے مجھ شیر میں پرداؤں باہدہ خوشبوے گولے ترسے ذرا صاحب مشکرائے محبتوں کے ساتھ خوشبوے گولے ترسے خوشبوے گولے ترسے مامور یہ سینا ہے یہ باقے جناحے بلدار مدینہ ہے مہتاب کے چہرے پر بلدار مہتاب کے چہرے پر حیرت کا پسینہ ہے سورج کی چمک ہے یا انبار مدینہ ہے انبار مدینہ ہے انبار مدینہ ہے جو لفظ اچھا میں ایک شیر پرتا ہوں جس لفظ کا ذکر ہوا تھا پرچے پہ وہ لفظ انشاءاللہ آئے گا میں ایک شیر پر مرگا دکان مدینہ ہے اے حسن کے مدوالے اے حسن کے مدوالے صدرے جلسہ جا رہے ہیں ان کو جانے دیجئے میں پڑھ رہا ہوں محبتوں کے ساتھ آپ ہی محبتوں کے ساتھ سنیئے میں بہت بہت باردیا پڑھ رہا ہوں کیوں معلوم ہے کیوں معلوم ہے آج میرے دائیں طرف دلور شاہد شاہد بڑے بھائے اور میرے بائے طرف میرے بہت پیارے بھائے الہاج دلیجا جا جن Mean میرے دونوں طرف سے پش پناہی ہو رہی ہے اور ہر وقت پش پناہی فرمانے والی علامہ الہاج اقبال صاحب کی اور سارے علماء اکرام کی دعاوں کی پشک پڑا ہی ہے میں پڑھتا ہوں میں لے نہ کریں مدینہ ہے اے حسن کے مطبال اور محبتوں کے ساتھ اے حسن کے مطبال سیدہ کی گلیلیہ اے حسن کے مطبال سیدہ کی گلیلیہ اے انگلی کی نظر دے کہ تم اتنا بھی نائترا سرنے کے ہتھے میں پر دیوانے مچتے ہیں یہ مشرے نہیں یارو بازار مدینہ ہے بازار مدینہ ہے بازار مدینہ ہے ایک شیر اور پڑھتا ہوں مدینہ ہے مدینہ ہے یا رسول اللہ بازار مدینہ ہے بازار مدینہ ہے مجدار پریشاہ ہے مصروف سبینہ ہے یہ میرا مسیحہ ہے بازار مدینہ ہے بازار مدینہ ہے بازار مدینہ ہے بازار مدینہ ہے کہ کمیٹی والے جشنے گوسم ورہ سجائے ہوئے سارے دیوانے گوسم پیٹھے ہوئے کہ جشنے گوسم ورہ جب سجے گا دیوانا جھو دے گا کہ جشنے گوسم ورہ جشنے گوسم ورہ جشنے گوسم ورہ جب سجے گا دیوانا جھوئے گا جشن مصر برا جب سجے گا دیوانا جھوئے گا دیوانا جھوئے گا کے ولیاں کی ولیاں کی پارت چلی ہے آج ہے کسی کی شادی ڈھونے لگا مہر سوس ہمیں اپے دولا ہے بغدادی دولا ہے بغدادی دولا ہے بغدادی موسی آزم موسی آزم موسیقی 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 شاہ جیلا کلنگر پٹے گا دیوانا جھومے گا شاہ جیلا کلنگر پٹے گا دیوانا جھومے گا با 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 سبحان اللہ حافظ خرشید صاحب دندلوا انہوں نے ایک ہزار روپے مسجد میں دینے کا اعلان کیا ہے سبحان اللہ ایک شر ایک ہزار روپے مسجد میں ستر کے گھرے کرتے ہیں افناری کرتے ہیں افناری گھو سے آزم کا شس کا چلے گا دیوانا جھومے گا جشن گھو سے کھو سے کھو چلے گا دیوانا جھومے گا جشن گھو سورا جب سلسے گا دیوانا جھومے گا قلب جگر میں ان کی حرفتیں لیتی ہے انگلائی ماں نبی غوث جو آیا عید ہماری آئی عید ہماری آئی عید ہماری آئی مرکبت جب مبارک پڑھے گا دیوانا جھومے گا مرکبت جب مبارک پڑھے گا دیوانا جھومے گا شوہ جیلا کلنگر پٹے گا دیوانا جھومے گا ڈیوانا جھومے گا اپنی جگہ سے کوئی نہیں اٹھے گا خلاف خلاف کٹائٹ کر کے دیل بھر بھائی کو دوبارہ لے لائیں شروع میں تو سنجیدہ پڑھے ہیں دوبارہ میں انشاءاللہ یہ اپنے رنگ میں پڑھیں گے الہاگ کش راشمی صاحب تشریف لانے والے ہیں آپ حضرت عدو اترام کے ساتھ بیٹھئے حضرت کمیٹی والوں نے اتنی محنتیں کی ہیں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ دو مصرے میں سبھی ممبران کا نام لینوں تو چاہ دکت ہے کوئی دکت نہیں ہے تو ذرا ایک مرتبہ علماء ایک ارام جھوم چاہتے تو سبحان اللہ آپ حضرت بھی ذرا جھوم چاہتے تو سبحان اللہ اچھا ایک شیر پہلے محسن لیجئے ابھی جو ایدھر سے اُدھر گیا ایدھر سے اُدھر گیا مطلب یہ ہے کہ جو قرآن مٹانے کی بات کر رہا تھا وہ خود مٹنے کے کگاڑ پہ جو قرآن بدلنے کی کوشش کر رہا تھا وہ خود بدل گیا ایک شیر سنیے قسم خدا کی اگر اس شیر کا استقبال ہو گیا اللہ معشم صاحب تو میری محنت مصول ہو جائے گی اگر آپ کو تیار رہیے گا ایک شیر سنیے گو المائل کرام ہلاک سلم یہ نعمت بدل نہیں سکتی ذرا کہہ دے سبحان اللہ شبی صاحب ہلاک سلم یہ نعمت بدل نہیں سکتی دلوں سے ان کی محبت نکل نہیں سکتی بات حقیقت ہے تو ذرا ہاتھوں کو لہرا کے کہہ دیجئے نجی سبحان اللہ یہ تو ایسا لگ رہا ہے یہ لوگ چالاکی کر رہے ہیں حضرت لوگ ڈون میں حضرت ریڈ میں جب پولیس آئی اسی راستے پہ چلتے ہوئے دوسرے روز دوسرا آدم دوسرے قبرستان پہ جا کے قبر پہ بیٹھ گیا پھر پولیس آئی کہا یہاں تم قبر پہ کیا کر رہے ہوئے ہو تو اس شخص نے کہا کہ یہ میرے باپ کی قبر ہے میں فافہ پڑھنے آیا ہوں تو پولیس نے کہا کہ یہ قبر تو کسی بچے کی ہے تم اپنے باپ کو کیوں بیچ رہے ہو یہ قبر کسی بچے کی ہے تو اس شخص نے چالاکی دکھاتے ہوئے آنن فانن میں کہا کہ اصل میرے اببو بچپن ہی میں ٹیٹ کر جائے تھے تو کبھی کبھی یادی چلاکی دکھانے میں فس جاتا ہے ذرا بول کے سنیے گرین لائن سے ہمارے مشتاق صاحب کبر کیجئے گا ہولاک سن یہ نعمت بدل نہیں سکتی دلوں سے ان کی محبت نکل نہیں سکتی ارے تمہاری نسل بدل سکتی ہے خدا کی قسم مگر قرآن کی آیت بدل نہیں سکتی تمہاری نسل بدل سکتی ہے خدا کی قسم تمہاری نسل بدل سکتی ہے خدا کی قسم مگر قرآن کی آیت بدل نہیں سکتی مگر قرآن کی آیت بدل نہیں سکتی تمہاری نسل بدل سکتی ہے خدا کی قسم مگر قرآن کی آیت بدل نہیں سکتی حضران دیکھئے کمیٹی والوں نے ارے ماشاءاللہ دیکھئے ایس مکیہ جی اچھا ماشاءاللہ ہمارے رام پرطاب ساو جی مکیہ جی یہاں بہت سارے ہمارے مکھیاں بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ ہمارے محبوب صاحب اور ماشاءاللہ بہت سارے مکھیاں جی بیٹھے ہیں میں سبھی لوگوں کی دعائیں چاہتے ہیں کہ ایک کمیٹی والوں کا حوصلہ بڑھانے کے لئے جتنے بھی کمیٹی کے لوگ ہیں جتنے بھی سنیں گے چار مصرے پڑھتا ہوں اچھا ماشاءاللہ ہمارے مجاہم سنگ 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 اے اگرام بھائی سنیے نا چار مصرے آپ لوگوں سے میں اتدارش کر رہا ہوں یاسین نے منور نے گل باس نے کہا کمیٹی والوں سنیے گا یاسین نے منور نے گل باس نے کہا عبدالصمت نصیم اور طیب نے بھی کہا اب ان لوگوں نے کیا کہا یہاں ایک دیسی دیسی بات ہے بلکل سہل الفازی کا مظاہرہ ہوا ہے سنیے گا یاسین نے منور نے گل باس نے کہا عبدالصمت نصیم اور طیب نے بھی کہا کیا کہا کہ اجمیر والے خاجہی سلسان ہے میرے اب دوسرا مصرہ رہا ہے دیکھیں اجمیر والے خاجہی سلطان ہے میرے اور افضل عظیم گڑو اور سرسام نے کہا جلسے میں جتنے آئے ہیں مہمان ہیں میرے افضل عظیم گڑو اور انطاف نے کہا جلسے میں جتنے آئے ہیں جلسے میں جتنے آئے ہیں مہمان ہیں میرے اجمیر والے خاجہ ہی سلطان ہے میرے اجمیر والے خاجہ ہی سلطان ہے میرے حضرات بھیجئے شائر ہندوستان استاذ شورہ حضرت الہاج دلکش راجمی صاحب کا استقبال کر لیجئے نعرے تکبیر اور ذرا بلند ہواس ہے نعرے رسالت حضرت الہاج دلکش راجمی صاحب قبلہ نعرے تکبیر نعرے رسالت حضرت داری شاید کیا حضرت داری شاید کیا حضرت داری شاید کیا اس کو سمال مالی سمال مالی سمال مالی اچھا اس کو لگائیے رہے گا لگائیے جلسہ انتظامیہ کمیٹی کے صدر افضل انساری اور یاسین صاحب کا اعلان ہے سگریٹری یاسین صاحب کا کہ جو بھی علاقے کے علماء تشریف لائے ہیں اس جلسے میں قربو جوار کے علماء جلسہ ختم ہونے کے بعد سگریٹری سے یا کمیٹی کے کسی شخص سے ملاقات کر ہی کے جائیں گے ان کا یہ اعلان ہے وہ محبتوں سے کچھ نواز نہ چاہیتے ہیں سمال مال 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 مہبت پیش کرنا چاہے ہیں ممبر نور پہ رونک اپروز باوکار علمائے سنت شورائی کرام سامین محفل افت ماب خوادین اسلام اسلام علیکم ورحمت اللہ علیکم میں سب سے پہلے جلسہ کمیٹی کے ایک ایک فرد کو مبارک با دی پیش کرنا چاہتا ہوں اللہ رب العزت ان کی اس کوشش کو سلامت رکھے جلسے کے حوالے سے جس سینٹر پوائنٹ کا انتخاب کیا ہوں نے وہ قابل دید ہی ہے اور قابل رشک بھی آن روڈ یہ جلسہ ہے الحمدللہ اور مجمع اتنا خوبصورت ہے اتنا خوبصورت ہے مجمع کہ آج اگر اس مجمع کی ہمہ ہم میں کسی کا انتقال بھی ہو جائے تو کوئی غم نہیں ہوگا سوچے گا نہیں اسی تاریخ لوگ میرے اونس میں آئیں گے ہاں آپ کو معلوم ہے کہ جب پہلی مرتبہ تاج محل بننے کے بعد ایک انگریز آیا تاج محل دیکھنے تو مقبرے کو دیکھنے کے بعد تاج محل کی زیب و زینت کو دیکھنے کے بعد اس کی بیوی نے کہا کہ اگر تم وعدہ کرو کہ میرے مرنے کے بعد اتنا ہی خوبصورت مقبرہ براؤں گے تو میں آج ہی مر جاتا اسی طریقے سے آج اگر کسی خطیب شائر یا کسی سامین میں سے کسی کا انتقال بھی ہو جائے تو کوئی غم نہیں ہوگا آپ ٹرائی نہ کریں آپ نقیبِ ہندوستان تبیہ وانم تبیہ پہ ٹرائی کر سکتے ہیں بس اللہ رب العزت عراقین و منتظمین کی تمام تر محنتوں تو قبول و مقبول فرمائے بہت اچھا جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہاں آبادی بھی کم ہے اس کے باوجود یہاں جلسہ ہو رہا ہے علاقے کے سارے لوگوں نے ساتھ دیا ہے یقیند وارگ بات کے قابل ہیں ورنہ آج کل جلسہ ایسی جگہوں پہ ہوتا ہے جہاں سے عمومن علماء اور شورا کی ٹرین چھوٹی ہے اسٹیشن پہنچتے پہنچتے لیکن بالکل سینٹر پونٹ پہ یہ جلسہ آج کے اس جلسے گوربے کائنات مبول و مقبول فرمائے میمبر شریف پر پر وہ تمام تر شخصیتیں تشریف فرما ہیں میں کن بزرگوں کا نام لوں اگر نام لوں تو پوری رات گزر جائے گی جو ہمارے محسنین ہیں ہمارے کرم فرما ہیں جو میرے حق میں دعائیں کرتے ہیں اللہ رب العزت ان تمام نورانی چہروں کو سلامت رکھے شائر انگرستان شہنشاہ ترنم حضرت دلبر شاہی کسی جھلک آپ نے دیکھی ہے ابھی ٹیلر دیکھا ہے پورا کلائی میں سبھی باقی ہے آپ کہیں جائیے گا نہیں اور شائر اہل سنت شہنشاہ ترنم استاد شورا حضرت مبارک حسین مبارک نے بھی وہی کام کیا ہے پورا تھان بچا کر کے رکھا ہے صرف آج ترتیب تھوڑی سی بدل گئی تھی اس لیے ایسا ہوا مشاء اللہ یہ دونوں بزرگ پھر آئیں گے اور پورے پلاموں کی نہیں بلکہ پورے جھارکھن کی نمائندگی کرنے والی شکریت شائر اہل سنت حضرت پیزان دادا صاحب وہ بھی جائیں گے تھوڑے بغیر جلسہ ختم ہوئے وہ جاہی ہی سکتے جب عام لوگوں کے لیے یہ اعلان ہو سکتا ہے کہ جلسہ ختم ہونے کے بعد لوگ مل کر کے جائیں تو حضرت مل کریں سبحانہ تو میں پالے نات پاک کا ایک مطلع پہنچا رہا ہوں آپ ملائزہ فرمائیں اور قسم قداء کی میں آپ کو ایک بات بتا دوں اکثر لوگ جانتے ہیں کہ تبیب عالم تبیب بہت اچھی شاعری کرتے ہیں اگر یہ مصرہ مجھ کو نہیں بھی دیتے تب بھی میں پہلے بھی جانتا تھا اور مانتا بھی تھا کہ یہ شائری کرتے ہیں یہ شائری تو اسی وقت سے کرتے ہیں آج کے دس بارہ سال پر جب بریلی شریف کا کوئی مصرہ تھا جس کا یہ ایک مصرہ یاد ہے پہلے ہوئے ہاتھ تیرے در کے سامنے جتنے قوابی تھے سب انگریزی تھے اس کا ایک مصرہ تھا کہ اس کا مرد کریں گے سب انگریزی قوابی تھے وہاں بھی لوگوں نے دیکھا تھا مجھ کو ایک مصرہ دیا ہی انہوں نے آج کے اس جلسے کے حوالے سے اگر آپ نے تھوڑی سی محبت پیش کی تو انشاءاللہ میں منقی بزمے شہے غوصن برا پشکا میں ہے مصرہ دیا تو دو چار شہر ہم پڑھیں گے لیکن اس سے پہلے ناتے پاک کا مطلع میں پہنچا رہا اور کرم بالائے کرم یہ ہے کہ ہندوستان کا وہ خطیب جو اس وقت پورے ملک کی سماعت کو اپنی جیب میں رکھتا ہے حضرت کی نورانی گفتگو ہو جگی ہے اس پر بھی حضرت تشریف فرما ہے یعنی خطیب الملک مفقر اسلام حضرت اللہ علاج آسیب اقبال صاحب قبلہ منبر شریف پہ موجود ہیں یہ میرے لیے بہت بڑی نعمت کی حیثیت سے حضرت تشریف فرمائے ملائزہ فرمائے لیکن ایک مرتبہ بول دیجئے سبحان اللہ سوچتے کیا ہو شہے جودو عطا کے سامنے سوچتے کیا ہو شہے جودو عطا کے سامنے سوچتے کیا ہو شہے جودو عطا کے سامنے رکھ تو اپنی رکھ تو اپنی ہاں جتے رکھ تو اپنی ہاں جتے رکھ تو اپنی ہاں جتے ہاں جت روا کے سامنے رکھ تو اپنی ہاں جت روا کے سامنے رکھ تو اپنی ہاں جتے رہے تو کھا کے شہر پاک میرے چہرے پر لگی رہے تو کھا کے شہر پاک مجھے جو جانا ہے اسی سورت خوڑا کے سامنے مجھے جو جانا رہے اسی سورت خوڑا کے سامنے 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 ایک شہر پورے پورے مجھے حوالے سے ایک مرتبہ محبت سے بس سے بول بول بس بس آپ کی محبت سے بھی ہے سبحان اللہ میں یہ شہر پہ جا رہا ہوں تمام شورت اکرام اور بزرگوں کی دعائیں لیتے ہوئے ایسا ہے کہ آپ کا بھی انا نہ آ رہا آپ یہاں سے نظر آنا کرتے ہیں اجازت ہے لیکن ایک مرتبہ ہونٹو ہلا 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 بول دیجے سبحان اللہ دیکھیں مجھے کو جانا ہے اسی سورت خوڑا کے سامنے مجھے کو جانا ہے اسی سورت خوڑا کے سامنے تُو کُنا ہو کی جو چاہے ہش رو میں دینا سزا تُو کُنا ہو کی جو چاہے ہش رو میں دینا سزا تُو کُنا ہو کی جو چاہے ہش رو میں دینا سزا مجھے کو جانا ہے ورہا تُو کُنا ہو کی جانا ہے یا اوہ دار سوانہ کرنا مصطفیٰ کے سامنے اور تمام علماء اکران کے حوالے سے یہ شیر جتنے اکران ہیں خاص طور پہ ان کے حوالے سے باگ جن جنت کی ہوایں آ رہی ہیں دم 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 باگ جن جنت سے ہوایں آ رہی ہیں دم دم میں کھڑا ہوں روتے میں کھڑا ہوں روتے میں کھڑا ہوں روزے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ بھولوں کا نہیں نوٹوں کا ہاں تو لگتا ہے کہ آپ ترابی سنا رہے ہیں جلسہ انتظامیہ کمیٹی کے صدر جناب افضل صاحب جنائب صدر مہتاب صاحب سگریٹری یاسین صاحب نائب سگریٹری صدام صاحب خزانگچی ہمارے اسیم الدین صاحب اور جناب افضل صاحب انجومن کے صدر گلباز صاحب نائب صدر طیب صاحب سگریٹری عبدالصمت صاحب نائب سگریٹری محترم سگریٹری نصیب صاحب نائب سگریٹری عبدالصمت صاحب خزانگچی وادودین صاحب آپ نے شبینہ سنا رہا ہے جی جی مہا شاہ میں کمیٹی کے تمام ارکانوں مبارک بات پیش کرتا ہوں خصوصی کے ساتھ ساتھ جناب افضل انساری اور جناب غلام غلام انساری جن کی قیادت میں اور بڑی مہنی ہے لڑکوں نے اللہ رب العزت ان کی مہنت کو قبول فرمائے غلام ارتضاء صاحب کو بلانا ہے غلام ارتضاء صاحب سے بزار بزار کہاں ہیں وہاں جائے میں یہ شیر بزار مرک برکہ یہ شیر دعا فکر و فن کے تاجیدہ فکر و فن کے تاجیدہ آئے وہاں کر چل دیے فکر و فن کے تاجیدہ آئے وہاں کر چل دیے فکر و فن کے تاجیدہ آئے وہاں کر چل دیے تکینا پایا تکینا پایا تکینا پایا تکینا پایا کوئی احمد رضا کے سامنے تکینا پایا کوئی احمد رضا کے سامنے اور اسی سے زم کرتے ہوئے ایک شیر اور پور جا رہا ملائزہ فرمائے دیکھیں علماء اکرام اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں سمجھتے ہیں ملائزہ فرمائے جلنے والے جلتے ہیں ایکی کبھی آتے نہیں جلنے والے جلتے ہیں ایکی کبھی آتے نہیں جلنے والے جلتے ہیں ایکی کبھی آتے نہیں موسیقی 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 انہوں نے ایک بھکن دیا ہے لیکن اگر میں اس قابل رہا اور آپ کی سماعت بھی اگر بیدار رہی تو انسان تمہیں کوشش کروں گا لیکن پہلے پہلے یہ مطلب پہنچا رہا ملاحظہ فرمائیں اے مریضوں اے مریضوں آپ نے جاؤ شفاہ شکاہ میں ہے اے مریضوں آپ نے جاؤ شفاہ شکاہ میں ہے اے مریضوں آپ نے جاؤ شفاہ شکاہ میں ہے اے مریضوں آپ نے جاؤ شفاہ شکاہ میں ہے غم نہیں لیکن ہر ایک غم کی دعویٰ پہ شکاہ میں ہے غم نہیں لیکن ہر ایک غم کی دعویٰ پہ شکاہ اور اور یہ شیر میں پہنچا رہا ہوں ملاحظہ فرمائیں بلکہ زینت مطلع ملاحظہ فرمائیں اور ان کے مسئلے کو دیکھتے ہوئے یہ کہہ دیجئے کہ تصمیر کا شیر پہنچا رہا ہوں ملاحظہ فرمائیں کی چھائی گھٹا ٹپشکاہ میں ہے رحمتوں انووار کی چھائی گھٹا ٹپشکاہ میں ہے رحمتوں انووار کی گھٹا ٹپشکاہ میں ہے رحمتوں انووار کی چھائی ٹپشکاہ میں ہے منعقدبت میں شہ خوصل بھرا پشکاہ میں ہے منعقدبت میں شہ خوصل بھرا پشکاہ میں ہے بہت اچھا زندہ بات بابا فصل بھرا پشکاہ نعرے رسالت جشن خوصل بھرا سبحانہ اللہ سبحانہ اور اور یہ شیر بلکہ فرمائیں قادری جل جسا قادری جل جسا یوں ہی سجدہ رہے گا وہ میرے بھر بھر بلکل آپ بہت کریں جب 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 یہ منظر اتنا خوبصورت ہے ہر سال یہ منظر آئے گا تو کیا خوبصورت سما ہوگا الحمدللہ بلائزہ فرمائیں قادری جل جسا یوں ہی سجدہ رہے گا وہ میرے بھر بھرے قادری جل جسا سجدہ قادری جل جسا یوں ہی سجدہ رہے گا موسیقا ہاشی کے وہ سلم پر آکیے صدا پیشتہ آمین ہے ہاشی کے وہ سلم پر آکیے صدا پیشتہ آمین ہے اور یہ آخری شیر میں بہنچارا ہوں لائے زور فرمائیں کم نظر کو کیا نظر آئے کم نظر رہا جی کار کم نظر کو کیا نظر آئے کم نظر رہا جی کار کم نظر کو کیا نظر آئے کم نظر آج جاتا غوثی کی محفل ہے اور احمد رضا پہ شکاں میں ہے ایک طرف سرکار سرکار ایک دی دیوانا یہ دل کش بولتا ہے بار بار ایک دی دیوانا یہ دل کش بولتا ہے بار بار ایک دی دیوانا یہ دل کش بولتا ہے بار بار میں گئی بھی ہوں مگر دی دی تو میرا پیشکا ہے مون کے دی بھی ہے تمہار بار 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 تشریف لائیے اردرا ہاتھوں کو لہرہ کے حضور امام ملت کے نام پہ نعرہ لگائیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت پیرے طریقت حضور امام ملت السلام علیکم بتائیے جب شروع میں میں نے سلام کیا تھا اتنا اپرا تفریر لوگوں نے مچا رکھا تھا کہ کوئی جواب نہیں دیا پھر سلام کیے تب تب لوگوں نے جواب دیا اور اب کا معاملہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں ٹھوٹ کے جا رہے تھے لیکن اب آنے لگے ہیں اسی کو دل برشاہی کہتے ہیں دروش شریف محبت سے پڑھ لیجیے اللہ مسلی اللہ سیدنا شفیعنا مولانا محمد 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 یہ جو ٹائم آ گیا ہے یہ ہے سونے کے لیے تو کیا آپ جیسا آپ نے شروع میں سنا تھا وہیسے ہی سنیں گے یا بول کے سنیں گے بول کے سنیں گے تو جتنے لوگ بولنے والے ہیں وہ ہاتھ اٹھائیں کہہ دیں یا رسول اللہ ایک بار کہتے ہیں یا غوت المداد اور زور سے یا غوت المداد ماشاء اللہ ابو سن یہ آپ سب کے لیے ہم سب کے لیے خوشبختی ہے کہ علمہ عاصف اقبال صاحب خملا کی تقریر اور دلبر شاہی صاحب کی ناتے پاک دلکش راجوی صاحب مبارک حسین مبارک صاحب کی ناتے پاک اور سرکار غوث عاصم کی محفل کے صدقے میں الحمدللہ مسجد کی تعمیر و ترقی کے لیے مجمع میں دو لاکھ پینٹسٹھ ہزار روپے کا تعامل آیا ہے اگر ماننی ہے ماننی ہے منتری جی کا ملا دینے گا تو انشاءاللہ تین لاکھ روپے نہ رہے تقدیر نہ رہے رسالت سب سے خوشی کی بات یہ ہے کہ یہاں ہندو مسلم سب اٹھے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کو بتا رہے ہیں کہ پیار آپس میں سب بھائی بھائی کرو پیار آپس میں سب بھائی بھائی کرو دھرم کہکہ نہیں لڑائی کرو مہار 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 ہمتہ ہیں ہیں ابھی ان سے میری ملاقات ہوئی بڑے اچھے ہیں اور میں تو یہ کہوں گا کہ ہر جگہ جگہ لوگ کھڑے ہیں مکیا میں میں الیکشن لڑنے کو تیار تھا آل انڈیا مجلس اتحاد مسلمین کے بینر تلے اور اس وقت میں تیار نہیں ہوں لیکن میرے علاقے کے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں آپ کو پھر سے الیکشن لڑنا ہوگا تو علماء اکرام کو آگے آنا چاہیے جب جب علماء اکرام آگے آئے ہیں انقلاب آیا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت سے علماء اکرام بھی اس میں حصہ لے سکتے ہیں تو اس وقت یہ آپ نہ کہیں کہ ارے مولانوہ کو کھا ہوگے ان لوگ سیاست میں بلکہ سچ یہی ہے کہ سیاست کا صحیح حق دو ہے یہی لوگوں کا ہے شریعت کے دائرے میں رہ کر کے وہ فیصلہ کرنے والے ہیں اور کرتے ہیں تو یہ حق دو ہے انہی لوگوں کا ہوتا ہے مگر میں بولوں گا تو باتیں لمبی ہو جائیں گی الحمدلہ اللہ کا شکر ہے آل انڈیا مجلسے اتحاد المسلمین زلگیری دی کا میں ادھیت جھنگ ہوں اس وقت میں اپنی عادت کے مطابق کلامِ اللہ حضرت پڑھ لیا اور ایک دو کلام اور پڑھے میں نے وہ کلام پڑھ دیئے اس وقت جس کا مطلع ہی پورا مجمع کھڑا ہو کر استقبال کرتا ہے لیکن کیونکہ مجھے شانت کرنا تھا لوگوں کو تو اس لیے میں نے وہ اپرا تفریم مچایا نہیں لیکن اب اگر آپ چپچاپ رہو گے تو جانتے ہو میں کیا کروں گا ہجی جانتے ہو میں ایک چھوڑ کے چپچاپ بیٹھ جاؤں گا سیدھی سی بات ہے تو اگر آپ سننے کے لیے تیار ہیں تو میں سنانے کو تیار ہوں لیکن اگر آپ تیار ہیں تو یہ دیکھئے پیزانِ غوثلورہ کانفرنس ہے اور تقریباً چوراسی یا پچاسی میں یہاں ایک جلسہ ہوا تھا پیشکا والے بہت زمانے کے بعد جلسہ کیے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ سب تھکھار کر کے بیٹھ جاؤ یہی وہ ٹائم ہے جب آپ کی باری آتی ہے اور جب آپ دیکھئے بیٹی جیسے لوگ کہتے ہیں بیٹی دس کی ہوتی ہے لیکن جب تیاری کرنے کی باری آتی ہے تو ایک اکیلا باپ تیاری کرتا ہے کہنے کے لیے سب سے تیک بیٹیاں دس کی ہوتی ہیں دس کی ہوتی ہیں سب کی ہوتی ہیں مگر جب تیاری کی باری آتی ہے تو وہی لوگ جلسہ سب کا ہے لیکن جب اسے رنگ و روغن سے سجانہ ہو تو وہ کمیٹی والے لوگوں کا کام بنتا ہے تب جا کر کے آپ کا جلسہ اور آگے کو جا سکتا ہے تو اگر یہ گلابی پگڑی والے سب بیٹھ گئے ہیں تھکھار گئے ہیں تو میں بھی تھکھار جاؤں گا اور اگر ایسا نہیں ہوا تو میں دیکھتا ہوں ایک مطلع ہے اس کے بعد رام کیا نام رام پرتاؤ ساؤ میں ایک نظم پڑھتا ہوں ماں کے حوالے سے آپ سنیے گا ماں کیسی ہوتی ہے اور ماں سے کتنی محبت کرنی چاہیے میں بتاؤں گا ہوا لیکن اس وقت میں جو کلام پڑھنے جا رہا ہوں غسل ورہ کانفرنس کے حوالے سے کتنے لوگ ہیں یہاں جو بغداد شریف گئے ہیں آجی کوئی نہیں ہے ادھر میں علماء کرام میں سے کوئی نہیں ہے اکیلا میں ہوں اتنے بڑے مجمع میں اکیلا میں ہوں الحمدللہ کہ میں بغداد شریف کا سفر کیا یوں کہیے کہ سرکار غوث پاک نے اپنے درد پہ اس غلام کو بلایا میں نے اپنے اس لبوں سے روزے بڑے پیر روشن ضمیر دستگیر دستگیر کی روزے کو میں نے چھوما ہے لیکن پھر بھی میں ایک مطلع پڑھتا ہوں اگر آپ کے دل کی تمنہ ہو تو میں ایک مطلع یہاں سے پڑھتا ہوں ایک بار کہہ دیں یا غوث تب ہو گیا تب میں یہ اس میں میں نہیں پڑھنے کو ایک اور چانس کیوں کی بیٹھ جاؤں کروں کیا بتاؤ کہیں گے یا غوث المدد اگل بگل جس کے ہاتھ نہیں اٹھے اس کو مار پونی اتنا جور مار کی پنہکوہ پانی ہو جائے ارے بھائی تو جلسہ سنے آیا سرکار بڑے پیر سرکار غوث پاک فرماتے ہیں کہ میرا غلام میرا نام اس وقت تک نہیں لے سکتا جب تک میں نہ چاہوں جو علماء کرام بیٹھے ہیں تو جس پر غوث پاک کا خاص کرم ہوگا وہی بول پائے گا یا غوث المدد اب میں مطلعہ حادر کرتا ہوں اچھا پورے رات آپ لوگ نہیں بولیں پوری رات نہیں بولیں ایک آخری بار خاندان کے لوگ اگر بابو کہیں گے تو سب بابو کہیں گے اور اگر خاندان کے لوگ بابو نہیں کہیں گے تو کوئی بابو نہیں کہیں گے تو ایک بار آپ سے دست بستہ گزارش ہوگی ایک بار آپ جب یہ لوگ بول رہے ہیں تو آپ کہاں ہیں جی آپ کی باری آئے کہ یہ خمبہ سے ادھر والے بولیں گے دم نہیں ہے دیکھو اب دونوں لوگ مل کے تھوڑی اور آواز بڑھا دینا میں مطلع سنیے موڑ بنا دوگے تو یہ کلام میں کمل اور نہیں بناوگے تو مطلع میں کام ہو جائے گا عشق نبی کا جا جم پیلاو moyenبی کام NATO بولاں نگ دیں گے بولاا ہے 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 کی سبحان اللہ سبحانہ اللہ سبحانہ اللہ بغداد میں نے دیکھا نہیں ہے بغداد میں نے دیکھا نہیں ہے بغداد میں نے دیکھا نہیں ہے قدوم میں اپنے مجھ کو سولا بغداد میں نے دیکھا نہیں ہے یہ آپ کو کہنا ہے میرا عقیدہ ہے کہ میرے پیر بڑے پیر یہاں موڑی ہے اپنی زبان سے کہیے بڑے پیر نے قبول کر لیا تو آپ بھی وہ سپاک کے دربار میں جا سکتے ہیں عشق نبی کا جام پیلاو نغاد باہ بولاو نغاد باہ بغداد میں ایک آج ہونا بغداد میں نے بڑا دیہاتی ہاتی مہا جی عشق نبی کا جام پیلاو نغاد باہ بولاو نغاد باہ بولاو نغاد باہ بغداد میں نے دیکھا نہیں ہے عشق نبی کا جام پیلاو نغاد باہ بولاو نغاد باہ بغداد میں نے دیکھا نہیں ہے عشق نبی کا جام پیلاو نغاد باہ بولاو نغاد باہ بغداد میں نے دیکھا نہیں ہے قدموں میں اپنے مجھ کو سولاؤ بولاؤ بغداد میں نے نہیں پڑھے تو نہیں چلا ایک بار اور اب کی بار آخری بار اس کے بار پھر نہیں کہنا کہنا پڑھے نہیں قدموں میں اپنے مجھ کو سولاؤ نغاز پاک بغداد میں نے اب یہ کلام کا ایک بند پڑھتا ہوں کرونا کال بھی ہے اور موڈی مکومت بھی ہے سنیے ظلمان جبا ستم ہے بلاؤ کا راج ہے ہم جس میں جی رہے ہیں یہ کیسا سماج ہے زہری نہیں ہوگا یہی ہے فضا اس طرح یہاں لوگوں کو آس میری پریاد آج ہے دو غز زمین دے کے بساؤ نغاز پاک بولاؤ نغاز پاک بغداد میں نے دیکھا ہے سوال بھائی ایسیلہ بھائی سنجھے کیا کہنے مہے اے بہ 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 تو جھوڑ کے دارے لگائیے جھوڑ کے جھوڑ کے دارے لگائیے نہ رہے تک بھی اے مہ شالہ دیکھیں ہمارے سلہ پریشت پرتیارشی قریب جی اور آپ کے مکھیا جی مہ شالہ رام پرتاپ صورت ایک بار آپ لوگ جاؤ نہیں کھڑے رہے کھڑے رہے اور میرے ساتھ کہیے قدموں میں اپنے مجھ کو سولاؤ نہ غلطے پا بولاؤ نہ غلطے پا بغداد میں نے اللہ کہے کہ یہ ہمارے بھائی نوجوانوں کے سکریٹری ہیں غلام یاسین صاحب اور افضل صاحب کہاں چلے گئے اچھا آپ ادھر ہیں میں ایک بند سناتا ہوں سنیے گا اگر دل سے تو میں سناوں گا تیار ہیں زور سے کہتے ہیں اللہ اللہ اکبر یہ زور سے ہے ایک بار آہستہ کہتے ہیں اور آہستہ قدموں میں اپنے مجھ کو سولاؤ نہ غلطے پا بولاؤ نہ غلطے پا بغداد میں نے دیکھا نہیں ہے بغداد میں نے دیکھا نہیں ہے میں کیا کروں لسوں کی زمانے کی ہی کا ہے دیکھو جو میں پھنے جا رہا ہوں اس میں ایک مصرہ آئے گا اس مصرے پر آج میں نے جہاں بھی آئے اس کلام کی عمر زیادہ نہیں ہے میں نے اس کلام کو پہلی بار یوپی میں مرزا پور میں میں نے پڑھا تھا پورا مجمع کھڑا ہو کر استقبال کیا تھا آج میں دیکھنا چاہتا ہوں یہاں سے وہاں تک کہ آپ میں دم کتنا ہے میں پڑھتا ہوں استقبال اگر خوصے پاک سے محبت ہے تو کھڑے ہو کر کرنا میں پڑھتا ہوں ملاعظہ کیجئے اگر علمائے کرام کھڑے نہ ہو تو ریسہ ریسی نہیں یہ ہمارے بڑے ہیں یہ بیٹھ کر کہی دعا دے رہے ہیں تم میں اگر اسے پاک سے محبت ہو تو ایک ایک آدمی اپنی جگہ پہ کھڑا ہوگا میں پڑھتا ہوں میں کیا کروں گا سنس کے زمانے کی ہے قائد وجہ سے کوئی ہے شگ جلدان کی قرار ماند برطانیہ اب غان سے کیا لینا ہے مجھے برطانیہ اب غان سے کیا لینا ہے مجھے کب ملا تو دیکھنا پوچھوں گا ایک ایک بات کب جاؤں گا اے راب بتاؤ ناغ سے بہا بتاؤ ناغ سے بہا بغداد میں نے دیکھا کھڑی ہے بغداد میں نے دیکھا کھڑی ہے ایک بات پوچھوں گا ایک بات پوچھوں گا میرے ساتھ بغداد میں نے دیکھا کھڑی ہے بغداد میں نے اب بیٹ جائیں اب میں ایک بند اور سہتا ہوں تمام علمائے قرآن کی قدم بوسی کرتا ہوں میں کہتا ہوں جیسے لوگ دعا کرتے ہیں دیکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر راب دل مولا تیری رحمت برستی ہے تو دوبارے پڑھ دوں دوبارے پڑھ دوں پڑھ دیتا ہوں دوبارے لیکن میرے ساتھ ہو جائیں قدموں میں اپنے مجھ کو صلاح بولا بغداد اللہ کرے کہ سرکار بڑے پیر کرم کرمائے اور ہم سب علام علام بغداد شریف ہو جائے قدموں میں اپنے مجھ کو صلاح نغاز پاک بولا نغاز پاک بغداد میں نے دیکھو نہیں ہے میں کیا کروں گا سنگے زمانے کی ہی کا وچہ سکون ہے شگ جلعہ کی کرامہ پرچانی افغان سے جا لے لگے مجھے ماما ملہ تو دیکھن اپنا پوچھوں گا ایک بات کب جاؤں گا ایراق بتاؤ نغاز پاک بولا نغاز پاک بغداد بغداد میں نے قدموں میں اپنے مجھ کو صلاح مجھے بہت دل میں درد ہوتا ہے اور پڑھو 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 میں جا پوچھ کے سنا رہا ہوں یہ میری مجبوری سمجھوک ہوگی اور بڑی مشکل سے آتا ہوں میں یہ سوچ لوگیں کہ دل برسائی پہلی بات تو پھون ہی نہیں اٹھے گا اور اوڑ گیا تو پھر تو سمجھ لینا جرا سا ادھر ادھر ہوئے ڈائریکٹ کرتا اللہ کا شکر ہے میرے پاس جلسوں کی کمی نہیں ہے خدا کا شکر ہے بے پناہ میں جو بن پڑھتا ہوں سنیے گا مجمع کا حال میں یہاں سے جیسا دیکھ پا رہا ہوں ایسے 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 منہ دبلو بن گیا دیکھ لیجے لگ رہا ہے کہ دبلو بن خوبہ ہے سنیے کہہ دیں ایک بار بار بہان اللہ ہاں ہاں ابھی چلے گا ہم دونوں کا چلے گا میں ابھی سناوں گا مبارک بھائی اور ہم کو ہمیں پڑھتے ہوئے سنے ہو سامنے میں سامنے ہم نہیں سنے ہو نیٹ میں تو سنے ہوگا آج سانے سناؤ سناؤ لیکن پہلے قدموں میں اپنے مجھ کو زلاؤ نغازِ پا بولاؤ نغازِ پا بغداد میں نے دیکھا نہیں ہے سارے بھروں میں میں بھرا تو بھرا سہیں مدہ نہیں آرہا مجمع جتنا جتنا صورت ہے آباد اتنی اچھی نہیں نکل دیئے سارے بھرا بھرا کی تیرا روزہ نگاہ یہ کب میری حسرت کی آگ میری بھرا 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 پڑھ دیتا ہوں مکتا سن دیجئے اس کے بعد میری چھوٹی میں اندلی پہ پاکے رسالت بنا پھروں میں اندلی پہ پاکے رسالت بنا پھروں ہر دل ربا کے دل کم دل پر بنا پھروں ہر دل ربا کے دل دل کم دل پر بنا پھروں پرسوں سے میرے دل کی تمنہ بسی اگے ایک چل سمیں رات میں جا کر کبھی پڑھوں شہرت ہماری اور پڑھاو نہ غزبہ بغدانت میں نے دیکھا بغداد میں نے دیکھا رہی ہے عشقی طبی کا جو پیلا ہو نہ غزبہ بولاؤ نہ غزبہ بولاؤں نہ غزبہ بولاؤں سارا مجمع قواد میں بغداد میں نے ایک رکا ہے میرے پاس جو کمیٹی کی لوگوں کی فرمائش ہے میں آپ تک پہنچا دیتا ہوں کافی سوس پڑ گئے ہیں آپ لوگوں میں جو فرمائش ہے میں اس کو آپ تک پہنچا دیتا ہوں لیکن اس سے پہلے ایک مطلع ہمارے ہندو مسلم جتنے بھی ہیں ہر دھرم کے لوگوں سے پوچھئے تو وہ یہی کہیں گے کہ ماں قدر کرو ماں کی خدمت کرو ہندو ہے تو کہتا ہے کہ ماں کے قدموں کے تلے سورگ ہے مسلمان ہے میرے نبی کا فرمان ہے کہ نبی فرماتے ہیں کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے تو جو بیٹا اورجنل دودھ پیا ہے وہ بول پائے گا سبحان اللہ جو ڈبا استعمال ہوا لوگوں نہیں بول پائے گا تو جتنے لوگوں نے ماں کا دودھ پیا ہے اس دودھ کے ایک ایک قطروں کا واسطہ ہے ایک ایک آدمی ادمی زبان پھولے اور محبت سے ماں زندہ ہے تو ان کی لمبی عمر کے لیے ماں اگر قبر میں چلی گئی ہے تو ان کی بخشش کے لیے دونوں ہاتھ اٹھائے اور کہیں دے سبحان اللہ کہ ماجے سی جہاں میں کوئی عورت نہ ملے اللہ 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 ماجے سی جہاں میں کوئی عورت نہ ملے گی ممتہ سے بھری پیار کی مورت نہ ملے گی ممتہ سے بھری پیار کی مورت نہ ملے گی جہاں میں جلے گا جہاں میں جلے گا ہر توبہ اسے کر لینے کی بھی توبہ توبہ اسے کر لینے کی بھی مولت نہ ملے گی جہاں کرنے دل بھر بھائی توبہ توبہ اسے کرنے کی بھی مولت نہ ملے گی بہت شکریہ محبتوں کا اللہ اس محبت کو سلامت رکھے جتنے گلدستے تو کسی نیتا کو بھی نہیں ملتا ہے جتنے گلدستے یہاں لوگوں نے لوٹائے ہیں اللہ اس محبت کو سلامت رکھے محبوب مکیا جی ہے اللہ سلامت رکھے ماجر سے جہاں میں کوئی عورت نہ ملے گی سنیے ایک شیر علمائی کرائیں کی موجودتی میں پڑھ دیتا ہوں آنچے کو ڈھوٹا کرے آنچے کو ڈھوٹا کرے جو جو آماماں کبھی کر دے جو جو آماماں کبھی کر دے دنیا ہو یا اوکو بات دے دنیا ہو یا اوکو بات جو آماماں کبھی کر دے دو جواب دے دو زور سے یا رسول اللہ یا رسول اللہ بہت شکریہ اللہ اللہ سلامت رکھے نوجوانوں اپنی جوانی پہ ترس کھاؤ کس دن کے لئے لڑائی آیا تو ماں قدر پیا تو آیا ایک ڈم تاؤ میں بھلے بھلے بھتنگا جیسا رہے گا تبی بھائی بھائی جیسا رہے تو کھلے گیر جائے گا لیکن بھلے بھتنگا جیسا رہے گا یہاں دکھاؤں یہاں دکھاؤں یہاں دکھانے کی جگہ ہے کتنے بدل میں طاقت ہے وہ تک ہونا یہاں میں پڑھتا ہوں ایک بجرور آنمی نارا لگا رہا جواب نہیں دے رہا اب کوئی نوجوان نارا لگائے گا میں دیکھوں گا کتنے لوگ چھپ رہتے ہیں ایک شیر پڑھ لیتا ہوں دنیا میں ہر چیز تمہیں مل سکتی ہے لیکن ایک ماں باپ ایک ایسی نعمت ایک دولت ہے جو دوبارے مل ہی سکتی تمہیں ہر چیز دوبارے میں مل جائے گی مل جائے ایک ہی لے کی مان باپ اُس سے بہترے کہ ہی مان باپ اُس سے بہترے باپ اُس سے بہترے کوئی نعمت نہ ملے باپ اُس سے بہترے صدقہ مل جائے مل شکریہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اب وہ مطلب پڑھتا ہوں کبھی کوشش کر کے دیکھ لینا ہمارے بھائی بیٹھے ہیں اللہ اس محبت کو سلامت رکھے ایک ماں سے محبت کرنے والا بیٹا کبھی کبھی ٹرائی مار کے دیکھنا ایک پرسی لینا ماں کو بٹھا دینا تم بیٹھ جائیں ماں کے پدموں کے پاس اور کہنا میں تجھ پہ بروپا میری ہمی جان ارہ کیا کہنے ماشاءاللہ ارہ با 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 رام پتاب جی سنیے ہاں ہمارے بھائی کہاں گئے اچھا میں تجھ پہ قربان میری ہمی جان میں تجھ پہ قربان میری ہمی جان ایک ایک آدمی کے ہاتھ اگر ماں کا دنگا بیا ہے تو ایک ایک کتروں کا واسطہ ہے جو کھڑا ہے وہ بھی جو بیٹھا ہے وہ بھی جو یہاں ہے وہ بھی چونکہ سب اپنے اپنے ماں کے بیٹے ہیں چاہے جتنا بڑھا بڑھا ہو جتنا بڑھا بڑھا ہوتی ہو اس کی جنت اس کے ماں کے قدموں کے نیچے ہے میں تجھ پہ بروپا میری ہمی جان کہ میں تجھ پہ بروپا میں تجھ پہ بروپا بس میری ہمی جان میری ہمی جان تو بنے تو بنے تو بنے تو بنے تو بنے جنجت کے کہما میری ہمی جان ےViٰیم نیڑی 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 اللہ سلامت اللہ اسم محبت سنیے اے یاسین صاحب سنیے ایک شیر حاکم مطلق جب فرمان جاری ہو گیا بادشاہ وقت جو تھا وہ بیکاری ہو گیا کربلا والوں کا دیکھو فینس جاری ہو گیا آج کا جلسہ کئی جلسوں پہ بھاری ہو گیا میں تجھ پہ قربا میں تجھ پہ قربا میری امی جا میری امی جار مانوند تیرے ختموں میں گی گی ہائے دعا رب سے یہ میری بہشتی پھولوں کا اوہ میری اچھی ماں ہائے دعا رب سے یہ میری بہشتی پھولوں کا تیری مرکت بنے گلدان میری امی جان تیری مرکت بنے گلدان میری امی جان میری امی جان تو بنے ج جت کے مہمان میری امی جان اب وہ شیر جو ہندوستان نہیں بینونی ہندوستان کی بے پناہ مکبول ہے بے پناہ مشہور ہے میں سمجھتا ہوں راہت اندوری کے شیر کے بعد اگر کسی شیر پر ٹک ٹاک بنا ہے تو یہی شیر ہے سب سے زیادہ جو ٹک ٹاک انڈیا میں بنا گانے والے کی بات نہیں کرتا مگر راہت اندوری کے شیر کے بعد جو سب سے زیادہ ٹک ٹاک بنا پناہ وہ اسی شیر پر میں آپ تک پہنچاتا ہوں ماں کے جیالے بیٹو اگر تمہیں عزت چاہیے دولت چاہیے شہرت چاہیے تو ماں کے قدموں میں چھک جایا کیجئے ماں کے قدموں کو چون کر کے نکلا کیجئے میں شیر پڑھتا ہوں سن لیجئے تیرے قدموں میں گئے گی جاؤں کیا تو سناؤں کیا تو کب بولیں گے آپ زور سے اور زور سے تیرے قدموں میں گئے او میری اتیمہ او میری اتیمہ کہ تیرے قدموں میں گئے رقی ہے میری جانداد رقی ہے میری جانداد مصطفیٰ کا یہ برمان میری اتیمہ مصطفیٰ کا یہ برمان میری اتیمہ میری اتیمہ تو بلن جنجت کے مہمان تو بنے جنت کے مہمان علم و عمل کے پاٹھ پڑھاتی ہے میری ماں علم و عمل کے پاٹھ پڑھاتی ہے میری ماں جینا ہے کہ اس طرح یہ بتاتی ہے میری ماں او میری ماں او میری ماں او میری ماں خونے جگر سے کرتی ہے بچوں 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 خونے جگر سے کرتی ہے خونے جگر سے کرتی ہے اچھا اکرام بھائی اتنا اچھا مائک بجاتے ہو یہ میرے لیے ہتھی یہ میں دیدھر رکھ لے ہاں جی ہاں 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 سنیے تو سہی پہل 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 اتنا اچھا مائک بجاتے ہو کوئی شک نہیں اس لئے یہ دو سروب آپ رکھئے اور برائے برائے میں اس کا کبر چیچ کر دیجئے یہ پورا چھیدہ چھیدہ آجی لیکن کیا کریں اس کو برابر کرو ہاں برابر جیسے یہ ہے اس کو کرو کرو تو میں سنانے والا ہوں مبارک مبارک کو بلانے والا ہوں آجی تیار ہیں آپ تیار ہیں تیار ہیں تیار ہیں تو ایک بار ہاتھ اٹھائیں اور کہہ دیں یا حسین ہائی 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 جلدی آجا بھائی یا حسین یا حسین اب سنیے گاں سنائیں گے انشاءاللہ تعالی ہاں 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 ارے بھائی بیٹھ تو جاؤ 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 دیرے 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 آگے پڑھتے جا رہے ہیں آپ اور اور ہاں 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 آپ نیٹ پر آپ نے سنا ہوگا لیکن سامنے آپ نے نہیں سنا ہے اس لئے میں سامنے آپ کو سنائی دیتا ہوں کہ یہ ہے مبارک گلشن اب آپ لوگ سنیے دونوں بھائیوں سے سنیے گلشن میں یہ پھولوں کی طرح کھل کے پڑھیں گے دلمر مبارک دونوں بھائی مل کے پڑھیں گے انشاءاللہ اچھا ہے بھائی بھائی کیا بات ہے کہیے یا حسین دیکھو کتنے لوگ ہیں جن کے ہاتھ رہے اللہ کہے کہ اگر میں اس نیت کے ساتھ ہاتھ اٹھواتا ہوں کہ اگر کوئی پریشانی ہاتھ میں ہو تو سرکار امان حسین کے صدقے پریشانی دور ہو جائے گی تو ذرا سا ہاتھ اٹھائیے اور کہیے یا حسین یا حسین میرا باب دشاہ حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے صرف ایک سے دو بند ایک سے دو بند کے لیے بھائی بھائی تیار ہیں آرہیں آپ لوگ تیار ہیں ایدھر میں نہیں پوچھوں گا یہ خمبہ سے ایدھر آپ کا علاقہ یہ خمبہ سے ایدھر آپ کا علاقہ ہاں ایدھر مخیہ لوگ کا بھرمار ہے ایدھر سے جتنے لوگ یہاں تک آجائیں یہ مجھے نہیں لگتا ایدھر سے ایک کو آئے گا دلوار بھائی ادھر مخیہ لوگ ہیں ہاں بھائی ادھر مخیہ بنانے والے لوگ ہیں ہاں تو ایسی کو تو مت داتا کہتے ہیں تو آج دیکھنا ہے آج یہی دیکھ لینا ہے کہ بنانے والے لوگ آج جیتتے ہیں کہ بنانے والے لوگ جیتتے ہیں یہاں سے ایدھر کیا بنانے والے لوگ جیتتے ہیں یہ دلبر شاہی کا علاقہ ہے اور یہ مبارک حسین صاحب کا یہ کیمرہ دیکھ لو ہالانکہ جتنے لوگ کھڑے ہیں آدھا سے زیادہ لوگ تیرے کمزے میں آ جارہا ہے ہے نا تو آپ لوگ بیٹ کیوں ہی جاتے ہیں یا بیٹنے کی جگہ نہیں ہے تو آپ لوگ زور سے بولو یا حسائل آپ لوگ جیتنے کھڑے بولو یا حسائل بھائی لاج بچانا آنا ہے بٹاو بٹاو یہ بہت بھیانک جنگلہ ہوں گیا کدھر مکیا بنانے والے لوگ ہیں ہاں 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 لاج بچانا بھری آئے ہاں ہاں میرا بادشاہ حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے حسین ہے حسین ہے حسین ہے میرا بادشاہ 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 حسین ہے حسین ہے دیکھ لیے یہ آپ کا محلہ ہے یہ آپ کا محلہ ہے میرا بادشاہ حسین ہے سب کیمرہ میں تباہ ہے بادشاہ حسین ہے میرا 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 بادشاہ حسین ہے شاہ حسین بادشاہ حسین 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 مل کے پڑھے میرے ساتھ ہاتھوں کو امام حسین کا جھنڈا بنا دے اور بولے میرا بادشاہ حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے کہ شجر شجر حسین ہے گلی گلی حسین ہے کہ شجر شجر حسین ہے گلی گلے حسین ہے ہوا کا رخ جو مورد ہے وہ روشنی حسین ہے ہوا کا رخ جو مورد ہے وہ روشنی حسین ہے یزیدیت ہے مادر یزیدیت ہے مادر یزیدیت ہے مادر یزیدیت ہے میرا بادشاہ حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے حسین ہے حسین ہے حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے آخری بند میں پڑھتا ہوں انشاءاللہ زندگی نے وفا کیا پھر کسی موڑ پر ملاقات ہوگی ایک بار سارا مجموع لیکن آخری بار ہاتھ پھائے اور قیدے میرا بادشاہ حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے حسین ہے حسین ہے حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے اُدھر جفا اِدھر وفا ہے کربلا کی ریت پر کہ اُدھر جفا اِدھر وفا ہے کربلا کی ریت پر اُدھر مرد اِدھر دوا ہے کربلا کی ریت پر اُدھر یزید وقت کا خلام شمر ہے کارا اُدھر یزید وقت کا خلام شمر ہے کارا اِدھر اِدھر اِلی کا لارلا ہے کربلا کی ریت پر میرا بادشاہ حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے بڑھ جائیں آپ میرا بادشاہ حسین ہے 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 اس مصرے میں انقلاب پہلا ہوتا ہے مصرہ پڑھنے کے لئے ہے نا اگر وہ رنگ تبھی بھائین لوگوں نے دکھا دیا تو ایک آنچہ پڑھ دیں گے ہے نا 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 کہ ہم سے مت پوچھو کیا کیا چوم لیں گے ہم سے مت پوچھو کیا کیا چوم لیں گے باب جنت کا نقشہ چوم لیں گے لے کے تقدیر جائے کی تیبا کر ان کا نورانی رازہ چوم لیں گے ہم سے مت پوچھو کیا کیا چوم لیں گے ہم سے مت پوچھو کیا کیا چوم لیں گے بے آپ کھڑے مت ہو جا آپ لوگ بس بہت انقلاب آپ لوگوں نے بھر پہ کر دیا ہے اب بیٹ کر سنیں آپ بیٹ کر سنیں بیٹ کر سنیں ایک شیر پھرکاوں ملاحظہ کریں ناات کا ایک شیر ایک منقبت کا شیر بس ہے نا چون لیں گے مرحبا صلی اللہ مرحبا صلی اللہ آئے محبوبِ خدا رد میں لے کے انہیں بھی حلیبہ نے کہا مرحبا صلی اللہ آئے محبوبِ خدا مرحبا صلی اللہ آئے محبوبِ خدا مرحبا صلی اللہ 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 مرحبا مرحبا صلی اللہ مرحبا صلی اللہ مرحبا مرحبا صلی اللہ مرحبا صلی اللہ مرحبا صلی اللہ مرحبا صلی اللہ شیخ القرآن حضرت قارم حمد کمال الدین صاحب کے ذات دوائیہ قلعبات سے نوازنے کے لئے تشریف لا رہے ہیں اس کے بعد کے پروگرام انشاءاللہ ہوں گے مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکم سلالہ مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکم سلالہ شمع بز میں ہدایات پہ لاکم سلالہ شمع بز میں ہدایات پہ لاکم سلالہ شہر یار رم تاجدار حرم شہر یار رم تاجدار حرم نو بہار شفاعت پہ لاکم سلالہ مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکم سلالہ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکم سلالہ کتنے بکھرے پڑے ہیں مدینے کے پھول کتنے بکھرے پڑے ہیں مدینے کے پھول کربلا تیری قسمات پہ لاکم سلالہ مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکم سلالہ مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکم سلالہ مصطفیٰ جانے رحمت پہلا مصطفیٰ جانے رحمت پہلا مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمات کے قدسی کہیں ہاں رضا مجھ سے خدمات کے قدسی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمر بزنے ہدایات پہ لاکھوں سلام یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ سلوات اللہ علیکہ السلام علیکہ سلام علیکہ یا رسول اللہ سلام علیکہ یا حبیب اللہ سلام علیکہ یا نورم من نور اللہ وعلا آلیکہ وآلیکہ یا رسول اللہ سلوات اللہ دعا 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 سلام علیکہ یا رسول اللہ سلام علیکہ سلام علیکہ سلام علیکہ مولا ان کی دیو رقموں کو قبول فرمالے اور جنہیں تقریرے کی نات شریف پڑھے ہیں مولا تعالی ان تقریروں کو قبول فرمالے مولا جتنے حاضرین ہیں حاضری کو قبول فرمالے جو پریشانے حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمالے مولا تعالی جو بیمار ہے صحت کامل مولا تعالی مولا تعالی جتنے حاضرین ہیں مولا تعالی یا غیر حاضر ہیں مولا تعالی جو دنیا سے آخرت دنیا سے چلے گئے ہیں مولا تعالی اس محفیل پاک کے صدقے میں غوث ورورہ کے صدقے میں مولا تعالی ان لوگوں کے جنت الفیدوس میں مقام وطاق فرما دے جائز مقاصد کو پوری فرما مولا تعالی تمام مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق بیدہ فرما دے سوم و صلات کا پابن بنا دے غوث عظم رضی اللہ تعالی عنہ سے سچی عقیدت محمد کرنے کی توفیق و رفضت فرما یا الہی افیزات کبریہ کے واسطے بخش دے جرم و خطہ سمسطنگا کے واسطے عفد اور عفیت رنج و مندوح سے حضرت شیرِ خدا موسیقی موسیقی کے واسطے کردے پھر سر سبز یہ رمضہ ہوا قلدار دین کرش شہید حق شہید اُٹھا قدر عبدالقادرِ قدرت محمد کے واسطے و صل اللہ تعالی عنہ قیل قلقی محمدین و عالی و صحبہ اجمعین میں رحمت کا یا ارحم الراحمین اب حق لا الہ الا اللہ محمد و رسول رسول آپ لوگوں کو مبارک بات کرتے ہیں شکریہ ادا کر کیا جاتا ہے کمیٹی کی طرف سے آپ لوگوں نے حصہ لیا اور اس نے صدقہ فرمائے